بیوی لون کا سب سے امیر آدمی لے خک زارج ایس کلاسن ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم پرستاونا کسی دیش کی سمردی اس کے ناغریکوں پر نربر کرتی ہے یہ پستک سفلتا کے بارے میں ہے سفلتا کا عرص ہے ہمارے پریاسوں اور یوگیتاؤں کے فلسورو ملنے والی اپلو دیاں ہماری سفلتا کی کونجی ہے اچت تیاری ہمارے کام ہمارے ویچاروں جتنے ہی بدھی مطاپورن ہو سکتے ہیں اور ہمارے ویچار ہمارے گیان جتنے ہی بدھی مطاپورن ہو سکتے ہیں خالی پرست کا علاج کرنے والی اس پستک کو آرثک گیان کی مارک درشکہ کہا گیا ہے دراصل یہی اس کا لکشہ ہے یہ ہے مہتو کانکشے لوگوں کو آرثک سفلتا کا ایسا گیان دیتی ہے جس کی مدد سے بھی دھن حاصل کر سکتے ہیں اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اس سے زیادہ دھن کما سکتے ہیں آگے کے پرستوں میں ہم بیویلون میں چلیں گے جہاں دھن کے مولبوت سی دھاند وکسٹ کیے گئے تھے جنہیں آج دنیا بھر میں جانا اور مانا جاتا ہے لیکھک یہ ہے آشا کرتا ہے کہ اس پستک میں پاٹکوں کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں وردی کرنے ادھک ویتیہ سفلتا پانے اور مشکل ویتیہ سمشیہوں کے سمادھان کی پرینہ ملے گی دنیا بھر کے ہزاروں پاٹکوں نے اس کے بارے میں یہی رائے بیکٹ کی ہے لیکھک ان سبھی بزنس ایگزیکیوٹیوز کو دھنیواد دینا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنے مطروں رشتے داروں کرمچاریوں اور سہی یوگیوں یہ پستک بڑی سنکھیا میں بانٹی ہے اس پستک کو سفل لوگوں نے پسند کیا کیونکہ یہ سفل لوگ بھی انہی سی دانتوں کی بدولت سفل بنے تھے بیبیلون پراجین ویسو کا سب سے دولتمند شہر اس لیے تھا کیونکہ اس کے ناغرک بہت امیر تھے وہ دھن کا ملے سمجھتے تھے وہ دھن کو حاصل کرنے اسے بنائے رکھنے اور اس سے ادھک دھن کمانے کے دمدار آرثک سی دانتوں پر عمل کرتے تھے ان سی دانتوں کی بدولت وہ دولتمند بن گئے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں جارج ایس کلاسن بیبیلون کا سب سے امیر آدمی لیکھک جارج ایس کلاسن ہندی اوڈیوکڈوکڈوٹکوم ادھیائے ایک امیر بننے کی اچھا بنجیر بیبیلون میں رتھ بناتا تھا اس سمیے وہے اپنے گھر کے آہاتے کی دیوار پر اداس بیٹھا تھا وہے اپنے خستا حال گھر اور آنگن کو اداسی سے دیکھ رہا تھا آنگن میں ایک رتھ ادھورہ پڑا تھا بنجیر کی پتنی بار بار گھر کے باہری دروازے پر آ کر جھانک رہی تھی اپنی پتنی کے دیکھنے کے انداز سے وہے سمجھ گیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور اسے جلدی سے رتھ پورا کر لینا چاہیے وہے جانتا تھا کہ اس سمیے اسے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے کی بجائے ہتھوڑا چلانا چاہیے کلاڑی سے کانٹ چانٹ کرنا چاہیے پولیس اور پینٹ کرنا چاہیے پہیوں کے ریم پر چمڑا چڑھانا چاہیے اور رتھ کو گھرہاک تک مہنچانا چاہیے تب ہی اسے امیر گھرہاک سے پیسے مل سکیں گے بہرال سوگٹھت اور مانسل دے والا بنجیر دیوار پر السائی انداز میں بیٹھا رہا اس کا دماغ بہت مندگتی سے کام کر رہا تھا کچھ سمیسے اس کے من میں ایک ایسی الجن تھی جس کا اسے جواب نہیں مل رہا تھا یوکریٹس ندی کی اس گھاٹی میں سورج عام طور پر شولے برساتا تھا آج بھی یہ نرممتہ سے شولے برسا رہا تھا اس وجہ سے بنجیر کی بھو پر پسینے کے موٹی چلچلا آئے تھے جو بہ کر اس کے سینے کے بالوں میں گم ہو گئے دور اسے سمرات کے محل کی اونچی دیواریں دکھائی دے رہی تھی پاس میں نلے آسمان کو چھوٹی بیل مندر کی منار تھی اتنی بھویتہ کی چھایا میں اس کا چھوٹا سا گھر تھا اس کے آس پاس کئی اور لوگوں کے بھی گھر تھے جن کی حالت اس کے گھر سے بھی جادہ خراب تھی بیویلون کا یہی ماحول تھا یہاں بھویتہ اور ملنٹہ ساتھ ساتھ رہتی تھی یہاں پرچور دولت اور بے حد گریبی آس پاس رہتی تھی امیر اور گریب دونوں طرح کے لوگ شہر کی سرکشاتمک دیواروں کے بھیتر بینہ کسی یوزنا یا ویوستہ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے بنجر کے پیچھے امیروں کے رتھ شور کر رہے تھے تاکہ جوتے پہنے بیاپاری اور ننگے پیر چل رہے بکھاری راستے سے ہٹ جائیں بہرحال جب پانی لانے والے گلاب سڑک پر نظر آتے تھے تو انہیں راستہ دینے کے لیے امیروں کے رتھ نالیوں کی طرف ہٹ جاتے تھے وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کیونکہ وہ گلاب سمرات کا کام کر رہے تھے ان سب کی پیٹ پر پانی کی بھاری مشکیں لدی تھی جو ہنگنگ گارڈن میں ڈالنے کے لیے لے جائی جا رہی تھی بنجر اپنی سمشہ پر سوچ ویچار کرنے میں اتنا خویا ہوا تھا کہ اس کے ویست سہر کے کولا حل کو نے تو سنا اور نے ہی اس کی طرف دھیان دیا اس کی تندرہ تب ہی ٹوٹی جب اسے ایک پریچت وادیا ینتر کی تانے سنائی دی اس نے پلٹ کر دیکھا کہ اس کا سب سے پکا دوست کوبی پاس میں کھڑا ہے کوبی سنگیتکار تھا اور اس سمیں اس کا سمویدن شیل چہرہ مسکر آ رہا تھا کوبی نے جھوک کر سلام کرتے ہوئے کہا دیوتا آپ پر مہربان ہو میرے اچھے مطر لیکن ایسا لگتا ہے کہ دیوتا آپ پر پہلے سے ہی اتنے مہربان ہو چکے ہیں کہ اب آپ کو محنت کرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے آپ کی خوش قسمتی دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے اتنا ہی نہیں میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی خوش قسمتی سے میری بھی قسمت بدل جائے آپ کا پرس ضرور بھاری ہوگا کیونکہ اگر یہ سکھوں کی وجہ سے بھاری نہیں ہوتا تو آپ رتھ بنانے کا کام کر رہے ہوتے مہربانی کر کے آپ اپنے پرس میں سے دو سکھے نکال کر مجھے ادھار دے دیں میں آج رات کو سامند کی دعوت کے بعد ادھار چکا دوں گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اس سے پہلے کہ آپ کا ادھار واپس لوٹائے گا منجر نے اداسی سے جواب دیا اگر میرے پاس دو سکھے ہوتے تو میں انہیں کسی کو بھی ادھار نہیں دیتا تمہیں بھی نہیں میرے سب سے پکے دوست اس کا کارن یہ ہے کہ وہ دو سکھے میری جندگی بھر کی دولت ہوتے میری پوری دولت کوئی بھی اپنی پوری دولت کسی کو ادھار نہیں دیتا بھلے ہی وہ ہے اس کا سب سے اچھا دوست ہی کیوں نہیں ہو کیا کوبی نے حیران ہوکہ کہا تمہارے پرس میں ایک بھی سکھا نہیں ہے اس کے باوجود تم دیوار پر بط بنے بیٹھے ہو اس رتھ کو پورا کیوں نہیں کرتے تمہاری تیز بھوک کو شانت کرنے کے لیے بھوزن کہاں سے آئے گا تم ایسے تو نہیں تھے تم تو دن رات میں انت کرتے تھے کیا کوئی چیز تمہیں دکھی کر رہی ہے کیا دیوتاؤں نے تم پر کوئی مصیبت لاد دی ہے یہ ہے مصیبت ضرور دیوتاؤں نے ہی لادی ہوگی بنجیر نے ہامی بھرتے ہوئے کہا سارا جھمیلہ ایک سپنے سے شروع ہوا تھا یہ ہے بے سیر پیر کا سپنا تھا اس میں میں نے دیکھا کہ میں امیر بن گیا تھا میرے بیلٹ سے کھنکھناتے سکھوں سے بھرا پرس لٹک رہا تھا اور میں بکھاریوں کی طرف لابروائی سے سکھے اچھالتا جا رہا تھا میں چاندی کے سکھوں سے اپنی پتنی کے وستر اور اپنے لیے منچا ہی چیزیں خرید رہا تھا میرے پاس سونے کے سکھے بھی تھے اس لیے میں بھوشے کو لے کر آسوست تھا اور مجھے چاندی کے سکھے کھرچ کرنے میں کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا میں بہت ہی سنتوشت اور سکھی محسوس کر رہا تھا مجھے دیکھ کر تم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں تمہارا وہی مہنتی مطر ہوں تم میری پتنی کو بھی نہیں پیچاند سکتے تھے کیونکہ اس کے خوشی سے دمکتے چہرے پر جھریوں کا نام و نسان نہیں تھا ایک بار پھر سے اتنی ہی سندر اور خوش مجاز لگ رہی تھی جتنی ہماری شادی کے سمیہ لگتی تھی کوبی نے کہا سچ مچ بہت بڑی ایسپنا تھا پرنطو اتنے اچھے سپنے کی وجہ سے تم دکھی ہو کر دیوار پر کیوں بیٹھے ہو کیونکہ جاگنے پر میں نے دیکھا کہ میرا پرس کھالی تھا میرے اندر ودرو کی بھاونہ سلگنے لگی آؤ ہم اس بارے میں وستار سے بات کریں کیونکہ جیسا سموندری آتری کہتے ہیں ہم ایک ہی ناؤ میں سوار ہیں بچمن میں ہم دونوں نے دھرم گروہوں سے ایک ساتھ شکشہ لی تھی کیسورہ وستہ میں ہم نے ساتھ ساتھ موز مستی کی بڑے ہونے پر ساتھ ساتھ ہم دونوں گہرے مطر بن گئی ہم سنتوشت لوگوں کی طرح رہتے ہیں دن رات مہنت کر کے اور اپنی پوری کمائی کھرچ کرنے کے باوجود ہم سنتوشت رہے ہیں اتنے سالوں میں ہم نے بہت پیسہ کمائیا پرنطو ہمیں کبھی دولت کی خوشی کا جرابی احساس نہیں ہوا اس کے لئے ہمیں سپنوں کا سہرہ لینا پڑتا ہے اب میرے من میں یہ ہے وچار آتا ہے کیا ہم گونگی بھیڑوں جتنے مرک ہیں ہم دنیا کے سب سے امیر شہر میں رہتے ہیں یاتری کہتے ہیں کہ اتنی دولت دنیا میں اور کہیں نہیں ہے ہمارے آس پاس بے شمار دولت بکھری پڑی ہے پرنطو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے پیارے دوست آدھی جند کی کڑی محنت کرنے کے بعد بھی تمہارا پرس کھالی ہے اور تم مجھ سے کہتے ہو مہربانی کر کے آپ اپنے پرس میں سے دو سکھے نکال کر مجھے ادھار دے دیں میں آج رات کو سامند کی دعوت کے بعد ادھار چکا دوں گا اس کا میں کیا جواب دیتا ہوں کیا میں یہ ہے کہتا ہوں یہ ہے رہاں میرا پرس جس میں سے جتنے سکھے چاہو کسی کسی نکال لو نہیں اس کے بجائے میں یہ ہے کہتا ہوں کہ میرا پرس بھی تمہارے پرس کی طرح ہی کھالی ہے آخر اس کی کیا بجائے ہے ہمارے پاس دھن ٹکتہ کیوں نہیں ہے ہم سمپتی کیوں نہیں جوڑ پاتے ہیں ہم اتنا ہی کیوں کما پاتے ہیں تاکہ ہم جندہ رہ سکیں اور ہمارے بھوجن تتاوستروں کی مول بھوت جرورتیں ہی پوری ہو سکیں بنجر نے کہا اور اس بارے میں بھی سوچو کہ ہمارے بیٹے بھی ہمارے ہی پچینوں بر چل رہے ہیں کیا وہ اور ان کے پتر بھی اس سونے کی نگری میں ہماری ہی طرح گریب رہیں گے کیا انہیں بھی بکری کے دودھ اور دلیے سے پیٹ بھرنا پڑے گا کوبی نے حیران ہو کر کہا بنجر ہماری دوستی کو اتنے سال ہو چکے ہیں پرنتو تم نے پہلے تو کبھی ایسی باتیں نہیں کی اب تک میں نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا صوبہ ہوتے ہی میں کام میں جھٹ جاتا تھا اور اندیرہ ہونے تک جھٹا رہتا تھا میں نے اپنی محنت سے دنیا کے سب سے شاندار رد تیار کیے مجھے آشا تھی کہ میرے بہترین کام کو دیکھ کر دیوتا کسی دن خوش ہو ہوں گے اور مجھے امیر بننے کا آشرباد دیں گے پرنتو دیوتاؤں نے ایسا کبھی نہیں کیا اب مجھے یہ احساس ہو چکا ہے کہ وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے اس لیے میرا دل اداس ہے میں امیر بننا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جمین ہو مویشی ہو سندر کپڑے ہو اور پیسوں سے بھرا پرس ہو ان چیزوں کو پانے کے لیے میں ڈٹ کر محنت کرنے کو تیار ہوں ان چیزوں کو پانے کے لیے میں اپنی پوری یوگتہ اور کھشمتہ سے محنت کرنے کو تیار ہوں پرنتو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میری محنت کا مجھے اچت پروسکار ملے میں ایک بار پھر تم سے پوچھتا ہوں آخر کیا بات ہے دنیا میں اتنی ساری اچھی چیزیں ہیں پرنتو وہ ہمیں کیوں نہیں مل سکتی ہے ہمارے پاس اتنا پیسہ کیوں نہیں ہے کہ ہم اپنی منسہ ہی چیزیں خرید سکیں کوبی نے جواب دیا کاش مجھے اس سوال کا جواب پتا ہوتا میں بھی اتنا ہی اصنطشت ہوں جتنے کی تم سنگیت بجا کر میں جتنا بھی کماتا ہوں تتکال خرچ ہو جاتا ہے میرے پریوار کو بھوکوں برنے کی نووت نہ آئے مجھے اکثر اس کی یوزنہ بنانا پڑتی ہے میرے دل میں ایک پرول اچھا بہت سمیسے ہے میں ایک ایسا وادیا ینتر خریدنا چاہتا ہوں جس سے میں اپنے من میں تیر رہی سنگیت کی دونوں کو سچمچ بہار نکال سکوں ایسا وادیا ینتر خریدنے کے بعد میں اتنا بہترین سنگیت بجا سکتا ہوں جو سمرات نے بھی کبھی نہیں سنا ہوگا اس طرح کا وادیا ینتر تمہارے پاس ہونا چاہیے بیبیلون میں تم سے زیادہ مدھر سنگیت کوئی نہیں بجا سکتا ہے نہ صرف سمرات بلکہ دیوتا بھی خوش ہوگے پرنتو تم اسے خریدوگے کیسے ہم دونوں تو سمرات کے گلاموں جتنے گریب ہیں گھنٹی کی آواز سن رہے ہو وہے دیکھو سمرات کے گلام آگئے ہیں اس نے پسینہ پسینہ ہو رہے اندننگے بستیوں کو دیکھا جو ندی سے پانی لا رہے تھے اور سنکری سڑک پر بوز لاد کر چل رہے تھے پانچ گلام ایک ساتھ چل رہے تھے اور ہر ایک کی پیٹ پر پانی کی بھاری مشک کا بوز لادہ تھا جو آدمی سب سے آگے چل رہا تھا اس کا شریر کتنا سگٹھت ہے کوبی نے سب سے آگے گھنٹی لے کر چلنے والے ویکتی کی طرف عصارہ کیا جس کی پیٹ پر مشک نہیں تھی ساپ نظر آتا ہے کہ وہے اپنے دیش میں پرتشتیت آدمی رہا ہوگا بنجر نے سہمت ہوتے ہوئے جواب دیا ان گلاموں میں جیدہ تر لوگ ہماری طرح ہے لمبے اور گورے گلام اتری دیشوں کے ہیں ہنسمک ایسویت دکشن کے ہیں اور ناٹے بھورے گلام آس پاس کے دیشوں کے ہیں سبھی گلام ایک ساتھ ندی سے بگیچے تک اور بگیچے سے ندی تک آتے جاتے ہیں یہ لوگ دن بھر سال بھر یہی کام کرتے ہیں ان کے جیون میں سکھ نہیں ہے نئے ہی سکھ ملنے کی جرابی آشا ہے وہ بھوچے کے بسکر پر سوتے ہیں گھٹیا آناس کا دلیا کھاتے ہیں بیچارے گلاموں پر ترس کھاؤ کو بھی مجھے بھی ان پر ترس آتا ہے پرنتو تمہاری باتوں سے میں سمجھ گیا ہوں کہ ہماری حالت بھی انہی جیسی ہے حالانکہ پہلے میں خود کو ستنطر مانتا تھا یہ ہے سچ ہے کو بھی حالانکہ یہ ہے وچار سکھد نہیں ہے ہم یہ ہے نہیں چاہیں گے کہ ہم بھی ہر دن ہر سال گلاموں جیسی جندگی جیئے کام کرنا کام کرنا اور کام کرنا اور اس کے بعد بھی کوئی پرگتی کوئی ترقی نہیں ہونا کو بھی نے پوچھا کیا ہم یہ ہے پتہ نہیں لگا سکتے کہ امیر لوگ امیر کیسے بنتے ہیں اس کے بعد شاید ہم بھی اسی طریقے پر چل کر امیر بن سکیں اگر کوئی وقتی دولت کا رہشہ جانتا ہو اور وہے ہمیں بتا دے تو شاید ہم بھی اس رہشے کو سیکھ سکتے ہیں بنجر نے سوچتے ہوئے جواب دیا کوبی نے سجاؤ دیا آج ہی مجھے اپنا پورانا مطر ارکاد دکھا تھا وہے اپنے سنیرے رت پر سوار تھا اس نے مجھے دیکھ کر اندیکھا نہیں کیا جس طرح باقی امیر لوگ کرتے ہیں اس کے بضائے اس نے اپنا ہاتھ میری طرف ہلایا تاکہ سب لوگ یہ دیکھ لیں کہ وہے سنگیتکار کوبی کا مسکرہ کر عویوادن کر رہا ہے بنجر نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ آرکاد بیویلون کا سب سے امیر آدمی ہے کوبی نے جواب دیا اتنا امیر کہ سمرات بھی کھ جانے کے لیے سمیہ سمیہ پر اس کی مدد لیتا رہتا ہے بنجر بیچ میں بول پڑا اتنا امیر اگر وہے مجھے کہیں رات میں اندھیرے میں مل جائے تو مجھے ڈر ہے کہ میرا ہاتھ اس کے موٹے پرس پر نہیں چلا جائے کوبی نے جڑکتے ہوئے کہا بکواس انسان کی دولت اس کے پرس میں نہیں ہوتی اگر پرس میں لگاتار دھنے آئے تو موٹے سے موٹا پرس بھی جلدی ہی کھالی ہو جائے گا ارکاد کی آمدنی اتنی زیادہ ہے کہ وہے کتنا بھی دل کھول کر خرچ کرے اس کا پرس ہمیشہ بھرا رہتا ہے آمدنی ہی تو سب سے بڑی بات ہے بنجر بولا میں چاہتا ہوں کہ میرے پرس میں بھی آمدنی آتی رہے بھلے ہی میں دیوار پر بیٹھا رہوں یا دور دیسوں کی یاترہ کرنے چلا جاؤں اکرم کو معلوم تھا کہ آمدنی کیسے بڑھائی جا سکتی ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہے میرے جیسے مند بودھی ویکتی کو یہ بات سوشتتہ سے سمجھا سکتا ہے کوبی نے کہا میں نے سنا ہے کہ اس نے اپنے پتر نوماجر کو یہ گیان دیا تھا اس کے بعد نوماجر نینیوہ گیا اور اپنے پتا کی ساہتہ کے بنا ہی بہت امیر بن گیا کوبی تم نے ایک بہت بہترین ویچار دیا ہے بنجر کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی چمکنے لگی اچھے مطر کی سمجھداری بھری صلاح مفت میں ملتی ہے اور ارکاد ہمیشہ ہمارا اچھا مطر رہا ہے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہمارے پرس کھالی ہے ہماری گریبی اب ہمیں نہیں روک سکتی ہے ہم سونے کی نگری میں گریبوں کی طرح رہتے رہتے تنگ آ چکے ہیں ہم امیر بننا چاہتے ہیں آؤ ارکاد کے پاس چل کر اپنے آمدنی اور دولت کیسے بڑھا سکتے ہیں تم نے میرے دل کی بات کہہ دی تمہاری باتوں سے میرے مند میں ایک نیا وچار آیا ہے اب میں سمجھ گیا ہوں کہ ہم کبھی بھی امیر کیوں نہیں بن پائے سچ تو یہ ہے کہ آج سے پہلے ہم نے کبھی امیر بننا ہی نہیں چاہا تمہارا لکشہ یہ ہے تھا کہ تم بیبلون کے سب سے مضبوط رت بناوگے اور تم لگن سے اس دسامے محنت کر رہے تھے تم نے اپنے سروس ریسٹ پریاس اس لکشہ کو سمرپیت کر دیئے اس لئے تم اس کام میں سفل ہوئے میرا لکشہ بہترین سنگیتکار بننا تھا اور میں نے اس دسامے محنت کی انتطے میں اپنے لکشہ تک پہنچنے میں سفل ہوا جن لکشوں کی دسامے ہم نے محنت کی ان تک پہنچنے میں ہمیں سفلتا ملی دیوتاؤں کو اس تیتے میں یوں ہی چلنے میں کوئی دکت نہیں ہے بہرحال اب ہمیں اوگتے سورج کی کرن دکھ رہی ہے یہ ہے ہمیں امنتریت کر رہی ہے کہ ہم امیر بننے کا طریقہ سیکھیں اگر ہم امیر بننے کا طریقہ سیکھ لیں گے تو ہماری ساری اچھائیں چٹکی بجاتے ہی پوری ہو جائیں گی بنجر نے آگرہ کیا ہم آج ہی ارکاد کے پاس چلتے ہیں اس کے علاوہ ہم اپنے بچپن کے اس دوست کو بھی لے چلیں گے جس کا حال بھی ہماری طرح ہی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ ارکاد کے گیان کا لاغ اٹھائیں بنجر تم ہمیشہ اپنے مطروں کا بہت خیال رکھتے ہو اس لیے تمہارے اتنے سارے مطر ہیں تم جیسا کہتے ہو ہم ویسا ہی کریں گے ہم آج ہی چلیں گے اور اپنے بچپن کے مطروں کو بھی لے چلیں گے دھنیوات ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیائے دو بیویلون کا سب سے امیر آدمی پراجین بیویلون میں کبھی ارکاد نام کا بہت امیر آدمی رہتا تھا اس کی اپار دولت کے چرچے دور دور تک فیلے تھے اس کے علاوہ اس کی ادھارتہ بھی مشہور تھی وہے دل کھول کر دان دیتا تھا اور پروپکار کے کام کرتا تھا وہے اپنے پریوار کے پرتی ادھار تھا اور کھلے ہاتھ سے خرچ کرتا تھا پھر بھی ہر سال وہے جتنا خرچ کرتا تھا اس کی دولت اس سے زیادہ تیجی سے بڑھ جاتی تھی اس کے بچپن کے مطروں نے ایک دن اس کے پاس آ کر کہا ارکاد تم ہم سے زیادہ خوش کشمت ہو تم بیویلون کے سب سے امیر آدمی بن گئے ہو جبکہ ہم مشکل سے گزارہ کر پا رہے ہیں تم بہترین کپڑے پہنتے ہو اور بہترین بوزن کا آنند لے سکتے ہو جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے پریوار کو بھرپیڑ بوزن اور تن رکھنے کو کپڑا مل جائے تو ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے پرنتو کبھی ہم ایک جیسے پرنتو کبھی ہم ایک جیسے تھے ہمیں ایک ہی ادھیاپک نے پڑھایا ہے ہم ایک ساتھ کھیلے ہیں پڑھائی یا کھیل میں تم ہم سے آگے نہیں تھے اور اس کے بعد بھی کئی سال تک تمہاری حالت ہم سے بہتر نہیں تھی جہاں تک ہم جانتے ہیں تم نے ہم سے زیادہ کڑی محنت بھی نہیں کی پھر ایسا کیوں ہے کہ قسمت تم پر مہربان ہو گئی اور اس نے تمہیں جندگی کی ساری خوشیاں دے دی جبکہ اس نے ہمیں نظر انداز کر دیا حالانکہ ہم بھی تمہارے ہی جتنے حق دار تھے اس پر ارکاد نے کہا اگر تم لوگوں کو پیسے کی دکھت آ رہی ہے تو اس کا کارن یہ ہے کہ یا تو تم دولت اکٹھی کرنے کے نیموں کو نہیں جان پائے ہو یا پھر تم اس کا پالن نہیں کرتے ہو قسمت ایک ایسی دشت دیوی ہے جو کسی کا بھی ستھائی روپ سے بھلا نہیں کرتی ہے جس پر بھی یہ بینا محنت کی دھن کی برسات کر دیتی ہے وہے لگ بگ ہمیشہ برباد ہو جاتا ہے اس کی مہربانی کے بعد انسان بے تہاشا کھرچ کرنے لگتا ہے اور کچھ ہی سمیں میں ساری دولت گواں بیٹھتا ہے دولت تو چلی جاتی ہے پرانتو اس کے اندر بہت سے اچھاؤں کی بھوک باقی رہ جاتی ہے جنہیں سنتوشت کرنے کا اب اس کے پاس سادن نہیں ہے جن لوگوں پر قسمت مہربان ہوتی ہے ان میں سے کئی کنزوس بن جاتے ہیں اور اپنی دولت کو سنت کر رکھتے ہیں وہے کھرچ کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہے جانتے ہیں کہ اگر ان کی دولت چلی گئی تو اس کے بعد ان میں دولت کمانے کی یوگیتہ نہیں ہے اس کے علاوہ انہیں چاروں اور ڈاکوں کا ڈربی ستاتا ہے اس طرح ان کی جندگی کھوکلی اور کشتکاری ہو جاتی ہے شاید ایسے لوگ بھی ہوں گے جو محنت کے بینا کمائی دولت کو لے کر اسے بڑھا لیں اور سکھی ناغری کے روپ میں جیون جیئے پرمتو ایسے لوگ بہت کم ہوں گے میں نے آج تک ایسے کسی وقتی کو نہیں دیکھا ہے حالانکہ میں نے اس بارے میں کئی افوائیں ضرور سنی ہے اگر تم لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا ہو تو اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کے بارے میں سوچو جنہیں ویراثت میں اچانک دولت ملی تھی کیا ایسا ہی نہیں ہوتا ہے اکراد کے مطروں نے سوکار کیا کہ جن لوگوں کو ویراثت میں دولت ملی تھی ان کے بارے میں یہ سچ تھا پرمتو مطروں نے ارکاد سے کہا کہ وہ اپنی دولتمند بننے کی کہانی وستار سے بتائی اس کے جواب میں ارکاد بولا اپنی جوانی میں میں نے اپنے چاروں طرف سکھ اور سنتوشتی دینے والی بہت سی اچھی چیزیں دیکھی اس کے بعد میں نے یہ بھی دیکھا کہ دولت ان سب کی شکتی کو بڑھا دیتی ہے دولت میں شکتی ہوتی ہے دولت ہو تو بہت سی چیزیں سمبھو ہیں آپ اپنے گھر کو سب سے مہنگے سامان سے سجا سکتے ہیں آپ دور دیسوں کی یاترہ کر سکتے ہیں آپ دور کے دیسوں کے جائکے دار وینجنوں کا سواد چک سکتے ہیں آپ سونار اور جہوری سے آبوشن خرید سکتے ہیں آپ ایشور کے بھوی مندر بنوا سکتے ہیں آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انیک ایسے کام کر سکتے ہیں جن سے اندریوں کا آنند تتہ آتما کو سکھ ملے اور جب مجھے ان سب باتوں کا احساس ہوا تو میں نے یہ سنکلپ کیا کہ میں جندگی کی تمام اچھی چیزیں حاصل کر کے رہوں گا میں ان لوگوں جیسا نہیں بنوں گا جو دور کھڑے رہتے ہیں اور سکھی لوگوں سے ارشا کرتے ہیں میں سستے کپڑوں سے سنتوشت نہیں رہوں گا جن میں لوگ سممان جنگ دکھنے کی کوشش کرتے ہیں میں گریب آدمی کی جندگی سے سنتوشت نہیں رہوں گا اس کے ویبریت میں بہترین چیزوں کے اس جسن میں خود کو ایک سممانی تتیتھی پاؤں گا جیسا تم لوگ جانتے ہو میرے پتا ایک چھوٹے بیعاپاری تھے اور ہمارا پریوار بڑا تھا اس لیے مجھے ویراثت میں کچھ ملنے کی جرہ بھی امید نہیں تھی اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اگر میں اپنی اچھا پوری کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے سمیں اور گیان کی ضرورت ہے جہاں تک سمیں کا سوال ہے یہ سب کے پاس پرچورتہ میں ہوتا ہے تم سب کے پاس دولتمند مننے کے لیے کافی سمیں تھا جسے تم نے برباد کر دیا تم لوگوں کے انسار تمہارے پاس سمپتی کے نام پر صرف تمہارے پریوار ہیں جو سچمچ گرو کرنے لائک ہیں جہاں تک گیان کا سوال ہے تمہیں یاد ہوگا ہمارے بدھیمان ادھیاپک نے ہم سب کو یہ بتایا تھا کہ گیان دو طرح کا ہوتا ہے ایک طرح کا گیان وہ ہے جو ہم سیکھتے اور جانتے ہیں اور دوسری طرح کا گیان یہ پرشکشن ہے کہ ہم اس چیز کا پتہ کیسے لگائیں جسے ہم نہیں جانتے ہیں اس لیے میں نے یہ پتہ لگانے کا فیصلہ کیا کہ دولت کا سنگرہ کیسے کیا جا سکتا ہے میں نے یہ سنکلپ کیا کہ اس کا طریقہ معلوم ہوتے ہی میں دولت کا سنگرہ کرنے میں چھٹ جاؤں گا اور اس کام کو اچھی طرح کروں گا سمجھداری اسی میں ہے کہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں تب تک جندگی کا آنند لیں کیونکہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیں پریابت دکھ ملیں گے مجھے ریکورڈ روم میں نکل نویش کا کام مل گیا میں ہر دن کئی گھنٹوں تک مٹی کے ٹیبلیٹس پر محنت سے لکھتا رہا مہینوں محنت کرنے کے باوجود میں دولت کے نام پر کچھ بھی اکٹھا نہیں کر پایا بھوچن کپڑے دیوتاؤں کے پراشتشت اور نیزانے کی تنی چیزوں پر میری ساری کمائی کھرچ ہو جاتی تھی لیکن اس کے باوجود میرا سنکلپ کم نہیں ہوا پھر ایک دن شاوکار الگے میس سٹی ماسٹر کے گھر آئے انہوں نے نوے نیم کی نکل مانگی اور مجھ سے کہا مجھے یہ دو دن میں چاہیے اور اگر یہ کام اس سمیہ تک پورا ہو گیا تو میں تمہیں تامبے کے دو سکھے دوں گا میں نے محنت کی پرنتو وہیں نیم لمبا تھا اور جب الگے میش آئے تو کام ادھورہ پڑا تھا وہ ناراج ہو کر بولے کہ اگر میں ان کا گلام ہوتا تو وہ میری کھالو دیر لیتے بہرحال میں جانتا تھا کہ سٹی ماسٹر انہیں مجھ بر ہاتھ نہیں اٹھانے دیں گے اس لیے مجھے اس وات کا ڈر نہیں تھا میں نے ان سے کہا الگے میش آپ بہت امیر آدمی ہے مجھے بتائیں کہ میں بھی امیر کیسے بن سکتا ہوں اگر آپ ایسا کرنے کا وائدہ کریں تو میں ساری رات مردہ پتر لکھوں گا اور سورج اگنے تک آپ کا کام پورا ہو جائے گا وہ میری طرف دیکھ کر مسکر آئے اور بولے تم بہت ہی دوساسی ہو پرنتو مجھے یہ سودا منجور ہے میں پوری رات لکھتا رہا حالانکہ میری کمر میں درد ہو رہا تھا تیل کی بدبو سے میرا سر گھوم رہا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا رہا تھا لیکن جب وہ صبح آئے تو نیم کی پوری نکل تیار ہو چکی تھی پھر میں نے ان سے کہا اب آپ اپنا وائدہ پورا کریں وہ دیالوتا سے بولے تم نے سودے کا اپنے طرف والا حصہ پورا کر لیا ہے بیٹے اور میں اپنا حصہ پورا کرنے کے لئے تیار ہوں میں تمہیں وہ سب باتیں بتاؤں گا جو تم جاننا چاہتے ہو کیونکہ میں بڑا ہو رہا ہوں اور بڑے لوگوں کو مو چلانا اچھا لگتا ہے جب یوک بڑے لوگوں کے پاس سلا لینے جاتے ہیں تو انہیں انوبہو سے حاصل گیان ملتا ہے پرنتو اکثر یوکی اہمان لیتے ہیں کہ بڑے لوگوں کے پاس جو گیان ہے وہے گجرے جمانے کا گیان ہے اور ورطمان میں اس سے کوئی لاب نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ وہ اس گیان کا لاب نہیں اٹھاتے ہیں مگر ایک بات ہمیسا یاد رکھنا آج جو سورج چمک رہا ہے وہے وہی سورج ہے جو تمہارے پتا کے جمانے میں چمکتا تھا اور یہ سورج تب بھی چمکتا رہے گا جب تمہارے ناتی پوتے اس دنیا سے چلے جائیں گے انہوں نے آگے کہا یوکوں کے وچار ان دھونکتوں کی طرح ہوتے ہیں جو اکثر آسمان کو چمکدار بنا دیتے ہیں جبکہ بڑھاپے کا گیان ستاروں کی طرح ہوتا ہے جن کی چمک میں کوئی فرق نہیں آتا ہے اس لئے سموندری یادرہ کرنے والے لوگ ستاروں کے آدھار پر اپنی دیسانے دہارد کرتے ہیں دھونکتوں کے آدھار پر نہیں میرے شبدوں کو اچھی طرح سے گانٹ باندھ لو کیونکہ اگر تم میری باتوں میں چھپی سچائی کو سمجھ نہیں پاؤگے تو تمہیں لگے گا کہ تمہاری رات بر کی محنت بیکار چلی گئی پھر انہوں نے اپنی موٹی بوہوں کے نیچے سے مجھ بر تیکھی نگاہ ڈالی اس کے بعد وہ دھیمے پرنتو ششک لہجے میں بولے میں دولت کی رہا پر تب پہنچا جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی کمائی کا ایک حصہ خود رکھوں گا اگر تم بھی ایسا ہی کرو تو تم بھی دولت کی رہا پر پہنچ جاؤ گے پھر وہ میری طرف پینی نگاہ سے دیکھتے رہے پر بولے کچھ نہیں میں نے پوچھا بس اتنا ہی انہوں نے جواب دیا بھیر چرانے والے کی سور کو ساہوکار میں بدلنے کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا میں نے پوچھا پرنتو میں جتنا کماتا ہوں وہے سب میں ہی تو رکھتا ہوں کیا یہ سچ نہیں ہے انہوں نے کہا بلکل نہیں ہے کیا تم درجی کو پیسے نہیں دیتے ہو کیا تم موچی کو پیسے نہیں دیتے ہو کیا تم بوزن پر خرچ نہیں کرتے ہو کیا تم بیبلون میں بینا خرچ کیے جندہ رہ سکتے ہو تمہاری پچھلے مہینے کی کمائی کہاں ہے اور پچھلے سال کی کمائی بھی مرک تم باقی سب کو پیسے دیتے ہو پرن تک خود کو نہیں دیتے ہو بیو کو تم اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے محنت کرتے ہو اس سے اچھا تو یہ ہے کہ تم گلام بن جاؤ اور مالک تمہاری محنت کے بدلے میں تمہیں کھانے تتہ پہننے کو دے دے اگر تم اپنی کمائی کا دسویں حصہ اپنے پاس رکھو گے تو تمہارے پاس دس سال میں کتنے دولت جمع ہو جائے گی میرا کنید ٹھیک تھاک تھا اس لیے میں نے تتکال جواب دیا میری ایک سال کی آمدنی کے برابر وہ بولے تمہاری بات آدھی سچ ہے دیکھو تم جو بھی سورن مدرہ بچاتے ہو وہے تمہاری گلام بن کر تمہارے لیے کام کرتی ہے یہ سورن مدرہ جتنے بھی تامبے کے سکھے کماتی ہے وہے سب اس کی سنتانے ہیں اور وہے بھی تمہارے لیے دھن کما سکتے ہیں اگر تم دولتمند بننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی بچت کا نبیش کرنا چاہیے تاکہ تمہاری بچت اور اس کی سنتانے دھن کمائیں اور تمہیں تمہاری منچا ہی دولت پردان کریں انہوں نے آگے کہا تمہیں شاید یہ لگ رہا ہوگا کہ میں تمہاری رات بھر کی محنت کے بدلے میں تمہیں غلط صلاح دے رہا ہوں پر انتو یقین کرو میں تمہیں ہزار گناہ زیادہ بغتان کر رہا ہوں بس ہرتے تم میں میری باتوں کے پیچھے چھپی سچائی کو سمجھنے کی بدھی ہو اپنی کمائی کا ایک حصہ خود رکھو چاہے تمہاری کمائی کتنی ہی کیوں نہ ہو تمہیں اس کے دسویں حصے یعنی دس پرتیسط سے کم نہیں بچانا چاہیے تم اس سے جتنا زیادہ بچا سکتے ہو بچالو سب سے پہلے خود کو بغتان کرو بچی ہوئی کمائی میں اپنا کھرچ چلاو درجی اور موچی سے اتنا سامان مت کری دو کہ تم اپنی بچی ہوئی آمدنی میں سے اس کا بغتان نہیں کر پاؤ اس کے علاوہ تمہیں بچی ہوئی کمائی میں سے ہی بھوجن پروپکار اور ایسور کے پریشت کے لیے بھی کھرچ کرنا ہوگا پیڑ کی طرح ہی دولت بھی ایک چھوٹے سے بیج سے اگتی ہے تمہارے دوارہ بچایا گیا تامبے کا پہلا سکھا وہ ہے بیج ہے جس سے تمہاری دولت کا پیڑ اگے گا جتنی زلدی تم یہ بیج بود ہوگے پیڑ اتنی ہی زلدی اگے گا تم جتنی نشٹا اور نیرنترتا سے اس پیڑ میں اپنی بزت کا پانی سنچ ہوگے اتنی ہی زلدی تم اس کی چھاؤں کے نیچے آرام کر سکوگے یہ ہے کہہ کر انہوں نے اپنے مردہ پتر اٹھائے اور چلے گئے میں نے ان کی سلا پر کافی سمیہ تک ویچار کیا اور وہ مجھے ترک پون لگی اس لیے میں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا جب بھی میں کچھ کماتا تھا تو تامبے کے دس چکوں میں سے ایک نکال کر الگ رکھ دیتا تھا اور عجیب بات یہ ہے تھی کہ مجھے کھر چلانے میں پہلے سے زیادہ دکت نہیں ہوئی مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوا تھا اور میں اپنی آمدنی کے دسویں حصے کے بینا ہی گزارہ کرنے لگا دھیرے دھیرے میری بچت کا کار بڑھنے لگا اپنی بڑھتی بچت کو دیکھ کر میرا من للچاتا تھا کہ میں اسے خرچ کر کے ویاپاریوں سے اچھی اچھی چیزیں خرید لوں جو اونٹوں اور جہاجوں سے فینیسیانس کے دیش سے آتی ہے پرنتو میں نے سمجھداری سے کام لیا اور ایسا نہیں کیا ایک سال بعد الگیمش دوبارہ آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا بیٹے تم نے پچھلی سال جتنا کم آیا ہے کیا تم نے اس کا کم سے کم دسویں حصہ اپنے لئے بچایا ہے میں نے گروہ سے جواب دیا ہاں میں نے ایسا ہی کیا ہے انہوں نے مسکر آ کر کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے اور تم نے اس پیسے کا کیا کیا میں نے اسے اینٹ بنانے والے ازمر کو دے دیا جس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہے دور دیسوں کی یترہ کرنے جا رہا ہے اور وہے ٹائر سے میرے لئے فینش انیا کے دلو رتن خرید لائے گا اس کے لوٹنے کے بعد ہم ان رتنوں کو جیدہ قیمت پر بیچ کر منافع کمائیں گے اور منافع کو آپس میں بانٹ لیں گے وہے گرہا کر بولے ہر مرک اپنی ہی گلتی سے سکھتا ہے پرنتو تم نے رتنوں کے بارے میں اینٹ بنانے والے پر بھروشہ کیوں کیا کیا تم بریڈ بنانے والے سے جوتیس کی بھوشہ وانی کھوستے ہو نہیں اگر تم میں جرابی بھوتی ہے تو تم اس کے لئے جوتیسی کے پاس جاتے ہو تمہاری پوری بچتب چلی گئی ہے بیٹے تم نے اپنی دولت کے پیر کو جڑ سے اکھار دیا ہے پرنتو تم اسے دوبارہ بوسکتے ہو دوبارہ کوشش کرو اور اگلی بار اگر تمہیں رتنوں کے بارے میں سلا کی ضرورت ہو تو جہوری کے پاس جانا اگر تمہیں بھیڑوں کے بارے میں سچائی جاننا ہو تو گڑریے کے پاس جانا سلا ایک ایسی چیز ہے جسے لوگ مفت میں بانتے ہیں پرنتو اس بارے میں سترک رہنے کی ضرورت ہے وہی سلا مانو جو ماننے یوگی ہو جو ویکتی اپنی بچت کے بارے میں انوہوہین ویکتیوں سے سلا لیتا ہے وہی غلط سلا کے کارن اپنی بچت کما دیتا ہے اتنا کہہ کر وہ چلے گئی اور جیسا انہوں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا کیونکہ بدماج فینیشین نے ازمر کو رتنوں کی طرح دکھنے والے کانچ کے سستے ٹکڑے پکڑا دیئے پرنتو جیسا الگے مش نے مجھ سے کہا تھا میں نے دوبارہ اپنی کمائی کا دسوان حصہ بچایا اب میری بچت کرنے کی عادت پڑ چکی تھی اس لئے یہ کام مشکل نہیں تھا ایک سال بعد الگے مش پھر سے نکل نویشوں کے کمرے میں آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے ہمارے پچھلی ملاقات کے بعد تم نے کتنی ترقی کر لی ہے میں نے جواب دیا میں نے خود کو بکتان کیا ہے اور اپنی آمدنی کا دسوان حصہ بچایا ہے میں نے اپنی بچت ڈھال بنانے والے آگر کو کانسہ کھردنے کے لیے دے دی ہے وہے مجھے ہر چوتھے مہینے بیاز دیتا ہے یہ ہے تم نے اچھا کیا پرنتو یہ ہے تو بتاؤ تم اس بیاز کا کیا کرتے ہو میں اس سے بہترین جسن مناتا ہوں میں شہد بہترین شراب اور کیک کا لطھ اٹھاتا ہوں میں نے ایک لال جیکٹ بھی خرید لی ہے اور جلدی ہی میں سواری کرنے کے لیے ایک کھچر بھی خریدنے والا ہوں اس پر الگمش ہاں سے تم اپنی بچت کی سنتانوں کو کھا رہے ہو پھر تم یہ امید کیسے کر سکتے ہو کہ وہ تمہارے لیے کام کریں گی اور پھر ان کی سنتانیں کیسے ہوں گے جو تمہارے لیے کام کر سکیں سب سے پہلے سکھوں کے گلاموں کی سینہ بناو اس کے بعد تم بنا پستائے بہترین جسن منا سکتے ہو اتنا کہہ کر وہے چلے گئی اس کے بعد میں نے انہیں دو سال بعد دیکھا بڑھاپے کے کارن ان کے چہرے پر چھوڑیاں پڑ چکی تھی اور ان کے کندے جھک گئی تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا ارکاد کیا تمہیں وہدولت مل چکی ہے جس کا تم نے سپنا دیکھا تھا میں نے جواب دیا اتنی تو نہیں ملی جتنی میں چاہتا تھا پرنتو میرے پاس کچھ سمپتی جمع ہو گئی ہے یہ سمپتی بیاز کماتی ہے تتہا اس کا بیاز اور بیاز کماتا ہے اور کیا تم اب بھی اینٹ بنانے والوں سے سلا لیتے ہو میں نے جواب میں کہا اینٹوں کے بارے میں وہ اچھی سلا دیتے ہیں یہ سن کر وہے بولے ارکاد تم نے میرے سبق اچھی طرح سے سیکھ لیے ہے پہلے تو تم نے یہ سیکھا کہ اپنی آمدنی سے کم میں اپنا خرچ کیسے چلایا جائے پھر تم نے ان لوگوں سے سلا لینا سیکھا جو اس کشتر کا انوبھاؤ اور گیان رکھتے ہوں اور انت میں تم نے یہ سیکھا کہ دھن سے اپنے لیے کیسے کام کروایا جاتا ہے تم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ دھن کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے اسے اپنے پاس کیسے رکھا جاتا ہے اور اس کا پریوک کیسے کیا جاتا ہے اس لیے تم جمع داری کا پت سنبھالنے کے یوگیا بن چکے ہو میں اب بڑا ہو چکا ہوں میرے پتر ہمیشہ کھرچ کرنے کی یوزنائے بناتے رہتے ہیں اور کمانے کے بارے میں جرابی نہیں سوچتے ہیں میری جائیداد بہت فیلی ہوئی ہے اور میں اسے نہیں سنبھال سکتا ہوں کیونکہ اب میں بڑا ہو چکا ہوں اگر تم نپر جا کر میری جائیداد سنبھال لو تو میں تمہیں اپنا پارٹنرٹ بنا لوں گا اس طرح میں نے نپر جا کر اس کی جائیداد سنبھال لی جو کافی بڑی تھی کیونکہ مجھ میں پرول مہتو کا انکشہ تھی اور میں نے تین نیموں میں نپنتا حاصل کر لی تھی اس لیے میں نے اس کی جائیداد کے لاب کو بہت پڑھا دیا پرینام یہ ہے ہوا کہ میرے پاس کافی پیسہ آ گیا اور جب الگے مش اس دنیا سے چلے گئی تو مجھے ان کی وسیعت کے مطابق ان کی جائیداد کا کچھ حصہ بھی مل گیا ارکاد نے جب اپنی کہانی ختم کی تو ایک مطر نے کہا تم سچ مچ خوش کشمت تھے کی الگے میں اس نے تمہیں اپنا وارش بنایا میں صرف اس معاملے میں خوش کشمت تھا کہ ان سے ملنے سے پہلے میرے من میں دولت مند بننے کی اچھا تھی کیا چار سال تک اپنی آمدنی کا دسویں حصہ بچا کر یہ ثابت نہیں کیا تھا کہ مجھ میں اپنے لکشے تک پہنچنے کی لگن تھی کیا آپ اس سفل مچوارے کو خوش کشمت کہیں گے جس نے برسوں تک مچلیوں کی عادتوں کا دھین کیا ہے ہوا کے ساتھ ان پر اپنا جال پھینک سکے آو سر ایک گھمنڈی دیوتا ہے جو ان لوگوں پر سمیں برباد نہیں کرتا جو تیار نئے ہو ایک اور مطر بولا آپ میں اتنی درد اچھا سکتی تھی کہ آپ پہلے سال کی بزت ڈوپنے کے بعد بھی یہ کام کرتے رہے اس معاملے میں آپ ایسا دارن ہیں ارکاد نے کہا اچھا سکتی بکواس کیا تمہیں لگتا ہے اچھا سکتی منوشیہ کو وہے بوجھ اٹھانے کی شکتی دے سکتی ہے جو اونٹ نہیں اٹھا سکتا کیا اچھا سکتی منوشیہ کو وہے بھاری بیل گاڑی کھینچنے کی شکتی دے سکتی ہے جسے بیل نہیں ہلا سکتے اچھا سکتی اور کچھ نہیں بلکہ وہے کام کرنے کا درد سنکھلپ ہے جسے پورا کرنے کا آپ نے فیصلہ کیا ہے اگر میں نے کوئی کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو چاہے وہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہیں ہو میں اسے پورا کرتا ہوں ورنہ مجھ میں مہتوپون کام کرنے کے لیے آتم وشواس کیسے آئے گا اگر میں خود سے یہ کہوں شہر جانے والے پل کو پار کرتے سمیں میں سو دن تک ہر دن سڑک سے ایک کنکڑ اٹھا کر ندی میں ڈالوں گا تو میں ایسا ہر دن کروں گا اگر ساتھویں دن پل پار کرتے سمیں میں کنکڑ ڈالنا بھول جاؤں تو میں لوٹ کر یہ نہیں کہوں گا کل میں دو کنکڑ ڈال دوں گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نہیں میں دوبارہ پل تک جاؤں گا اور کنکڑ ڈالوں گا نہیں بیسویں دن میں خود سے یہ کہوں گا ارکاد یہ بیکار کا کام ہے ہر دن ایک کنکڑ ڈالنے سے کیا فائدہ ہوگا اس سے اچھا تو یہ ہے کہ مٹھی بھر کنکڑ اٹھا کر ندی میں ایک ساتھ ڈال دو اور اس جھنجڑ کو ختم کرو نہیں میں ایسا نہیں کہوں گا میں ایسا نہیں کروں گا جب میں کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں تو میں اسے پورا کر کے ہی دم لیتا ہوں اس لیے میں اس بات کا دھیان رکھتا ہوں کہ میں کٹھن اور اے بیواری کام شروع نہ کروں کیونکہ مجھے فرصت میں رہنا اور آرام کرنا پسند ہے پھر ایک مطر اور بولا آپ کی باتیں ترک پورن ہیں اور اگر یہ سچ ہے تو یہ کام بہت آسان ہے اگر سب لوگ ایسا ہی کرنے لگیں تو پھر دولت اس آدھ سے اس آدھ تک کیسے پہنچ پائے گی ارکاد نے جواب دیا جہاں بھی منوشے سرم کرتے ہیں وہاں دولت بڑھتی ہے اگر کوئی امیر آدمی ایک نیا محل بناتا ہے تو کیا اس کا خرچ کیا ہوا پیسہ گائب ہو جاتا ہے نہیں ایٹ والے کو اس کا ایک حصہ ملتا ہے مزدوروں کو اس کا ایک حصہ ملتا ہے کاریگر کو ایک حصہ ملتا ہے جو بھی اس محل کو بنانے میں محنت کرتا ہے اسے اس دھن میں سے حصہ ملتا ہے اور جب محل بن کر تیار ہو جاتا ہے تو کیا یہ ہے اس کی لاغت جتنا ملیوان نہیں ہوتا ہے کیا محل بننے کے کارن اس بھومی کا ملی نہیں بڑھ جاتا ہے جس پر وہے بنا ہو اور کیا محل بننے کے کارن اس کے آس پاس والی بھومی کی قیمت نہیں بڑھ جاتی ہے دولت جادوی طریقے سے بڑھتی ہے کوئی بھی ویکتی اس کی سیما کی بوشیہ وانی نہیں کر سکتا فینیشینز کے سموندری جہاز دوسرے دیسوں کے ویاپار سے جو دھن کما کر لاتے ہیں کیا اس دھن سے ویران سموندری تٹوں پر بڑے شہر نہیں بنا دیئے ہیں ایک اور مطر نے پوچھا تو پھر آپ ہمیں امیر بننے کے لیے کیا کرنے کی سلا دیتے ہیں ہمارے بہت سال برباد ہو چکے ہیں ہماری جوانی چلی گئی ہے اور ہمارے پاس بچت کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے میں سلا دیتا ہوں کہ آپ الگے مسکی سمجھداری سے سیکھ لیں اور خود سے کہیں میں جتنا کماؤں گا اس کا ایک حصہ خود رکھوں گا اس واقعہ کو صبح اڑتے سمیں دھو رائیں اسے دوپیر میں دھو رائیں اسے رات میں دھو رائیں اسے ہر دن ہر گھنٹے دھو رائیں آپ خود سے تب تک یہ کہتے رہیں جب تک کی یہ شب آسمان میں آگ کے اکشروں کی طرح صاف نظر نہ آنے لگے اپنے من پر اس ویچار کی مہر لگا لیں اپنے مستسک میں اس ویچار کو بھر لیں پھر آمدنی کا جتنا حصہ ترک سنگت لگتا ہو اتنا بچائیں آپ کی یہ بچت آپ کی آمدنی کے دسویں حصے یعنی دس پرتیسط سے کم نہیں ہونا چاہیے پھر اس حصے کو الگ رکھ دیں اگر آوشک ہو تو اپنے باقی خرچ کم کر دیں پرنتو سب سے پہلے دسویں حصے کو جلدی ہی آپ خود کو ایک ایسے خزانے کا سوامی پائیں گے جس پر صرف آپ کا حق ہوگا اس سے آپ کو بہت سکھ ملے گا جب آپ کا خزانہ بڑھے گا تو اس سے آپ کو پریڑنا ملے گی جندگی کا ایک نیا آنند آپ کو رومانچت کرے گا پھر آپ زیادہ کمانے کے لیے زیادہ کوشش کریں گے کیونکہ آپ کی آمدنی جتنی بڑھے گی آپ کی بچت بھی اتنی ہی بڑھے گی اس کے بعد اپنے خزانے سے اپنے لیے کام کروانا سیکھیں اسے اپنا گلام بنائیں اس کی سنتانوں اور اس کی سنتانوں کی سنتانوں سے اپنے لیے کام کروائیں بھوشیہ کی آمدنی سنشت کر لیں بڑھے لوگوں کو دیکھیں اور یہ ہے یاد رکھیں کہ کسی دن آپ کی گنتی بھی انہی لوگوں میں ہوگی اس لیے اپنے خزانے کا نویس بہت ساودانی سے کریں تاکہ آپ اسے گواہ نہ دیں بدلے میں بہت زیادہ منافع وہے دھوکے بات جل پری ہے جو اپنے مدھر گیت سے اے ساودان ویکتی کو موہد کر کے چٹانوں کی اور آکرشت کرتی ہے جہاں وہے نقصان اور پرشت آپ کی چٹانوں سے تکرا کر دھوست ہو جاتا ہے اس بات کی ویوستہ بھی کر لیں کہ اگر دیوتا آپ کو اپنے پاس بولا لیں تو آپ کے پریوار پر آرکھک سنکٹنے آئے سمیں سمیں پر بیمے کا تھوڑا بھوکتان کرنے سے ایسی سرکشت ویوستہ کرنا سمبھو ہے اس لیے سمجھدار ویکتی ایسے سمجھداری پورن اودیسیا کے لیے دھن خرچ کرنے میں دیر نہیں کرتا ہے بدھیمان لوگوں سے سلا لیں دھن سمبندی کام کرنے والے لوگوں سے سلا لیں وہ آپ کو اس طرح کی گلتی سے بچا لیں گے جو میں نے اپنے دھن کی اینٹ بنانے والے ازمر کے حوالے کرتے سمیں کی تھی کم پرنتو سرکشت لاب جو کھم لینے سے بہتر ہے جب تک آپ اس دنیا میں ہیں اس کا آنند لیں اپنے کشمتہ سے زیادہ محنت نہ کریں بہت زیادہ دھن بچانے کی کوشش بھی نہ کریں اگر آپ اپنی آمدنی کی دسویں حصے کو آرام سے بچا سکتے ہیں تو اتنا بچا کر ہی سنتوشت رہیں اس کے علاوہ اپنی آمدنی کے حساب سے زندگی گوچاریں بہت زیادہ کنجوس نہ بنیں نئے ہی خرچ کرنے سے ڈریں جندگی بہت اچھی ہے اور جندگی میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کا آنند لیا جانا چاہیے ارکاد کے مطروں نے اسے دھنیاوا دے کر اس سے ویدہ لی لوٹتے سمیں کچھ مطر تو خاموس تھے کیونکہ ان میں کلپنا شکتی نہیں تھی اور وہ ارکاد کی باتوں کا پورا مطلب نہیں سمجھ بائے تھے کچھ حالوچنا کر رہے تھے کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ اتنے امیر آدمی کو اپنی دولت کا کچھ حصہ اپنے گریب دوستوں میں بانٹ دینا چاہیے پرنطو کچھ کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی وہ جانتے تھے کہ الگے مش ہر بار نکل نویشوں کے کمرے میں لوٹا تھا کیونکہ وہ ارکاد کو اندکار سے نکال کر پرکاس کی اور جاتے دیکھ رہا تھا جب ارکاد کو گیان کا پرکاس مل گیا تو ایک اوسر ایک پد اس کا انتظار کر رہا تھا کوئی بھی اس جگہ کو نہیں بھر سکتا تھا جب تک کی وہ ہے اپنے گیان کو بڑھانے لے اور اوسر کے لیے تیار نئے ہو بعد والے لوگ کئی سالوں تک ارکاد سے بار بار ملنے گئے جس نے خوشیشے ان کا سواگت کیا اس نے انہیں کافی سمجھداری بھری سلا دی جیسا انو بھوی لوگ ہمیشہ خوشی خوشی کرتے ہیں اور اس نے ان کی بجت کے نویس میں مدد بھی کی تاکہ انہیں سرکشت بیاز مل سکے اور ان کا مول دھن سرکشت رہے یا وہ ایسے نویسوں میں نئے اولد جائیں جن میں انہیں کوئی لاب نہ ہو ان لوگوں کی جندگی میں بدلاؤ کا کھن اس دن آیا جب انہیں اس ستیہ کا احساس ہوا جو الکیمیس سے ارکاد نے اور ارکاد سے انہوں نے سیکھا تھا اپنی آمدنی کا دسویں حصہ خود کے لیے بچا کر الگ رکھیں دھنیواد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیائے تین خالی پرس کے ساتھ علاج بیویلون بہت ہی پرشد شہر تھا اتنے یوگوں بعد بھی وہ ہے دنیا کے سب سے شمرد شہر کی روپ میں مشہور ہے جس کا کھجانہ ہمیشہ بھرا رہتا تھا پرنطو ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا بیویلون کی امریکہ کارن یہ ہے تھا کہ اس کے ناغرک بدھیمان تھے انہوں نے امیر بننے کا فارمولا سیکھ لیا تھا جب سمرات سارگن اپنے سطروں کو پراجد کرنے کے بعد بیویلون لوٹا تو انہیں ایک گمبیر ستیتی کا سامنا کرنا پڑا ان کے وزیر نے انہیں بتایا مہا مہیم نے سنچائی کے لیے بڑی نہریں اور پوزہ ارچنا کے لیے اونچے مندر بنوائے جس وجہ سے پرجازن کئی سال تک سمرد رہے پرنطو اب یہ کام پورے ہو گئے ہیں اس لیے جیدہ تر ناغریت اپنی گزر بسر نہیں کر پا رہے ہیں مزدور پیروزگار ہیں ویپاریوں کی گراہکی بہت کم ہو گئی ہے کسانوں کی فصل نہیں بک رہی ہے لوگوں کے پاس سامان کھریدنے کے لیے پریابت دھن نہیں ہے راجہ نے پوچھا ہم نے نہر اور مندر بنوانے میں اتنا سارا دھن کرچ کیا تھا آکھر وہے دھن گیا کہاں وزیر نے کہا مہاراز وہے دھن ہمارے شہر کے مٹھی بر امیر لوگوں کے پاس چلا گیا ہے وہے دھن ہمارے عدکانس ناغرکوں کی انگلیوں میں سے اسی طرح فصل گیا جس طرح بکری کا دون چھلنے میں سے فصل جاتا ہے چونکہ اب دھن کی ندیاں بہنا بند ہو گئی ہے اس لیے جیدہ تر لوگوں کی آمدنی بھی ختم ہو گئی ہے سمراد کچھ سمیہ تک سوچتے رہے پھر انہوں نے پوچھا اتنا سارا دھن مٹھی بر لوگوں کے پاس کیسے چلا گیا وزیر نے جواب دیا کیونکہ وہ اس کا طریقہ جانتے تھے ہم سفل لوگوں کی اس کارن نندہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سفل ہونے کا طریقہ جانتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی اوچت نہیں ہوگا کہ وید روپ سے کمائے دھن کو جبردستی چھن کر کم یوگی ویکتیوں میں بانٹ دیا جائے سمراد نے پوچھا سب لوگ یہ کیوں نہیں سیکھتے کہ دھن اکٹھا کیسے کیا جاتا ہے تاکہ میرے شہر کا ہر آدمی امیر بن جائے کیا یہ سمبھو نہیں ہے بلکل سمبھو ہے مہراز پر انتو انہیں سکھائے گا کون پوروہی تو اور پوزاری تو نشطی طرح سے ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں دھن کمانے کے بارے میں رتی بھر بھی گیان نہیں ہے سمراد نے پوچھا وجیر طولتمند بننے کا طریقہ ہمارے شہر میں سب سے اچھی طرح کون جانتا ہے آپ کے سوال میں ہی جواب چھپا ہے مہراز بیویلون میں سب سے زیادہ دولت کس کے پاس ہے میرے قابل وجیر تم نے بہت اچھی بات کہی ہے ارکاد کے سیوا اور کون ہو سکتا ہے وہ ہے بیویلون کا سب سے امیر آدمی ہے اسے کل میرے سامنے پیش کرو اگلے دن سمراد کے عادیس کی انسار ارکاد ان کے سامنے اپسٹت ہوا حالانکہ اس کی عمر ستر ورس ہو چکی تھی پرنتو وہ ہے اب بھی چوست اور پھرت اللہ تھا سمراد نے کہا ارکاد کیا یہ سچ ہے کہ تم بیویلون کے سب سے امیر آدمی ہو لوگ ایسا کہتے ہیں مہمہین اور کوئی بھی اس کا ویرود نہیں کرتا تم اتنے دولتمند کیسے بنے ان اوثروں کا لاب لے کر جو ہمارے شریشت شہر کے سبھی ناغرکوں کے لیے اپلبد ہے تمہارے پاس شروع میں تو کچھ نہیں تھا صرف دولت کمانے کی پرول اچھا تھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا مہاراج سمراد نے آگے کہا ارکاد ہمارے شہر کی ستیتی بہت کمیر ہے صرف مٹھی ور لوگ ہی دولت کمانے کا طریقہ جانتے ہیں اس لیے دھن پر ان کا ایک ادھکار ہو گیا ہے جبکہ ہمارے ادھکانس ناغرک یہ نہیں جانتے کہ وہ اپنی آمدنی میں سے بچت کر کے دولتمند کیسے بن سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ بیویلون دنیا کا سب سے امیر شہر بن جائے اس لیے اس میں بہت سے دولتمند لوگ ہونے چاہیے اس کے لیے ہمیں سب لوگوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ امیر کیسے بنا جاتا ہے مجھے بتاؤ ارکاد کیا دولتمند بننے کا کوئی رہشہ یا پارمولہ ہے کیا اسے سکھایا جا سکتا ہے مہا مہیم جو ایک وقتی جانتا ہے اسے دوسروں کو بھی سکھایا جا سکتا ہے سمراد کی آنکھوں میں چمک آ گئی ارکاد تم نے وہی شبد بول دیئے جو میں سننا چاہتا تھا کیا تم اس مہان کام میں اپنا سہیوگ دوگے کیا تم کچھ لوگوں کو سکھا سکتے ہو جو آگے چل کر دوسروں کو سکھائیں جب تک کی ہم اپنے شہر کے ہر ناغری کو امیر بننے کا فارمولہ نئے دکھا دیں ارکاد نے سر جھکا کر کہا میں آپ کا ونمر سیوک ہوں اور آپ کے آدیس کا پالن کروں گا میرے پاس جتنا بھی گیان ہے میں اسے اپنے ساتھی ناغریقوں کی بہتری اور سمرات کی سنتوشتی کے لیے خوشی خوشی دوں گا اگر وزیر صاحب میری ککشا کے لیے سو لوگوں کا پربند کر دیں تو میں انہیں کھالی پرس کے سات علاج بتاؤں گا کبھی میرا پرس بھی بیویلون کا سب سے کھالی پرس تھا پرنتو میں نے ان سات علاجوں سے اسے موٹا کر لیا پندرہ دن بعد سمرات کے حکم سے سو لوگ سکشن مندر کے بڑے حال میں اکتریت ہوئے وہ ارد ورت کے آکار میں بیٹھے تھے ارکاد ایک چھوٹے چبوترے پر بیٹھا تھا وہاں پویتر دیپک جل رہا تھا جس میں سے ایک عجیب اور اچھی خوزبو آ رہی تھی جب ارکاد اٹھا تو ایک ویدیارتی نے اپنے پڑوسی کو کوہنی مارتے ہوئے کہا بیویلون کے سب سے امیر آدمی کو دیکھو پرنتو وہے بھی ہم لوگوں کی طرح انسان ہی ہے ارکاد نے بولنا شروع کیا ہمارے مہان سمرات کے آگیاکاری سیوک کے روپ میں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں چونکہ میں بھی کبھی دھن کی پرول اچھا رکھنے والا گریب یوگ تھا اور چونکہ میں نے اپنے گیان کی بدولت پرچور دولت حاصل کی ہے اس لئے سمرات چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہے گیان پردان کروں تاکہ آپ بھی دولت مند بن سکیں میری جیون یاترہ بہت گریبی میں شروع ہوئی تھی میرے پاس ایسا کوئی لاب نہیں تھا جو آپ کے یا بیبلون کے باقی ناغریکوں کے پاس نئے ہو اس سمیں میرے پاس ایک بہت پرانا پرس تھا وہیں ہمیشہ کھالی رہتا تھا اور مجھے اس بات سے بہت چڑھوتی تھی میں چاہتا تھا کہ میرا پرس موٹا رہے اور اس میں سونے کے سکھے کھنکتے رہیں اس لئے میں کھالی پرس کے علاج کھوجنے میں جھٹ گیا مجھے کل سات علاج ملے آج میں آپ لوگوں کو کھالی پرس کے سات علاج بتاؤں گا جو لوگ بہت دولتمند بننا چاہتے ہیں میں انہیں سلا دیتا ہوں کیوے ان علاجوں پر عمل کریں سات دنوں تک ہر دن میں آپ کو کھالی پرس کے سات علاجوں میں سے ایک ایک علاج بتاؤں گا میری باتوں کو دھیان سے سنیں میرے ساتھ بحث کریں آپس میں چرچہ کریں یہ سبق اچھی طرح سے سیکھ لیں تاکہ آپ بھی اپنے پرس میں دولت کا بیز بو سکیں سب سے پہلے تو آپ کو اس گیان سے لاب اٹھا کر دولتمند بننا ہوگا اس کے بعد ہی آپ اس قابل بنیں گے کہ آپ یہ سبق دوسروں کو سکھا سکیں میں آپ کو پرس موٹا کرنے کے آسان طریقے سکھاؤں گا یہ دولت کے مندر کی پہلی سیڑھی ہے کوئی بھی آدمی باقی سیڑھیاں تب تک نہیں چڑھ سکتا جب تک وہ ہے اس پہلی سیڑھی پر دڑتا سے اپنے قدم نہ رکھ لیں اب ہم پہلے علاج پر ویچار کرتے ہیں پہلا علاج اپنے پرس کو موٹا کرنا شروع کریں ارکاد نے دوسری پنکتی میں بیٹھے ایک ویچار مگن ویکٹی سے پوچھا میرے پریے مطر آپ کیا کہتے ہیں اس آدمی نے جواب دیا میں ایک نکل نویس ہوں اور مردہ پتروں پر ریکارڈ لکھتا ہوں میں نے بھی یہیں سے شروعات کی تھی اس لیے آپ کے پاس بھی دولتمند بننے کا اتنا ہی افسر ہے جتنا میرے پاس تھا پھر ارکاد نے پیچھے کی طرف بیٹھے ایک لال چہرے والے آدمی سے پوچھا آپ اپنی آجیوکہ کیسے کماتے ہیں اس آدمی نے جواب دیا میں ماس بیستا ہوں میں کسانوں سے بکریاں خرید کر انہیں جبہ کرتا ہوں اور پھر ان کا ماس گرہنیوں کو تتہا ان کی خال جوتے بنانے والوں کو بیستا ہوں چونکہ آپ بھی محنت کر کے کماتے ہیں اس لیے آپ کے پاس بھی سفل ہونے کا اتنا ہی افسر ہے جتنا میرے پاس تھا اس طرح ارکاد نے یہ پتہ لگایا کہ ہر آدمی کون سا کام کر کے اپنی آجیوکہ کماتا ہے سب لوگوں سے سوال پوچھنے کے بعد اس نے کہا اب میرے ویدیارتیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے بہت سے کام اور شرم ہوتے ہیں جن سے انسان دھن کما سکتا ہے کمائی کا ہر طریقہ دھن کی ندی کی طرح ہے کام کرنے والا اپنی محنت سے اس ندی کا رکھ اپنے پرس کی طرف موڑ لیتا ہے اس لیے آپ کے پرس میں آپ کی یوگیتہ کی انسار دھن کی چھوٹی یا بڑی دھارہ بہتی ہے کیا یہ سچ نہیں ہے سب لوگوں نے کہا کہ یہ سچ ہے ارکاد نے کہا اگر آپ دولتمند بننا چاہتے ہیں تو کیا یہ سمجھداری پورن نہیں ہے کہ آپ دولت کے اس سروت کا اپیوگ کرنا شروع کریں جسے آپ نے پہلے سے ستابت کر رکھا ہے اس پر بھی ویس احمد ہو گئے پھر ارکاد ارکاد نے ان سے پوچھا اگر آپ کسی ڈلیا میں ہر صبح دس انڈے رکھیں اور ہر شام کو ان میں سے نو انڈے نکالیں تو کچھ سمیہ بعد کیا ہوگا کچھ سمیہ بعد وہیں ڈلیا پوری بھر جائے گی کیوں کیونکہ میں ہر دن اس میں جتنے انڈے ٹالتا ہوں اس سے ایک انڈا کم نکالتا ہوں ارکاد مسکراتے ہوئے ککشا کی اور مڑے کیا آپ میں سے کسی کا پرس کھالی ہے وہ لوگ پہلے تو کھشیا کر ہاں سے پھر انہوں نے مجاک میں اپنے کھالی پرس لہر آ کر ارکاد کو دکھائے ارکاد آگے بولا ٹھیک ہے اب میں آپ کو کھالی پرس کا پہلا علاج بتاتا ہوں آپ وہی کریں جس کا سجھاؤ میں نے انڈے کے ویعاپاری کو دیا تھا اپنے پرس میں ڈالے گئے دس سکھوں میں سے صرف نو سکھے باہر نکالیں جب آپ اپنی صرف نبی پرتیسط آمدنی کو اکھرچ کریں گے تو جلدی ہی آپ کا پرس موٹا ہونے لگے گا پرس بھاری ہونے سے آپ کو اچھا لگے گا اور آپ کے کلیجے کو تھنڈک پہنچے گی یہ سبق بہت ہی سادھارن لگتا ہے پرنتو سادھارن ہونے کے کارن میری کہی بات کو ہلکے پن سے نیلیں ستے ہمیشہ سادھارن ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے دولت کیسے ہی کٹھی کی میں نے بھی اسی طرح شروعات کی تھی پہلے میرا پرس بھی ہمیشہ کھالی رہتا تھا اور میں اسے کوسا کرتا تھا کیونکہ اس میں میری اچھاؤں کو سنتوشت کرنے کے لیے دھن نہیں رہتا تھا اس لیے جب میں نے اپنے پرس میں دس سکھے ڈال کر صرف نو سکھے باہر نکالنا شروع کیا تو یہ بھاری ہونے لگا اس اوپائی پر چلنے سے آپ کا پرس بھی بھاری ہو جائے گا اب میں آپ کو ایک وچیتر ستیا سناتا ہوں جس کا کارن میں نہیں جانتا ہوں جب میں نے خرچ کے لیے صرف نبی پرتیسط آبدنی رکھی تب بھی میرا خرچ اتنی اچھی طرح سے چلتا رہا میں پہلے جتنی کڑکی میں رہتا تھا لگوگ اتنی ہی کڑکی میں رہا اس کے علاوہ کچھ سمیے بعد دھن میرے پاس پہلے سے جیڑا آسانی سے آنے لگا نشچت روپ سے یہ دیوتاؤں کا نیم ہے کہ جو وقتی اپنی آمدنی کا ایک نشچت حصہ بچا کر رکھتا ہے اور اسے خرچ نہیں کرتا ہے اس کے پاس دھن زیادہ آسانی سے آتا ہے اسی طرح یہ بھی صحیح ہے کہ دھن خالی پرس والے پر مہربان نہیں ہوتا ہے آپ کس چیز کو پانے کے زیادہ اچھک ہیں کیا آپ کے لیے روزمرہ کی تتکالی کی اچھاؤں کی سنتوشتی زیادہ مہتوپون ہے آبھوسن، وستر، سزاوٹ کی چیزیں بہترین وینجن یہ چیزیں جلدی ہی چلی جاتی ہیں اور بھولا دی جاتی ہیں یا پھر آپ کے لیے دورگمی اچھائیں جانا مہتوپون ہے وشال جائدات، سوانڈ، بھومی، مویشی، ویاپار، آمدنی دینے والے نیویس آپ اپنے پرس میں سے جو سکھیں نکالتے ہیں ان سے آپ کی تتکالی کی اچھائیں پوری ہوتی ہے آپ اپنے پرس میں جو سکھیں بچاتے ہیں ان سے آپ کی دورگمی اچھائیں پوری ہوتی ہے میرے ودیارتیوں یہ ہے کھالی پرس کا پہلا علاج تھا جسے میں نے کھو جا تھا میں پرس میں دس سکھیں ڈالتا تھا اور ان میں سے صرف نو سکھیں کھرچ کرتا تھا آپ لوگ اس پر آپس میں ویچار کریں اور اگر کسی کو اس میں کوئی گھڑ بڑ نظر آئی تو وہے کل مجھے پتا دے دوسرا علاج کھرچ کو نینتریت کریں ارکاد نے دوسرے دن اپنے ودیارتیوں کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے جب کوئی اپنی پوری آمدنی میں اپنا خرچ نہیں چلا پاتا ہے تو وہے اپنے پرس میں ڈالے گئی دس سکھوں میں سے ایک سکھا کیسے بچا سکتا ہے کل آپ میں سے کتنوں کے پرس کھالی تھے سب نے جواب دیا ہم سب کے پرنتو آپ کی آمدنی سمان نہیں ہے کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ کماتے ہیں کچھ کا پریوار زیادہ بڑا ہے اس لیے ان کا پالن پوچن کرنے میں وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں پرنتو آمدنی اور خرچ الگ الگ ہونے کے باوجود آپ سب کے پرس ایک جیسے یعنی کھالی تھے اب میں آپ کو انسانوں کے بارے میں ایک ایسا من نیا سچائی بتاؤں گا وہے سچائی یہ ہے ہمارے اس آوشک خرچ ہمیشہ ہماری آمدنی کے انوپات میں بڑھتے رہیں گے جب تک کی ہم انہیں روکنے کی کوشش نہ کریں آوشک خرچ اور اس کی اچھاؤں کے بیچ کے فرق کو نظرانداز نہ کریں آپ کی آمدنی سے آپ کی جتنی اچھائیں سنتوشت ہو سکتی ہے آپ کی اور آپ کے پریبار کی اچھائیں اس سے کہیں جیدہ ہوتی ہے ان اچھاؤں کی سنتوشتی کے لیے آمدنی کم پڑ جاتی ہے اور بہت سے اچھائیں ایسی رہ جاتی ہے جو سنتوشت نہیں ہو پاتی سبھی لوگوں کے پاس اس سے زیادہ اچھائیں ہوتی ہیں جتنی بے سنتوشت کر سکتے ہیں آپ سوچتے ہوں گے کہ میں اپنی دولت کے کارن اپنی ہر اچھا پوری کر سکتا ہوں یہ سمبھو نہیں ہے میرے سمیہ کی سیما ہے میری شکتی کی سیما ہے میں جتنی یاترہ کر سکتا ہوں اس کی دوری کی سیما ہے میں جو کھا سکتا ہوں اس کی بھی سیما ہے میں جتنے اچھا سے آنند لے سکتا ہوں اس کی بھی سیما ہے کسان کھیت میں جہاں بھی کھالی جگہ چھوڑتا ہے وہاں پر تھرپتوار اگ آتی ہے اسی طرح جہاں بھی اچھاؤں کے سنتوشت ہونے کی سمبھاؤنہ ہوتی ہے وہاں انسانوں کے مند میں اچھائیں پیدا ہو جاتی ہے اچھائیں ایسی میت ہوتی ہیں پرنتو جن اچھاؤں کو آپ پورا کر سکتے ہیں ویس سیمت ہوتی ہے اپنی جیون سیلی اور خرج کی عادتوں کے بارے میں اچھی طرح سوچیں ایسا کرنے پر آپ کو کچھ ایسے خرچ جرور ملیں گے جنہیں کم یا ختم کیا جا سکتا ہے یہ ہے لکشہ بنا لیں کہ آپ جو بھی سکھا خرچ کریں اس کے بدلے میں آپ کو ست پرتیشت سنتوشتی ملیں اس لیے آپ جن چیزوں کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہوں انہیں لکھ لیں صرف آوشک چیزوں کو چونیں اس کے علاوہ صرف انہیں چیزوں کو چونیں جو آپ کی نبے پرتیشت آمدنی میں سمبھو ہو باقی ان چیزوں کو ہٹا دیں اور انہیں اپنی ایسی میتی چھاکہ حصہ مان لیں جو سنتوشت نہیں ہوں گی ان کا افسوس نہ کریں پھر اپنے آوشک خرچ کا بجھٹ بنا لیں اس دسویں حصے کو چھویں بھی نہیں جو آپ کے پرس کو موٹا کر رہا ہے اسے اپنی پربل اچھا بنا لیں جو سنتوشت ہو سکتی ہے اپنے بجھٹ پر محنت کرتے رہیں اور اس میں پھیر بدل کرتے رہیں اپنے پرس کو موٹا بنائی رکھنے کی دسا میں بجھٹ کو اپنا پہلا سلاکار بنائیں اس پر لال اور سنہرے وستر والے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا میں ایک سوطنتر ویکٹی ہوں میں مانتا ہوں کی کہ مجھے جندگی کی اچھی چیزوں کا آنند لینے کا حق ہے اس لیے میں بجھٹ کی گلامی کا ویروت کرتا ہوں جو یہ تیہ کرتا ہے کہ میں کتنا خرچ کر سکتا ہوں اور کن چیزوں کے لیے کر سکتا ہوں میں محسوس کرتا ہوں کہ اس سے میری جندگی کا آنند کم ہو جائے گا اور میں بوجھ اٹھانے والے کھچر کی طرح بن جاؤں گا اس پر ارکاد نے جواب دیا میرے مطر آپ کا بجھٹ کون بنائے گا اس آدمی نے کہا میں خود مان لے کہ کوئی کھچر اپنے بوجھ کا بجھٹ بنائے تو وہے اس میں کیا شامل کرے گا کیا وہے اس میں رتن کالین اور سونے کی بھری سلیاں سامل کرے گا بلکل نہیں وہے ان قیمتی چیزوں کو اپنے بوجھ میں شامل نہیں کرے گا اس کے بجائے وہے اس بوجھ میں گھاس اناس اور ریگستان کے لئے پانی کی مشک رکھے گا بجھٹ کا عدیسیہ یہ ہے کہ آپ کا پرس موٹا بنے بجھٹ آپ کی آوشکتاؤں کو سنتوست کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے آوشکتاؤں کے علاوہ یہ ہے آپ کی کچھ اچھاؤں کو پورا کرنے کے لئے بھی مدد کرتا ہے بجھٹ دوارہ آپ سادھارن اچھاؤں سے اپنی سب سے پرول اچھاؤں کی رکھشا کرتے ہیں تاکہ وہ پوری ہو سکیں آپ کا بجھٹ اندھیری گوپہ میں چمکیلی مشال کی طرح آپ کو دکھتا ہے کہ آپ کے پرس میں کہاں چھید ہو رہے ہیں یہ ہے ان چھیدوں کو سیلنے میں آپ کی مدد کرتا ہے بجھٹ آپ کے خرچ کو اس طرح سے نینتریت کرتا ہے تاکہ آپ صرف سنیش چت اور سنتوستی دائے قدیشوں کے لئے ہی خرچ کریں خالی پرس کا یہ ہے دوسرا علاج ہے اپنے خرچ کا بجھٹ بنا لیں تاکہ آپ کے پاس اپنی آوشکتاؤں کو پورا کرنے کے لئے پیسے رہیں اور آپ نبی پرتیشتہ آمدنی میں ہی اپنی باقی مہتوپورن اچھاؤں کا آنند لے سکیں تتھا انہیں سنتوست کر سکیں تیسرا علاج اپنے دھن کو کئی گناہ بڑھائیں ارکاد نے تیسرے دن اپنی ککشا کو سمبودید کرتے ہوئے کہا جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا خالی پرس موٹا ہوتا جا رہا ہے اور ایسا ضرور ہوگا کیونکہ آپ خود کو انشخشت کر چکے ہیں اب آپ اپنی آمدنی کا دسوائیسہ بچانے لگے ہیں آپ نے اپنے خرچ کو نیندرت کر لیا ہے تاکہ آپ کے بڑھتے ہوئے کھزانے کی رکشہ ہو سکے اس کے بعد ہم اس بات پر ویچار کریں گے کہ آپ اپنی بچت سے کیسے محنت کروا سکتے ہیں اور اسے کیسے بڑھا سکتے ہیں پرس میں رکھا دھن کنجوس آدمی کو سنتوشٹ کرتا ہے لیکن اس سے آمدنی نہیں بڑھتی ہے اپنی آمدنی میں سے دھن بچانا تو صرف شروعات ہے اس بچت سے جو آمدنی ہوگی اسی سے ہم دولتمند بنیں گے ہم اپنے دھن یا بچت سے محنت کیسے کروا سکتے ہیں نیویش کر کے میرا پہلا نیویش دربھاگیا پورن تھا اور اس میں میری ساری بسط ڈوب گئی تھی وہ کہانی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا میں نے اپنا پہلا لابکاری نیویش تب کیا جب میں نے ڈھال بنانے والے اگر کو کرج دیا وہ ہے ڈھال بنانے کے لیے ہر سال سمندر پار سے بہت سارا کانسہ خریدتا تھا چونکہ اتنا کانسہ خریدنے کے لیے اس کے پاس پریافت پونجی نہیں تھی اس لیے وہے ان لوگوں سے ادھار لے لیتا تھا جن کے پاس اترکت دھن ہوتا تھا اگر ایک سمانت اور بھروسے مند بکتی تھا جب اس کی ڈھالیں بک چاہتی تھی تو وہے اپنا کرج تو چکاتا ہی تھا اس پر ادھارتا سے بیاج بھی دیتا تھا اسے دوسرا کرج دیتے سمیں میں اس کے چکائی گئے بیاج کو بھی کرج میں جوڑ دیتا تھا اس طرح سے نہ صرف میری پونجی بڑھتی تھی بلکہ میری آمدنی بھی بڑھ جاتی تھی جب میری پونجی سود سمیت میرے پرس میں لوڑتی تھی تو مجھے بہت سنتوشٹی ملتی تھی میرے ودیارتیوں میں آپ کو بتاتا ہوں دولت پرس میں کھنکھنا رہے سککوں سے نہیں بنتی ہے دولت تو نیویس سے پرابت آمدنی سے بنتی ہے دولت کا آرد دھن کی بہت دھارہ ہے جو لگاتار پرس میں بہ کر آتی ہے اور اسے ہمیشہ موٹا کرتی رہتی ہے ہر انسان یہی تو چاہتا ہے آپ میں سے ہر ایک کی بھی یہی اچھا تو ہے کہ آپ کے پرس میں آمدنی لگاتار آتی رہے بھلے ہی آپ محنت کریں یا کہیں سہر سپاٹے پر چلے جائیں میری آمدنی بہت زیادہ ہے اتنی زیادہ کہ مجھے بہت امیر آدمی کہا جاتا ہے اگر کو میں نے جو کرز دیا تھا وہے لابکاری نیویس کے کشتر میں میرا پہلا پرشکشن تھا اس انوبہ سے مجھے جو گیان حاصل ہوا وہے میرے بہت کام آیا میری جمع پونجی بڑھنے پر میں نے دوسروں کو بھی کرز دیا اور لگاتار نیویس کرتا رہا پہلے تو کچھ جگہوں سے اور بعد میں بہت سی جگہوں سے میرے پرس میں دھن کی سنیری دھہرائیں بہ کر آنے لگی جن کا میں اپنی سوچ بوچ سے منچاہ پریوک کر سکتا تھا دیکھئے اپنی چھوٹی سی آمدنی سے میں نے سنیرے سیوکوں کی سینہ تیار کر لی جن میں سے ہر سکھا یا سینک میرے لیے کام کرتا تھا اور دھن کماتا تھا انہی کی طرح ان کی سنطانے بھی میرے لیے کام کرتی تھی اور پھر ان کی سنطانے جب تک کہ ان کے سینکت بریاسوں سے مجھے کافی آمدنی نہیں ہونے لگی جب آمدنی اچھی ہو تو دھن تیجی سے بڑھتا ہے جیسا آپ اس ادھارن میں دیکھیں گے ایک کسان نے اپنے پہلے پتر کے جنم کے سمیں ایک ساؤکار کے پاس چاندی کے تس سکے بیاز پر جمع کرا دیئے اس نے ساؤکار سے کہا کہ جب اس کا پتر بیس سال کا ہو جائے تو وہ مولدن کو سود سہید واپس لوٹا تھے ساؤکار ہر چار سال میں پچیس پرتیسط بیاز دینے کے لیے تیار ہو گیا کسان اپنے پتر کے لیے یہ دھن الگ رکھ رہا تھا اس لیے اس نے ساؤکار سے کہا کہ وہ بیاز کو بھی مولدن میں جوڑتا رہے جب ویلڑ کا بیس سال کا ہوا تو کسان ہر بار پھر ساؤکار کے پاس گیا اور اپنی جمع کی گئی راسی کے بارے میں پوستاس کی ساؤکار نے بتایا کی چونکہ اس کی رقم چکروردی بیاز سے بڑھ رہی تھی اس لیے اس نے چاندی کے جو دس سکے جمع کیے تھے وہ اب بڑھ کر ساڑھے تیس سکے ہو گئے ہیں یہ سن کر کسان بہت خوش ہوا چونکہ اس کے پتر کو ابھی دھن کی ضرورت نہیں تھی اس لیے اس نے ویہدن ساؤکار کے پاس ہی جمع رہنے دیا جب پتر پچاس سال کا ہوا اس دوران اس کا پتا اس دنیا سے جا چکا تھا تو ساؤکار نے حساب چکاتے ہوئے پتر کو چاندی کے ایک سو پچاتر سکے دیئے اس طرح پچاس سال میں یہ نیویش چکروردی بیاز کے کارن لگ بگ سترہ گناہ بڑھ گیا یہ خالی پرس کا تیسرا علاج ہے ہر سکے سے محنت کرواتے رہیں جب تک کہ یہ اور سکے پیدا نہ کرے ٹھیک اسی طرح جس طرح مویشی کرتے ہیں یہیں سنشت کریں کہ ہر سکے کا نیویش آپ کو آمدنی دیتا رہے اور دھن کی دھارہ لگاتار آپ کے پرس میں بہہ کر آتی رہے چوتھا علاج اپنی پونجی کی رکشہ کریں ارکاد نے چوتھے دن اپنی ککشہ سے کہا دربھاگیے کو چمکتا نشانہ اچھا لگتا ہے انسان کو اپنے پرس میں رکھے دھن کی درڑتا سے رکشہ کرنی چاہیے اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو دھن اس کے پاس سے چلا جائے گا اس لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ پہلے وہے چھوٹی رکم کو سرکشت رکھنا سیکھیں تب ہی دیوتاؤں کو یہ ہے وشواس ہوگا کہ ہم بڑی رکم کو سرکشت رکھ پائیں گے جس کے بھی پاس دھن ہوتا ہے اس کے سامنے بہت سے پرلو بناتے ہیں اسے کئی ایسے اوسر للچاتے ہیں جب اسے لگتا ہے کہ وہے بہت اچھی یوزناؤں میں نیویش کر کے بہت لاب کما سکتا ہے اکثر اس کے مطر اور رشتے دار ایسے نیویشوں میں اچھا سے پرویس کرتے ہیں اور اسے بھی ایسا ہی کرنے کے لیے پریریت کرتے ہیں نیویش کا پہلا دمدار نیم ہے آپ کے مولدھن کی سرکشا اگر مولدھن کے چلے جانے کا خطرہ ہو تو کیا زیادہ کمائی کے لالچ میں پڑنا سمجھداری ہے مجھے اس میں جرہ بھی سمجھداری نظر نہیں آتی ہے اگر آپ اتنا بڑا جوکھیم اٹھاتے ہیں تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ شاید آپ اپنا مولدھن بھی گواں دے اپنی جمع پونجی کا نیویش کرنے سے پہلے ساو دھانی سے جانس پڑتال کریں پہلے پوری طرح آسوست ہو جائیں کہ آپ کی پونجی سرکشت لوٹ آئے گی فٹا فٹ امیر بننے کی ہوائی اچھاؤں سے غلط دسامیں نہ چلے جائیں کسی وقتی کو کرز دینے سے پہلے آپ کو یہ سنشت کر لینا چاہیے کہ اس میں کرز چکانے کی سامرتیاں ہے یہ بھی دیکھ لیں کہ کرز چکانے کے بارے میں اس کی پرتشتہ کیسی ہے تاکہ کہیں انجانے میں آپ اسے اپنی محنت کی کمائی تحفے میں نہ دے رہے ہوں کسی بھی کشتر میں نیویش کرنے سے پہلے اپنے مولدھن پر منڈرانے والے خطروں کے بارے میں جان لیں میرا پہلا نیویش دو سپون اور دکھت تھا ایک سال تک میں نے محنت سے جو پیسہ بچایا تھا اسے میں نے ازمر نامک اینٹ بنانے والے کو دے دیا تھا جو دور دیسوں کی یاترہ پر جا رہا تھا وہے اس بات کے لیے تیار ہو گیا کہ وہے ٹائر سے میرے لیے فینیشنز کے درلو رتن خرید لائے گا ہماری یوزنہ یہ تھی کہ ہم ان رتنوں کو جیادہ داموں پر بیچ کر منافع کو آپس میں بانٹ لیں گے فینیشنز بدماس تھے اور انہوں نے ازمر کو رتنوں کے بجائے کانچ کے ٹوگڑے پکڑا دیئے میری پوری جمع پونجی چلی گئی تھی آج میرے پاس اتنا گیان آ چکا ہے کہ میں تتکال سمجھ لوں گا کہ رتن خریدنے کے لیے اینٹ بنانے والے پر بھروسہ کرنا مرکتا ہے میں اپنے انوگوں کی سمجھداری سے آپ کو یہ سلا دینا چاہتا ہوں اتی آتم وشواس میں آ کر اپنی پونجی کا ایسی جگہ پر نویس نہ کریں جہاں اس کے ڈوبنے کا خطرہ ہو بہتر یہ ہے کہ آپ دھن کے پربندن میں انوگوی لوگوں کی سمجھداری بھری سلا لیں اس طرح کی سلا مانگنے پر مفت مل جاتی ہے ہو سکتا ہے یہ سلا اتنی ہی ملیوان ثابت ہو جتنی رقم کا آپ نویس کرنے جا رہے ہیں سچ تو یہ ہے کہ اگر یہ سلا آپ کی پونجی کو ڈوبنے سے بچاتی ہے تو یہ ہے آپ کی پونجی جتنے ہی ملیوان ہوتی ہے یہ ہے کھالی پرس کا چوتھا علاج ہے یہ ہے علاج بہت مہتوپون ہے کیونکہ پرس کے بھر جانے کے بعد یہ ہے اسے کھالی ہونے سے بچاتا ہے اپنے جمع پونجی کو نقصان سے بچائیں صرف وہیں نویس کریں جہاں آپ کا مولدھن سرکشت رہے جہاں آپ جب چاہیں اسے دوبارہ واپس پا سکیں اور جہاں آپ کو اچھت بیاض لگاتار ملتا رہے بدھیمان لوگوں سے سلا لیں دھن کے لابکاری پربندن میں انوہوی لوگوں سے سلا لیں اے سرکشت نویسوں سے اپنے دھن کی بدھی مطاپور وقت رکشہ کریں پانچوانہ علاج اپنے گھر کو لابکاری نویس بنائیں ارکاد نے اپنی ککشہ کو پانچوانہ سبق سکھاتے ہوئے کہا انسان اپنی کمائی کا دسوانہ حصہ اس لئے الگ رکھتا ہے تاکہ وہے بھوشیہ میں جیون کا آند لے سکے بہرال اگر وہے اپنی آمدنی کے بچے ہوئے نو حصوں میں سے کچھ بچا سکے اور اس کا لابکاری نویس کر سکے تو اس کا خزانہ جیدہ تیزی سے بڑھے گا بیویلون کے بہت سے لوگ اپنے پریواروں کے ساتھ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں حالانکہ ان کے آس پاس کا ماحول اچھا نہیں رہتا ہے وہ ہر مہینے کرائے کے روپ میں مکان مالک کو بہت سا دھن دیتے ہیں اکثر ان کے مکانوں میں باگ بگیچے کے لئے جگہ نہیں ہوتی ہے ان کی پتنیاں پیڑ پودے نہیں لگا پاتی ہے جن سے ہر عورت کو خوشی ملتی ہے ان مکانوں میں بچوں کے کھیلنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے اس لئے وہ گندی گلیوں میں کھیلتے رہتے ہیں کسی بھی وقتی کا پریوار تب تک پوری جندگی کا آنند نہیں لے سکتا جب تک کی اس کے مکان میں اتنی جگہ نہیں ہو کی اس کے بچے ساپ سوتری درتی پر کھیل سکیں اور اس کی پتنی نئے صرف سمدر فول ہوگا سکیں بلکہ پریوار کو کھلانے کے لئے اچھی سوزیاں بھی ہوگا سکیں اپنے پیڑوں کے انجیر اور انگور کھا کر ہر انسان خوش ہوتا ہے اپنے گھر کا سوامی بننے میں اسے کرو کا احساس ہوتا ہے اس سے اس کا آتم وشواس بڑھتا ہے اور وہ ہے اپنے سوی پریاسوں میں زیادہ محنت کرتا ہے اس لئے میں یہ سلا دیتا ہوں کہ ہر آدمی کے پاس اپنا خود کا مکان ہونا چاہیے جس میں وہ ہے اور اس کا پریوار رہ سکیں اپنے گھر کا مالک بننا کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے جس وقتی میں بھی اچھا سکتی ہو وہ ہے ایسا کر سکتا ہے ہمارے مہان سمرات نے بیبلون کی دیواروں کو اتنی دور تک فیلا لیا ہے کہ اس کے بھیتر بہت سی کھالی جمین پڑی ہے جسے بہت اچھت قیمت پر کھریدا جا سکتا ہے میرے بیتیارتیوں میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ سہوکار کھشی کھشی ان لوگوں کو ادھار دیتے تھے ہیں جو اپنی پریوار کے لیے جمین اور مکان کھریدنا چاہتے ہیں اس نیک کام کے لیے اس نیک کام کے لیے آپ کو رکم آسانی سے ادھار مل جائے گی آپ اینٹ بنانے والے اور مکان بنانے والے کو پیسے دینے کے لیے ادھار لے سکتے ہیں بسرتے آپ اپنی طرف سے بھی تھوڑی سی جمع پوجی لگائیں اور یہے وشواس دلا دیں کہ آپ کرج چکا سکتے ہیں تب آپ کو سچی خوشی کا احساس ہوگا کیونکہ آپ ایک بہت ملیوان جائدہ کے سوامی بن جائیں گے اور اس پر آپ کا اکلوتا خرچ یہ ہے ہوگا کہ آپ کو سمراج کو ٹیکس دینا ہوگا اس کے علاوہ آپ کی پتنی آپ کے کپڑے دھونے کے لیے زیادہ بار ندی تک جائیں گی تاکہ ہر بار لوٹتے سمیں وہے پودوں میں ڈالنے کے لیے ایک مشک پانی لے سکے اس طرح گرہ سوامی بننے والے ویکتی کو بہت سے لاب ہوتے ہیں اس سے اس کا خرچ بھی بہت کم ہو جاتا ہے اس سے اس کی آمدنی کا آدھیک حصہ اس کی اچھاؤں کی سنتوشتی تتھا آنند کے لیے اپلبد ہوتا ہے یہ ہے کھالی پرس کا پانچویں علاج ہے اپنے گھر کے مالک بنیں چھٹویں علاج بہاوی آمدنی سنشت کریں ارکاد نے اپنی کچھا کو چھٹویں دن سمبودت کرتے ہوئے کہا ہر ویکتی کی جندگی بچپن سے بڑھاپے کی طرف چلتی ہے یہ ہے جندگی کا مارگ ہے اور اس پر ہر ایک کو چلنا پڑتا ہے جب تک کی دیوتا اسے اے سمیہ ہی اپنے پاس نیم بلالیں اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ انسان کو اپنے بہویشیہ یا بڑھاپے کے لیے اچت آمدنی کی ویوستہ کر لینا چاہیے اس کے علاوہ اسے اس بات کی بھی ویوستہ کر لینا چاہیے کہ اگر وہے اس دنیا میں نئے رہے تو بھی اس کے پریوار کو سہارا تتھا آرام ملتا رہے آج کا سبق آپ کو سکھائے گا کہ بڑھاپے میں بھی آپ کا پرس کیسے بھرا رہ سکتا ہے دھن کے نیموں کے جو ویقتی دھن اکٹھا کر لیتا ہے اسے اپنے بہویشیہ کے بارے میں بیچار کرنا چاہیے اسے کچھ ایسے نیویسوں کی یوجنا بنانا چاہیے جو کئی سال تک سرکشت روپ سے بڑھتے رہیں اور ضرورت کے سمیں کام آئیں جس کی اس نے سمجھداری سے پہلے ہی کلپنا کر لی تھی انسان کئی طریقوں سے اپنے بہویشیہ کے لیے دھن کو سرکشت رکھ سکتا ہے وہے اپنے کھزانے کو کسی گپت جگہ پر جمین میں گاڑ سکتا ہے پرنتو چاہے کھزانے کو کتنے بھی چطورائی سے چھپایا گیا ہو انتہ میں چور اسے لوٹ کر لے جائیں گے اس وجہ سے میں اس یوجنا کی سلا نہیں دیتا ہوں بہویشیہ کے لیے دھن سرکشت رکھنے کے ادشیہ سے انسان گھر یا زمین کھرید سکتا ہے اگر سمجھداری سے گھر یا زمین کو چھنا جائے تاکہ بہویشیہ میں بھی اس کی اپیوگیتہ تتہ ملیہ میں بردی ہو تو ایسا کرنا لاپکاری ہے بہویشیہ میں اس جائیدات کو بیچ کر اپنے لکشہ کو حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انسان نیمیت روپ سے ساہوکار کے پاس چھوٹی چھوٹی راسیاں جمع کر کے اپنے دھن کو پڑھا سکتا ہے ساہوکار دوارہ دیا جانے والا بیاز جب مولدن میں جڑ جائے گا تو دھن راسی بہت بڑھ جائے گی میں آسن نام کے موچی کو جانتا ہوں کچھ سمجھ پہلے اس نے مجھے بتایا تھا کہ آٹھ سال سے ہر سپتہ وہ ساہوکار کے پاس چاندی کے دو سکھے جمع کر رہا ہے ساہوکار نے اسے حال ہی میں اس کا عیساب بتایا جسے سن کر اگر وہے بہت خوش ہوا اس نے جو چھوٹی چھوٹی راشیاں جمع کی تھی وہ ہر چار سال میں پچیس پرتیسط بیاز کی عام در سے بڑھ کر اب چاندی کے ایک ہزار چالیس سکھوں میں بدل گئی ہے میں نے خوش ہو کر اسے آگے بھی بچت کرنے کے لیے پروتشائید کیا اپنے انکوں کے گیان سے میں نے اسے بتایا کہ اگر وہے بارہ سال تک ہر سپتے چاندی کے دو سکھے جمع کرتا رہے گا تو ساہوکار اسے چاندی کے چار ہزار سکھے دے گا اور اتنی رقم اس کی پوری زندگی کے خرچ کے لیے پریابت ہوگی جب نیمیت روپ سے جمع کرنے پر چھوٹی را سے اتنے لابکاری پرینام دیتی ہے تو کسی وقتی کا ویوثائی یا نیویس کتنا ہی سمرد ہو اسے یہ ویوثتہ کر لینا چاہیے کہ اس کے بڑھا پھے اور پریوار کی رکشہ کے لیے پریابت دولت ہو میری اچھا ہوتی ہے کہ میں اس کے بارے میں اور بھی کچھ کم ہوں میرا یہ ہے ویسواس ہے کہ کسی دن سمجھداری سے سوچنے والے لوگ موت کے خلاب پریوار کو سرکشت رکھنے کی یوزنائی بنائیں گے اس یوزنہ میں بہت سے لوگ نیمیت روپ سے چھوٹی سی راسی جمع کریں گے اور اس جمع راسی سے ایک اچھی رکم مرد صدد سے کے پریوار کو دی جائے گی میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو اور میں ایسا کرنے کی پرول صلاح دیتا ہوں پرانتو آج یہ سنبھو نہیں ہے کیونکہ یہ کام کسی انسان یا پارٹنرشپ کی جندگی تک سیمت نہیں ہے اس طرح کی یوزنہ کو سمرات کے سنگھاسن کی طرح ستھر ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ کسی دن اس طرح کی یوزنہ بنے گی اور یہ بہت سے لوگوں کے لئے وردان ثابت ہوگی کیونکہ صرف پہلے چھوٹے بگتان کے بعد ہی ویکتی کے مر جانے پر اس کے پریوار کے لئے دولت کی ویوستہ ہو جائے گی پرانتو کیونکہ ہمارے سمیہ میں اس طرح کی یوزنہ نہیں ہے اور ہمارے جیون کال میں ایسی یوزنہ ہوگی بھی نہیں اس لئے ہمیں اپنے سنسادنوں کا لاب اٹھا کر اپنے لکشہ میں سب لوگوں کو سجھاؤ دیتا ہوں کہ وہ اچھی طرح سوچ کر سمجھداری پون طریقوں سے اپنے بڑھاپے کے لئے دھن کی ویوستہ کر لیں کیونکہ جب کوئی آدمی کما نہیں سکے یا جب پریوار کا مکھیہ چلا جائے تو خالی پرس بہت دکھ کا کارن بن جاتا ہے تو خالی پرس کا چھٹوہ علاج ہے اپنے بڑھاپے اور اپنے پریوار کی رکشہ کے لئے پہلے سے ہی ویوستہ کر لیں ساتھوہ علاج اپنی آمدنی کی کشمتہ بڑھائیں ارکاد نے ساتھوے دن اپنی کچھا کو سمبودید کرتے ہوئے کہا میرے پیتیارتھیوں آج میں آپ کو خالی پرس کا ایک سٹیک اپچار بتانے جا رہا ہوں پرنتو آج میں دھن کے بارے میں نہیں بلکہ آپ کے بارے میں باتیں کروں گا جو الگ لگ رنگوں کے کپڑوں میں میرے سامنے بیٹھے ہیں میں انسان کے دماغ اور جندگی کی ان چیزوں کے بارے میں باتیں کروں گا جو اس کی سوالتہ کے سمتھن یا ویرود میں کام کرتی ہے کچھ سمیہ پہلے ایک یوک میرے پاس ادھار مانگنے آیا جب میں نے اس سے پوچھا کی اسے اس کی ضرورت کیوں پڑی تو اس نے جواب دیا کی اس کے خرچ اس کی آمدنی سے جادہ ہے اس پر میں نے اس سے کہا کہ ایسی ستیتھے میں کوئی بھی ساوکار اسے کرج نہیں دے گا جب تک کی اس کے پاس اترکت دھن کمانے کی کشمتہ نئے ہو جس سے وہے اپنا کرج چکا سکے میں نے اس سے کہا تمہیں اپنی آمدنی بڑھانا چاہیے کمانی کے اپنی کشمتہ کو بڑھانے کے لیے تم نے کیا کیا ہے یوک نے کہا میں نے وہے سب کیا ہے جو میں کر سکتا ہوں دو مہینوں میں چھے بار میں نے اپنے مالک کے پاس جا کر اپنی تنکوا بڑھانے کا آگرہ کیا پرنتو مجھے سفلتا نہیں ملی کوئی بھی وقتی اس سے زیادہ بار یہ ہے انوروت نہیں کر سکتا ہم اس کے بھولے پن پر ہنس سکتے ہیں پرنتو اس یوک میں آمدنی کو بڑھانے کے لیے آوشت ایک مہتوپون گن تھا اس میں اس کی اچھا ہونا چاہیے آپ کی اچھائیں پربل اور نشچت ہونی چاہیے سامانی اچھائیں صرف کمزور چاہت ہوتی ہے اگر کسی انسان میں صرف امیر بننے کی چاہت ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا پرنتو جس وقتی میں پانچ سوانڈ مدرائیں کمانے کی اچھا ہے اس کی اچھا نشچت ہے اور وہے اسے پورا کر سکتا ہے جب وہے اسے حاصل کرنے کے لئے لکشہ کی سکتی کا پریوک کرے گا اور سفل ہو جائے گا تو اگلی بار وہے دس سوانڈ مدرائیں کمانے کے لئے انہی طریقوں کا پریوک کر سکتا ہے پھر بیس مدراؤں کے لئے اور بعد میں ایک ہزار مدراؤں کے لئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہے امیر بن جائے گا اپنی ایک نشچت چھوٹی اچھا کو پوری کرنا سیکھ کر اس نے بڑی اچھا پوری کرنے کا پرشکشن پھا لیا ہے اسی پرکریہ سے دولت حاصل کی جاتی ہے پہلے چھوٹی راسی پھر اس سے بڑی راسی جب تک کی انسان سیکھ کر زیادہ سکشم نہیں بن جاتا اچھایا آسان اور نشچت ہونا چاہیے اگر وہ بہت زیادہ یا بہت جتل ہوں یا ایسی ہوں جنہیں حاصل کرنے کا پرشکشن اس وقتی کے پاس نئے ہو تو سفلتہ نہیں ملتی ہے جب منوشی اپنے کام میں زیادہ کسل بنتا ہے تو وہ اپنی کمانے کی اکشمتہ کو بھی بڑھا لیتا ہے جب میں گریب نکل نویش تھا تو ہر دن کچھ سیکھوں کے بڑھلے میں مردہ پتر لکھتا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ نکل نویش مجھ سے زیادہ کام کرتے تھے اور اس کارن انہیں مجھ سے زیادہ آمدنی ہوتی تھی اس لیے میں نے یہ سنکل کیا کہ میں بھی ان کے جتنا کام کروں گا ان کا زیادہ سفل ہونے کے کارن جاننے میں مجھے زیادہ سمیں نہیں لگا میں نے اپنے کام میں زیادہ روچی لی اکاگرتہ سے کام کیا اپنے پریاس میں زیادہ لگن کا پریوک کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں جتنے مردہ پتروں پر لکھتا تھا بہت کم لوگ اس سے زیادہ لکھ سکتے تھے زلدی مجھے اپنی بڑی اکشمتہ کی وجہ سے پروسکار ملا اپنی اکشمتہ بڑھوانے کے لیے مجھے اپنے مالکوں کے پاس چھے بار جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی ہمارے پاس جتنا گیان ہوتا ہے ہم اتنا ہی زیادہ کما سکتے ہیں جو وقتی اپنی کلامیں زیادہ نپونتہ حاصل کرنے کی کوسس کرتا ہے اسے اس کے اچھے پروسکار ملتے ہیں اگر وہے کاریگر ہے تو وہے اپنے ویعوسائے میں سروادی کی یوگی وقتی سے سیکھ سکتا ہے اگر وہے قانون یا اپسار کی کشتر میں محنت کرتا ہے تو وہے اپنے ویعوسائے کے باقی لوگوں سے ویچارویں مرز کر سکتا ہے یا ان کی سلا لے سکتا ہے اگر وہے ویعوسائے پاری ہے تو وہے لگاتار اچھی چیزوں کی تلاس کر سکتا ہے جنہیں کم قیمتوں پر خریدا جا سکے منوسیہ کی استیتیاں ہمیسہ بدلتی اور صدرتی رہتی ہے کیونکہ بدھیمان لوگ نئی یوگتائیں سیکھتے رہتے ہیں تاکہ وہے بہتر دن سے ان کی سیوا کر سکے جن کے سرنکشن پر ان کی پرگتی نربر ہے اس لیے میں سبھی وقتیوں سے آگرہ کرتا ہوں کہ وہ پرگتی کی پہلی کتار میں کھڑے رہیں اور ستھر نہ رہیں کیونکہ ستھر کھڑے رہنے پر وہ پیچھے رہ جائیں گے بہت سی چیزیں انسان کی جندگی کو لاپگاری انوبہو سے سمرت بناتی ہے اگر کسی انسان میں آتم سمان ہے تو اسے آگے بتائے گئے کام کرنا چاہیے اسے اپنا کرج یتھا سمبو سگرطہ سے چکانا چاہیے اور ایسی چیزیں نہیں کھرے دنا چاہیے جن کا وہ ہے بگتان نیکر پائی اسے اپنے پریوار کی اچھی دیکھ بال کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کے بارے میں اچھے ویچار رکھیں اور اچھے باتیں کہیں اسے اپنی وسیعت کر دینا چاہیے تاکہ جب دیوتا اسے اپنے پاس بلالیں تو اس کے جائدات کا اچھت اور گرہمہ پورن بنتوارہ ہو سکیں اسے دوربھگیہ کے شکار لوگوں پر تیعہ کرنا چاہیے اور تارکیق سیماؤں کے بھیتر ان کی مدد کرنا چاہیے اسے اپنے پریجنوں کے پرتی ویچار پور وقت کام کرنا چاہیے اس طرح خالی پرس کا ساتمہ اور انتیم علاج ہے اپنی شکتیوں کا وکاس کرنا ادھک بدھی مان تتھا یوگ بننے کے لیے ادھیان کرنا آتم سمان سے کام کرنا ایسا کرنے پر آپ میں یہ آتم میسوا سا جائے گا کہ آپ سابدہ نیپور اک سوچی گئی اچھاؤں کو پورا کر سکیں تو خالی پرس کے ساتھ علاج یہ ہے جو میں لنبے اور سفل جیون کے انوغوں سے سیکھے ہیں میں دولت چاہنے والے سبھی لوگوں سے ان پر عمل کرنے کا آگرہ کرتا ہوں میرے سمرد اور دولت مند بن سکیں جو آپ کا عدی کار ہے آگے بڑھیں اور ان سچائیوں کو دوسرے لوگوں کو بھی سکھائیں تاکہ ہر سمانت ناغری ہمارے پریہ شہر کی اپار دولت میں سہب آگی بن سکیں دھنی واد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھائے چار سبھاگی کی دیوی سے ملیں ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم اگر کوئی انسان بھاگی سالی ہے تو اس کے سبھاگی کی سیما کے بارے میں کوئی بھوشیوانی نہیں کی جا سکتی اگر اسے ندی میں بھینک دیا جائے تو نئے سرک ویہ تیر کر باہر نکلائے گا بلکہ اس کے ہاتھ میں ایک موطی بھی ہوگا بیوی لون کی کہاوت ہر ویکتی سو بھاگی سالی بننا چاہتا ہے آج سے چار ہزار سال پہلے پراجین بیوی لون میں بھی منوشیوں کے من میں سو بھاگی کی چنچل دیوی ہم پر مہربان ہو جائے کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جسے ہم اس دیوی کو اپنی اور آکرشت کر سکیں اور اس کے کرپا پاتر بن سکیں کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے نئے سرپ ہم اس دیوی کا دھیان کھین سکیں بلکہ اس کے ادھار وردان بھی پاس کیا سو بھاگی سالی بننے کا کوئی طریقہ ہے پراجن بیوی لون کے وقتیوں کے من میں بھی یہی سوال اٹھا انہوں نے یہ پتا لگانے کا فیصلہ کیا وہ چطور اور وچاروان تھے اسی وجہ سے ان کا شہر اپنے سمیہ کا سب سے سمرد اور شہر بنا اس پرانے سمیہ میں سکول یا کولیج نہیں تھے بہر آل بیوی لون میں جیان کا ایک کے اندر تھا اور وہ سیدانتک نہیں بلکہ بہت بیوارک تھا بیوی لون کی امارتوں میں ایک امارت سمرات کے محل ہنگنگ گارڈن اور دیوی دیوتاوں کے مندیروں جتنی مہتو پھونڈ تھی آپ کو اتحاس کی پستکوں میں اس کا بہت کم جکر ملے گا اس بات کی بہت سمبھاؤنا ہے کہ آپ کو اس کا جکر ملے گا ہی نہیں بہرحال اس امارت کا اس یوک کے چنطن پر بہت پرول اثر ہوا یہ امارت جیان کا مندر تھی جہاں سویم سے ویشک شک جیان پردان کرتے تھے یہاں ساروزنک روچی کے ویشیوں پر کھلے منص پر ویچار ویمر سوتا تھا اس کی دیواروں کے بھیتر سب ہی برابر ہوتے تھے سب سے گریب سیوک بھی اپنے ترکوں سے شاہی گھرانے کے راج کمار کے ویچاروں کو غلط ثابت کر سکتا تھا گیان کے مندر میں کئی لوگ نیمیت روپ سے جاتے تھے ان میں سے ایک ارکاد نامک بدیمان آدمی تھا جسے بیبلون کا سب سے امیر آدمی کہا جاتا تھا اس کا اپنا ویشیش حال تھا جہاں لگ بگ ہر شام کو بہت سے لوگ روچک ویشوں پر چرچا اور بحث کرنے کے لئے اکٹھے ہوتے تھے ان لوگوں میں کچھ ورد اور کچھ یوہ بھی تھے پرنتو ادھکانس ادھیر تھے بہتر ہوگا کہ ہم ان کی باتیں سنیں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ کیا وہ سو بھاگ یا کچھ قسمتی کو آکرشت کرنے کا طریقہ جانتے تھے جب آرکاد اپنے منچ پر آیا تو سورج ریگستانی دھول کی دھند کے بیج آگ کی بڑی لال گیند کی طرح چمکتے ہوئے ابھی ابھی دوبا تھا اسی لوگ اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور فرس پر بچھے کالینوں پر بیٹھے ہوئے تھے باقی لوگ آتے جا رہے تھے آرکاد نے پوچھا آج شام کو ہم کس وش پر چرچہ کریں گے تھوڑے سنکوچ کے بعد کپڑے بوننے والے ایک لمبے ویکتی نے کھڑے ہو کر کہا میں چاہتا ہوں کہ ایک خاص وش پر چرچہ کیا تو اس نے کہا آج کے دن میں خوش قسمت تھا کیونکہ مجھے سونڈ مدراؤں سے بھرا ایک پرس مل گیا میری پربل اچھا ہے کہ ہمیشہ خوش قسمت رہوں مجھے لگتا ہے کہ ہر ویکتی کی یہ اچھا ہوگی اس لیے میں سوزاؤ دیتا ہوں کہ ہم اس اس پر ہمیں چرچا کرنی چاہیے اس لوگوں کے لیے اچھے قسمت کا مطلب سنی یا اکسمات گھٹنا ہے جو بنا کسی ادیش یا کارن کے ہو سکتی ہے باقی لوگوں کو یہ ہے وشواس ہوتا ہے کہ ہماری خوش قسمت ہماری سب سے ادار دیوی اشتر کی کرپا پر نرور ہے جو ان لوگوں کو ادار تا پور وقت پور اس کرتے ہیں مطلب آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کیا ہم یہ پتا لگائیں کہ ہم کن طریقوں سے خوش قسمت کو آکرشت کر سکتے ہیں تا کہ ہم سب خوش قسمت بن سکیں ہاں ہاں بہت پڑیا رہے گا اُت سک شروطاؤں کے بڑھتے سمو نے جواب دیا اس پر ارکاد نے آگے کہا چرچہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کن لوگوں کو ہمارے میتر کپڑوں کے بھنکر کی طرح کے انبوہ ہوئے ہیں جب انہیں بینہ کوشش کے بہم ملے کھجانے یا رتن ملے ہوں ایک چپ پیچھا گئی سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پرنتو کوئی بھی کچھ نہیں بولا ارکاد نے پوچھا کیا ایسا اور کسی کے ساتھ نہیں ہوا پھر تو اس طرح کی خوش قسمتی بہت ہی در لب ہو گی اگر آپ میں سے کوئی یہ سجھاؤ دے کہ ہم اپنی کھوچ کہاں سے شروع کریں اچھے کپڑے پہنے ہوئے ایک یوک نے کہا میں بتاتا ہوں جب کوئی وقتی خوش قسمتی کے بارے میں باتیں کرتا ہے تو کیا یہ سو بھاوک نہیں ہے کہ اس کے وچار جوئے کی ٹیبل کی اور مڑے کیا وہاں ہمیں ایسے لوگ نہیں ملتے ہیں جو جیتنے کے لئے دیوی کی کرپا چاہتے ہیں اس کے بیٹھنے کے بعد ایک آواز سنائی دی رکو مت اپنی بات پوری کرو ہمیں بتاؤ کیا جوئے کی ٹیبل جس سے جوئے گھر کا مالک تمہارا میند سے کمایا گیا دھن بٹور کر لے گیا تھا یوک نے ہنس کر جواب دیا مجھے یہ سوکار کرنے میں کوئی سنکوز نہیں ہے کی سو بھاگی کی دیوی کو تو شاید یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ میں وہاں پر تھا پرنطو آپ میں سے باقی لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہوا ہوگا کیا آپ نے پایا ہے کہ دیوی ایسی جگہوں پر آپ کا انتظار کر رہی تھی اور کیوب کو فائدے کے لیے پلٹ رہی تھی ہم یہ سننے اور سیکھنے کے لیے اتصک ہیں ارکاد نے کہا بہت ہی سمجھداری پورن شروعات ہے ہم یہاں ہر پرشن کے سبھی پہلوں پر ویچار می ورس کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جوئے کی ٹیبل کو نظر انداز کرنا ادھکانس لوگوں کی اس پرول بھاونہ کو نظر انداز کرنا ہے جس میں ویکتی کچاندی کے سکھے داؤں پر لگانے کے بعد دھیر ساری سون مدرائیں جیتنے کی آشا کرتا ہے ایک انیہ سروتا نے کہا اس سے مجھے کل کی گھر دوڑ کی یاد آگئی اگر سو بھاگے کی دیوی جوئے گھر میں مل سکتی ہے تو نشجت روپ سے وہے گھر دوڑوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتی ہوگی جہاں سجے ویرت اور تیز گتی سے دوڑتے گھوڑے بہت جالا رومانس پردان کرتے ہیں ارکاد ہمیں امانداری سے بتائیں کہ کیا اس نے آپ کے کان میں دھیرے سے یعف پسا دیا تھا کہ آپ کل نینیوے کے بھورے گھوڑوں پر اپنا دعو لگائیں گے میں آپ کے پیٹ پیچھے ہی کھڑا تھا اور جب میں نے سنا کہ آپ اس بھورے گھوڑوں پر دعو لگا رہے ہیں تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا ہم سب جانتے ہیں جس میں آپ بھی شامل ہیں کہ نسپکس دوڑ میں پورے ایسیریا میں کوئی بھی گھوڑا ہمارے پریہ گھوڑوں کو نہیں ہرا سکتا کیا دیوی نے آپ کے کان میں چپکے سے کہہ دیا تھا کہ بھورے گھوڑوں پر داؤ لگا دو کیونکہ آخری چکر کے اندر والا کالا گھوڑا لڑکھڑا گیا تھا جس سے ہمارے گھوڑوں کی راہ میں بادہ آ گئی اور بھورے میں اتنی روچی لیں گی میرے لیے وے پریم اور گریمہ کی دیوی ہے جو جرورتمند لوگوں کی مدد کرتی ہے اور یوگیا لوگوں کو پورسکار دیتی ہے میں جوے گھر یا گھر دوڑوں میں ان کی تلاش نہیں کرتا ہوں جہاں زیادہ تر لوگ دھن کمانے کے بجائی سبھی کاموں میں انسان کے پاس اپنی کوشیسوں اور سودوں کے لاب کمانے کا اوسر ہوتا ہے شاید ہمیشہ اسے پورسکار نہیں ملے گا کیونکہ کئی بار اس کا نینے گلت ہو سکتا ہے اور کئی بار ہوائیں اور موسم اس کی کوشیسوں پر پانی فیر سکتے ہیں بہر اگر اس میں لگن ہوگی تو عام طور پر اسے ہمیشہ لاب ہوگا کیونکہ لاب کا اوسر ہمیشہ اس کے پکش میں ہوتا ہے پرنتو جب کوئی وقتی جوہ کی ٹیبل پر جوہ کھیلتا ہے تو ستھیتی الٹی ہوتی ہے یہاں پر لاب کا اوسر ہمیشہ جوہ گھر کے مالک کے پکش میں ہوتا ہے جوہ اس طرح سے کھلائے آجاتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ مالک کے پکش میں رہے یہ اس کا ویو سائے ہے جس میں وہ کھلاریوں کے داؤں سے لاب کمانے کی یوزنہ بناتا ہے جوہ کھلنے والے بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہے کہ جوہ گھر کے مالک کا لاب کتنا سنشت ہوتا ہے اور اس کے جیتنے کی سنبھاؤنا کتنے نشت ہوتی ہے ادھارن کے لیے ہم کیوں پر لگائے گئے داؤں کے بارے میں ویچار کریں جب بھی اسے پھینکا جاتا ہے تو ہم اس بات پر داؤں لگاتے ہیں کہ کون سا حصہ سب سے اوپر جائے گا اس طرح ہر داؤں میں ہمارے ہارنے کی سنبھاؤنا پانچ گونی ہے پر مالک جیتنے پر صرف چار گنا پیسہ دیتا ہے اس لیے ہمارے جیتنے کی سنبھاؤنا چار گونی ہے ایک رات کے کھیل میں جو کر کا مالک داؤں پر لگائے پورے دھن کا تو وہ صرف کبھی کبھار ہی جیتنے کی امید کر سکتا ہے ایک سروتہ نے کہا بہر کئی بار کچھ لوگ بہت بڑی رقم جیت لیتے ہیں ارکاد نے کہا ہاں ایسا بھی ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ کیا ان خوش قسمت لوگوں کے لیے اس طرح سے حاصل کیے گئے دھن کا کوئی ستھائی مہتو ہے میں بیویلون کے کئی سفل لوگوں کو جانتا ہوں پرندو ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی سفلتہ کی شروعات جوئے گھر کی ٹیبل سے کی ہو آپ لوگ بھی کئی دنوان لوگوں کو جانتے ہوں گے میں یہ جاننا چاہوں گا کی ہمارے سفل ناغرکوں میں سے کتنے اپنی سفلتہ کی شروعات کا شریع جوئے گھر کو دے سکتے ہیں کیا آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں لمبی خاموسی کے بعد ایک مس کھرے نے پوچھا کیا ہم جوئے گھر کے مالکوں کو اس جانت میں شامل کر سکتے ہیں ارکاد بولا اگر آپ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تو پھر اپنے بارے میں کہیں کیا ہمارے بیچ میں ایسے لوگ ہیں جو 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 میں لگاتار جیتتے ہیں پرنطو اپنی آمدنی کے لیے اس طرح کے سروت کی سلا دینے میں جیچک رہے ہیں اس چون وتی پر پیچھے سے آہ برنے کی آوازیں آئی اور پھر لوگ ہنسنے لگے ارکاد نے کہا ایسا لگتا ہے کہ ہمیں خوش قسمتی کا گم ہو گئے پرس اٹھانے سے کوئی سمبند نہیں ہے نہیں اس کا سمبند جو ے ہوں کہ ایسا کر کے ہم دیوی کے اپخاروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں شاید وہ سچ ہماری مدد کرتی ہے پرنطو ہم ان کی ادارتہ کے لیے ان کے شکر گزار نہیں ہوتے ہیں کون اس ویشے پر چرچہ آگے بڑھا سکتا ہے اس پر ایک ورد ویپاری اٹھا ہم اپنے ویپار کی سفلتہ کے لیے اپنی محنت اور یوگیتہ کو شرے دیتے ہیں تو ان سفلتہ اور بہت لاپدائک چیزوں کے بارے میں کیوں نہ سوچیں جو ہمیں لگ بگ ملنے والی تھی پرنطو آخری منٹ پر نہیں ملے اگر وہ سچ مچ ہو جاتی تو وہ خوش کسمتی کا درلو ادھارن ہوتی چونکہ وہ پورن نہیں ہو پائی اس لیے ہم اسے اپنا اچت پوروزکار نہیں مان سکتے نشط روپ سے یہاں بیٹھے کئی لوگ اس طرح کے انوغہ بتا سکتے ہوں گے ارکاد نے سہمت ہو تے ہوئے کہا یہ سمجھ داری بھرہ سجاؤ ہے خوش کسمتی آپ میں سے کتنوں کی مٹھی میں تھی پرندو آخری منٹ پر فیسل گئی کئی ہاتھ اٹھے جنویں اس بیپاری کا ہاتھ بھی تھا ارکاد نے اسے بولنے کا موقع دیا چونکہ آپ نے یہ سجاؤ دیا ہے اس لیے ہم سب سے پہلے آپ کے مو انسان اندو کی طرح اسے اپنے ہاتھ سے نکل جانے دیتا ہے جس سے اسے نقصان ہوتا ہے اور وہے بعد میں پستاتا ہے کئی سال پہلے میں یوہا تھا اور میری کچھ سمیہ پہلے ہی شادی ہوئی تھی ان دنوں میں کمانا شروع کر رہا تھا ایک دن میرے پتاجی میرے پاس آئے اور انہوں نے جور دے کر مجھ سے کہا کہ میں ایک یوزنہ میں اپنے دھنکہ نبیش کر دوں ان کے ایک اچھے مطر کے پتر نے بھومی کا ایک یوزنہ بنائی کہ وہ اس جمین کو خرید لے گا پہلو دوارہ چلنے والے تین بڑے رہت بنائے گا اور اس طرح سے جیون دائی پانی کو اپ جاؤ بھومی تک پھومسائے گا اس کی یوزنہ یہ تھی کہ ایسا کرنے کے بعد وہ اس جمین کے پلاٹ کار دے گا اور شہر کے ناغرکوں کو سبجی اگانے کے لئے بیز دے گا میرے پتا کے مطر کے پتر کے پتر اس کام کے لئے پریابت دھن نہیں تھا میری ہی طرح اس کی آمدنی بھی سامانی تھی اس کے پتا بھی میرے پتا کی طرح بڑے پریبار اور کم سنسادنوں والے تھے اس لئے اس نے کچھ لوگوں کو اپنا پارٹنر بنانے کا فیصلہ کیا اسے باہرے لوگوں کی جرورت تھی جن میں سے ہر ایک کماتا ہو اور وہے اپنی کمائی کا دسویں حصہ اس ابھیان میں تب تک دینے کے لئے سہمت ہو جب تک کی جمین بکنے کے لئے تیار ہو یوزنا یہی تھی کہ جمین بکنے کے بعد سب لوگ اپنے نویس کے انوپات میں لاب کو آپس میں بانٹ لیں گے میرے پتا نے مجھ سے کہا بیٹے تم ابھی جوان ہو میری یہ پربل اچھا ہے کہ تم اپنے لئے بہم ملے جائدات بنالو تاکہ لوگ تمہارا سممان کریں اپنے پتا کی ناسمجھی اور گلتیوں کے گیان سے لاب اٹھاؤ میں نے جواب دیا میری بھی یہ پربل اچھا ہے تو میں تمہیں یہ سلا دیتا ہوں وہ کرو جو مجھے تمہاری عمر میں کرنا چاہیئے تھا اپنی آمدنی کے دسویں حصے کو لاب کاری نویشوں کے لئے الگ رکھ تو اپنی آمدنی کے اس دسویں حصے اور اس سے ملنے والے بیاج کی مدد سے میری پہنچنے سے پہلے تم بہمول عمر تک جائداد بنا سکتے ہو پتا جی آپ نے بہت سمجھداری کی بات کہی ہے میں امیر بننا چاہتا ہوں پرنتو میری آمدنی کے ساتھ بہت سے خرچے بھی جڑے ہیں اس لئے میں آپ کے سجاؤ پر عمل کرنے سے جھجک رہا ہوں میں ابھی جوان ہوں ابھی میرے پاس بہت سمجھ ہے تمہاری عمر میں میں نے بھی یہی سوچا تھا پرنتو دیکھو سال گزرتے چلے گئے اور میں شروعات بھی نہیں کر پایا اب جوان بدل گیا ہے پتا جی میں آپ کی گلتیوں سے بچوں گا او سر تمہارے سامنے کھڑا ہے بیٹے یہ تمہیں ایک ایسا موقع دے رہا ہے جو دولت کی اور لے جا سکتا ہے میرا تم سے یہی کہنا ہے دیر مت کرو کل صبح ہی میرے محسوس کیا کہ ہمیں انہیں خرید لینا چاہیے اگر میں اس ابیان میں اپنی دس پرتیس تامزنی کا نویس کرنے کے لئے تیار ہو جاتا تو ہم ان وستروں کو نہیں خرید پاتے اور کئی انہ آنندوں سے ونچت رہ جاتے جنہیں ہم بہت چاہتے تھے میں نے نیرنے لینے میں تب تک دیر لگائی جب تک کی بہت دیر نہیں ہو گئی بعد میں میں اس پر بہت پست آیا وہ ہے ابیان امید سے جارہ خائدہ من ثابت ہوا میری کہانی یہ بتاتی ہے کہ میں نے کس طرح خوش قسمتی کو اپنے پاس سے نکل جانے دیا ریگستان سے آئے ایک ساملے آدمی نے کہا اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خوش قسمتی اس وقتی کے پاس آتی ہے جو اوسر کو سوکار کرتا ہے جائداد بنانے کے لیے ہمیشہ ایک شروعات کرنا پڑتی ہے شروع میں یہ سونے یا چاندی کے کچھ سکھوں تک سمیت ہوتی ہے جنہیں آدمی اپنی آمدنی میں سے بچا کر اپنا پہلا نویش کرتا ہے میں خود کئی مویشیوں کا مالک ہوں مویشی پالنے کے شروعات میں بچپن میں ہی کر دی تھی جب میں نے چاندی کے ایک سکھے سے ایک پچھیا کھری دی تھی چونکہ یہ میری دولت کی کدم بہت میتوپورن ہے اس کدم کو اٹھانے کے بعد انسان محنت سے دھن کمانے والے وقتی کے بجائے اپنے نویش سے لاو کمانے والے وقتی میں بدل جاتا ہے سو بھاگیے سے کچھ لوگ کم عمر میں ہی یہ کدم اٹھا لیتے ہیں اسی بجائے سے وہ آرثی کشتر میں ان لوگوں سے زیادہ سفل ہو جاتے ہیں جو یہ کدم بعد میں اٹھاتے ہیں وہ ان دربھاگ کے سالی لوگوں سے بہت زیادہ سفل ہوتے ہیں جو یہ کدم کبھی نہیں اٹھاتے ہیں جیسا اس ویپاری کے پتا کے ساتھ ہوا تھا اگر میرے ویپاری مطر نے اوسر سامنے آنے پر اپنی جوانی میں یہ قدم اٹھا لیا ہوتا تو آج اسے دنیا کی بہت سی اچھی چیزوں کا وردان ملا ہوتا اگر ہمارے بنکر مطر نے اس سمیے یہ قدم اٹھا لیا ہوتا تو آج اس کے پاس کافی دولت ہوتی دوسرے دیس سے آئے ایک نام سے پکارنا چاہتا ہوں شاید آپ سوچیں گے کہ یہ شالن نام نہیں ہے پرنتو میں پھر بھی اسے اس نام سے پکارنا چاہتا ہوں پرنتو مجھے آپ کی بہشا کا وہ سبد معلوم نہیں ہے اگر میں اسے سیریا کی بہشا میں بولوں تو آپ مجھے سمجھ نہیں پائیں اس والا وہی سیریا کے نواسے نے اپنے ہاتھوں کو رومانت سے لہراتے ہوئے کہا جب اوسر آتا ہے تو وہے اسے سوکار نہیں کرتا ہے وہے انتظار کرتا ہے وہے کہتا ہے میرے سامنے ابھی بہت کام پڑا ہے میں دیرے دیرے یہ کام کروں گا اوسر اس طرح کے دھیلے آدمی کا انتظار نہیں کرے گا اوسر سوستا ہے کہ اگر انسان خوش قسمت بننا چاہتا ہے تو اسے تتکال قدم اٹھانا چاہیے اوسر سامنے آنے پر جو ویکتی تتکال قدم نہیں اٹھاتا ہے وہے ہمارے بیاباری مطر کی طرح تالم ٹول کرنے والا ہوتا ہے بیاباری اٹھ کر کھڑا ہوا اور سر جکا کر لوگوں کی ہنسی پر پرتکریہ کرتے ہوئے بولا اجنبی آپ ہمارے مہمان ہیں میں آپ کی پرسند سا کرتا ہوں جو آپ نے سچی بات بولنے میں جرہ بھی ہچک نہیں دکھائی ارکاد نے کہا کھوئے اوثر کی ایک اور کہانی کئی بار میں بھی بکریان بھی خرید لیتا ہوں ایک رات کو اوثر میرے سامنے اچانک آیا جب میں اس کی بلکل بھی امید نہیں کر رہا تھا شاید اسی وجہ سے میں نے اسے اپنے ہاتھ سے فسل جانے دیا بہتر ہوگا کی فیصلہ آپ ہی کریں میں اونٹ خریدنے کے تھا اور اس پر تالے بھی لگ چکے تھے میرے نوکروں نے رات کٹنے کے لیے تمبو لگائے بہر ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارے پاس بہت کم بوجن ہے اور پانی تو بلکل بھی نہیں ہے اس لیے یہ رات مسکل سے کٹے گی اس ہی سمیے ایک بڑا کسان میرے پاس آیا جو سہر کے دوار کا تالہ بند ہونے کے کارن ہماری ہی طرح باہر رہ گیا تھا اس نے مجھ سے کہا آدھنی شریمان آپ کے ہلیے سے مجھے لگتا ہے کہ آپ مویشیوں کے خریدار ہیں اگر ایسا ہے تو میں آپ کو اپنی بہت اچھی بیڑھیں بیچنا چاہوں گا جسے میں ابھی ابھی لائی ہوں میری پتنی بہت بیمار ہے اور اسے بکھار ہے مجھے تتکال لوٹنا ہوگا آپ میری بیڑھیں خرید لیں تاکہ میں اور میرے نوکر اونٹوں پر سوار ہو کر بینا دیر کی تتکال گھر لوٹ جائیں اتنا اندھیرہ تھا کہ میں ان کی بیڑوں کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا حالانکہ ان کی آوازوں سے میں سمجھ گیا کہ ریوڑ بہت بڑا ہوگا میں نے اونٹوں کی تلاس میں اپنے دس دن برواد کر دیئے تھے پرانتو مجھے اچھے اونٹ نہیں مل پائے تھے اس لیے میں اس کے ساتھ خسی کسی سودے باجی کرنے کے لیے تیار ہو گیا وہ مسکل میں تھا اس لیے اس نے بہت ہی واجب دام مانگا میں نے وہ سودہ منظور کر لیا کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرے نوکر صبح بیڑوں کو ہانگ کر سہر میں لے جائیں گے اور انہیں بیچنے سے ہمیں کافی لاب ہوگا سودہ ہونے کے بعد میں نے اپنے نوکروں سے مشالیں لے کر آنے کو کہا تاکہ ہم کسان کی نو سو بیڑوں کو گن سکیں مطرو میں آپ کو یہ ورنن سنا کر بور نہیں کروں گا کہ اتنی ساری پیاسی بوکی اور بیچین بیڑوں کو گننے میں ہمیں کتنی مشکلیں آئی یہ ایک اسمبو کام ثابت ہو رہا تھا اس لیے میں نے اس کسان سے ساپ ساپ کہہ دیا کہ صبح ہونے کے بعد میں بیڑے گنوں گا تب ہی اسے پیسے دوں گا اس نے آگرہ کیا مہربانی کر کے آپ آج رات کو مجھے دو دینے کو تیار تھے کیونکہ شہر پر ید کی گہرہ پندی کا خطرہ مڑرا رہا تھا اور بھوزن پریابت نہیں تھا کسان مجھے جتنی قیمت پر بھیڑیں دینے کے لیے تیار ہوا تھا اسے اسے لگ بگ تین گناہ زیادہ قیمت ملی یہ بہت بڑی آؤثر تھا جو سکشہ ملتی ہے کہ جب ہمیں وشواس ہو کہ ہمارا سودہ سمجھ داری پورن ہے تو ہمیں تتکال پیسے دے دینا چاہیے اگر سودہ اچھا ہے تو آپ کو دوسروں کے علاوہ خود کی کمزوریوں سے بھی اپنی رکشہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے انسانوں کے وچار بدلتے رہتے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ ہم اپنا من تیجی سے بدل لیتے ہیں اور ایسا تب عدیق ہوتا ہے جب ہم غلط نہیں بلکہ صحیح ہوتے ہیں غلط نیرنیوں کے بارے میں ہم جدی ہوتے ہیں پرنطو صحیح نیرنے لینے کے بعد ہم ہچک چاہتے ہیں اور اوسر کو ہاتھ سے فسل جانے دیتے ہے میرا پہلا نیرنے میرا سرو سریش نیرنے ہوتا ہے پرنطو میں ہمیشہ یہ پایا ہے کہ اچھا سودہ کرنے کے بعد میں ہچک چاہتا ہوں اور ٹالمٹول کرتا ہوں اس لئے اپنی کمزوری سے بچنے کے لئے میں تتکال سودے کا بیانہ دے دیتا ہوں اس سے وہے یہ نہیں کہتا کہ ابھی سب سے اچھا سمیں ہے میں یہ کام تتکال کر دیتا ہوں اس کے بجائے وہے ٹالمٹول کرتا ہے آدمی اس طرح سفل کیسے ہو سکتا ہے خریددار نے کہا آپ کے شبدوں میں سمجھداری ہے اس قسمتی ان دونوں کی کہانیوں میں ٹالمٹول کرنے کے قارن دور بھاگ گئی تھی بہر یہ سامانیہ نہیں ہے ٹالمٹول کرنے کی پرورتی سب میں ہوتی ہے ہم دولت چاہتے ہیں پرنتو جب آوثر ہمارے سامنے آتا ہے تو ٹالمٹول کی پرورتی کے کارن ہم اسے تتکال سویکار نہیں کرتے ہیں اور اس طرح ہم اپنے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں اپنی جوانی میں میں ٹالمٹول شبد کو نہیں جانتا تھا جو ہمارے سیریا کے مطر کو اتنا پسند آیا ہے میں پہلے تو یہ سوستا تھا کہ میرے غلط نرنیوں کے کارن میرے ہاتھ سے کئی لاپ دائک سودے نکل گئے بعد میں میں نے اپنے جدی سوبہاو کو اس کے لئے دوست دیا بہرحال انت میں مجھے سچائی کا پتا چل گیا میں نے جان لیا کہ جب مجھے کام کرنا چاہیے تھا تب مجھے تتکال اور نرنائے کام کرنا چاہیے تھا تب میں انعوشک روپ سے دیر کر رہا تھا جب مجھے سچائی پتا چلی تو مجھے بہت چڑ ہوئی جنگلی کھچر کو کسی رت میں جوتنے پر وہے بہت کٹو ہو جاتا ہے اتنی ہی کٹو تا سے میں نے اپنی سفالتہ کے اس دوسمن سے اپنا پیچھا چھڑایا دھنیا بات میں اب اپنے ویعاپاری مطر سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں آپ کے کپڑے گریبوں جیسے نہیں ہیں آپ سفل ویقتی کی طرح بولتے ہیں ہمیں بتائیں جب ٹالمٹول آپ کے کانوں میں کچھ کہتی ہے تو کیا آپ اب بھی اس کی بات سنتے ہیں ویعاپاری نے جواب دیا خریددار مطر کی طرح مجھے بھی ٹالمٹول کو پہچانا اور جیتنا پڑتا ہے یہ میری دشمن تھی جو ہمیشہ میری سپلتا میں بادہ ڈالنے کی تاک میں رہتی تھی میں نے جو کہانی سنائی ہے اس طرح کے بہت سے ادھارن ہے جن کے دوارہ میں بتا سکتا ہوں کہ ٹالمٹول کی وجہ سے میرے افسر کس طرح دور چلے گئے ایک بار سمجھ لینے کے بعد تالمٹول کو جیتنا مشکل نہیں ہوتا کوئی بھی وقتی سویچ سا سے چور کو اپنا آنا چورانے نہیں دیتا ہے نہیں کوئی وقتی شطروں کو اپنے گراہکوں کو دور بھگانے کی چھوٹ دیتا ہے کیونکہ اس سے ان کا منافع کم ہو جائے گا جب میں نے یہ پہچان لیا کہ میرا دوشمن اس طرح سے کام کر رہا ہے تو میں نے سنکلپ کے ساتھ اس پر ویجی پائی اگر کوئی وقتی بیویلون کی پرچور دولت میں حصے دار بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنے ٹالمٹول کی بھاونا پر ویجی پانا چاہیے ارکاد آپ کیا کہتے ہیں چونکہ آپ پیویلون کے سب سے امیر وقتی ہیں اس لئے کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ خوش قسمت وقتی بھی ہے کیا آپ میری اس بات سے سہمت ہے کہ کوئی بھی آدمی جب تک ٹالمٹول کی بھاونا کو پوری ترہ نشت نہیں کر دیتا تب تک وہ بڑی سفلتہ نہیں پاس سکتا ارکاد نے سوکار کیا جیسا آپ کہتے ہیں بلکل ویسا ہی ہے میرے لمبے جیون میں میں نے کئی پیڑیوں کو ویاؤسائے پیگیان اور گیان کے ان کشتروں میں آگے بڑھتے دیکھا ہے جو جندگی کی سفلتہ کی رہا پر لے جاتے ہیں اوثر ان سب لوگوں کے پاس آئے تھے بہر کچھ نے اپنے سامنے آئے اوثروں کا لاب اٹھایا اور اپنی گہنتم اچھاؤں کی سنتوشتی کی اور آگے بڑھتے رہے پرنتو ادھکانس لوگ جھزکے لڑکھڑائے اور پیچھے رہ گئے ارکاد کپڑے کے بھنکر کی اور مورا آپ انہیں یہ سجاؤ دیا تھا کہ ہم خوش قسمتی پر بحث کریں اب آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اب میں خوش قسمتی کو ایک الگ روشنی میں دیکھ رہا ہوں میں نے سوچا تھا کہ خوش قسمت ہونے کے لیے انسان کو کوئی کوش نہیں کرنا پڑتی اب مجھے یہ احساس ہو گیا ہے کہ انسان بینہ کچھ کیے خوش قسمتی کو اپنی اور آکرشت نہیں کر سکتا اس چرچہ سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ خوش قسمتی کو آکرشت کرنے کے لیے اوسروں کا لاب اٹھانا ضروری ہے میں اپنے سامنے آنے والے اوسروں کا ادھکتم لاب اٹھانے کی کوش کروں گا ارکاد نے جواب دیا آپ نے ہماری چرچہ کے ستیے کو بہت اچھی طرح سے پکڑ لیا ہے ہم نے یہ پایا ہے کہ اکثر خوش قسمتی اوسر کے پیچھے آتی کر لیا ہوتا اسی طرح ہمارا خریدار میں تر بھی خوش قسمت ہوتا اگر اس نے مویشیوں کو سمیہ پر خرید لیا ہوتا اور انہیں تین گنے لا پر بیچا ہوتا ہم نے یہ چرچہ اس لیے شروع کی تاکہ ہم خوش قسمتی کو اپنی اور آکرشت کرنے کا طریقہ کھوچ سکیں مجھے لگتا ہے کہ ہم نے وہ طریقہ کھوچ لیا ہے دونوں ہی کہانیوں سے یہ نشکرس نکلتا ہے کہ خوش قسمتی آوسر میں چھپی ہوتی ہے چاہے خوش قسمتی کا لاب اٹھایا گیا ہو اس ستیہ کو بدلہ نہیں جا سکتا آوسروں کو سوکار کر خوش کسمتی کو آکرس کیا جا سکتا ہے جو لوگ پرگتی کے اوسروں کا لاب لینے تطبر رہتے ہیں ان میں سو بھاگی کی دیوی روچی لیتی ہے وہ ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کرنے کی اچھک ہوتی ہے جو انہیں خوش کرتے ہیں اور کرم سیل وقتی انہیں سب سے زیادہ ادھائے پانچ دھن کے پانچ نیم ہندی اوڈیو پک ٹوٹ کوم اگر آپ کے سامنے ایک طرف سونے کی موروں سے بھری تھیلی رکھتی جائے اور دوسری طرف بدھی مطا کے شبطوں سے بھرا مردہ پتر رکھ دیا جائے تو آپ دونوں میں سے کسے چنیں گے ریگستانی جھاڑیوں کی ہلتی روشنی میں شروطوں کے جلسے چہروں پر دل چسپی کی چمک صاف نظر آ رہی تھی ستائیس لوگوں نے ایک ساتھ کہا سونے کی موروں سے بھری تھیلی بھوڑا کالا باب سمجھداری سے مسکر آیا اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ کرایا اور کہا رات میں آوارا کتوں کے بھونکنے کی آواز سنو وہ اس لئے چلا رہے ہیں اور رو رہے ہیں کیونکہ وہ بھوک سے بیاکل ہے پرندو اگر انہیں کھانا مل جائے تو اس کے واد بے کیا کریں گے وہ لڑنے لگیں اور گھمند سے اتراتے ہوئے چلنے لگیں گے وہ آنے والے کل کی طرف دھیان نہیں دیں گے جو نشط روپ سے آئے گا ہی انسان بھی یہی کرتے ہیں اگر انہیں سونے اور بدھی مانی میں سے کسی ایک کو چننے کے لئے کہا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ بدھی مانی کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور سونے کو پالن کرتے ہیں کالا باب نے اپنے سفید دوشالے کو اپنے دبلے پیروں پر لپیٹا کیونکہ رات کی تھنڈی ہوا بہہ رہی تھی تم لوگوں نے اس لمبی یاترہ میں وفاداری سے میری سیوا کی ہے تم نے میرے اونٹوں کی اچھی دیکھ بال کی ہے تم نے ریگستان کی گرم ریت پر بینہ شکایت کی محنت کی ہے تم نے ان ڈکیتوں کا بہدر سے مقابلہ کیا ہے جو میرا سامان روٹنا چاہتے تھے اس لئے میں آج رات کو تمہیں دھن کے پانچ نیموں کی کہانی سناؤں گا تم نے اس طرح کی کہانی پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی دھیان سے سنو میرے شبدوں کو بہت دھیان سے سنو کیونکہ اگر تم ان کا مطلب سمجھ لوگے اور ان کا پالن کروگے تو بھویش میں تم بھی دھنوان بن سکتے ہو پر بھاو ڈالنے کے لیے وہ تھوڑی دیر رکا اوپر بیویلون کے نیلے آشمان میں ستارے چمک رہے تھے ان لوگوں کے پیچھے تمبو بندے تھے تاکہ ریگستان کے سمباویت تُبھانوں سے رکشہ ہو سکے تمبو کے پاس ویپارک سامان کرینے سے رکھا تھا اور جانوروں کی کھالوں سے ڈھکا تھا پاس میں ہی اونٹوں کا ریوڑ ریت میں بیٹھا تھا کچھ اونٹ آتے ہیں کہ کل جب آپ کے ساتھ ہماری سیوہ ختم ہو تو اس کے بعد آپ کے شبدوں کا مارک درسن ہمارے ساتھ رہے کلا باب نے کہا میں نے تمہیں عجیب اور صدور دیسوں کے اپنے انوبہ سنائی ہیں پرنتو آج رات کو میں تمہیں سمجدار اور امیر ارکاد کی مدیبانی کے بارے میں بتاتا ہوں سامان باندھنے والے پرمک وقتی نے کہا ہم نے ان کے بارے میں کافی سنا ہے کیونکہ وہ بیبلون کے سب سے امیر آدمی تھے وہ سب سے امیر آدمی اس لیے بنے کیونکہ وہ دھن کے نیموں کو جانتے تھے دھن کے نیم ان کے پہلے کسی کو بھی اتنی اچھی طرح سے معلوم نہیں تھے آج کی رات میں تمہیں بہت سمجھداری کی باتیں بتاؤں گا جو ان کے بیٹے نومی جیر نے کئی سال پہلے نینیوہ میں مجھے بتائی تھی جب میں چھوٹا تھا میرے مالک اور میں نومی جیر کے محل میں دیر طرح سنتوشت نہیں ہو گیا آخر کارویہ بہت خوش ہوا اور اس نے ہمیں اپنے پاس بٹھا لیا اس نے ہمیں بہت دور لب اور خوش بودار سراب پلائی جسے پینے کے بعد میرے پیٹ میں گرمی دوڑ گئی کیونکہ میرے پیٹ کو اس طرح کے پی بدار کی عادت نہیں تھی پھر اس نے ہمیں اپنے پتا عرکات کی سمجھ داری کی کئی کہانیاں سنائی جو میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں جیسی پرمپرہ ہے بیبی لون میں دولت مند پتاؤں کے پتر ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے جائیداد ویراثت میں پانے کی آشا کرتے پنو پرنتو پہلے تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم سمجھ داری سے اسے سنبھال سکتے ہو اس لئے میں چاہتا ہوں تم دنیا میں باہر نکلو اور دھن کمانے تتھا لوگوں کے بیچ سممان پانے کی اپنی یوگیتہ کو ثابت کرو تمہیں اچھی طرح سے شروعات کرنے تھیلی دیتا ہوں اگر تم اس کا سمجھ داری سے اپیوک کروگے تو یہ تمہاری بھاوی سفلتہ کی نیو بن جائے دوسری بات میں تمہیں یہ مردہ پتر دیتا ہوں جس پر دھن کے پانچ نیم لکھے ہیں اگر تم ان نیموں کے انسار چلوگے تو تمہیں یوگیتہ اور سرکشہ ضرور ملے آج سے دس سال بعد تم گھر لوٹ کر اپنے انمہ بتانا اگر تم خود کو یوگی ثابت کر دوگے تو میں تمہیں اپنی جائداد کا وارش بنا دوں گا ورنہ میں یہ جائداد پرویتوں کو دان کر دوں گا تاکہ وہ میری آتما کی شانتی کے لیے دیوی دیوتوں سے پراتنا کریں اس طرح نوماجیر جندگی میں کچھ کر دکھانے کے لیے چل پڑا اس نے دھن کی تھیلی اور مردہ پتر کو ریشمی کپڑوں میں لپیٹ لیا پھر وہ گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے نوکروں کے ساتھ یاترہ پر چل لیا دس سال گزر گئے اور جیسا تیہ ہوا تھا نوماجیر اپنے پتا کے گھر لوٹا اس کے آنے کی خوشی میں اس کے پتا نے بہترین دعوت دی جس میں کئی رشتہ داروں اور مطروں کو بلائی گیا تھا جشن ختم ہونے کے بعد نوماجیر کے ماتا پتا بڑے حال کے ایک اور سنگ آسن جیسی کرشیوں پر بیٹھے اور نوماجیر ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے انوبہ سنانے لگا جیسا اس نے اپنے پتا سے واحدہ کیا تھا رات ہو چکی تھی کمرے میں تیل کے دپکوں کا دھواں بھرا تھا روشنی مدھم تھی سفید جاکٹ ساتھ کالینوں پر بیٹھے تھے وہ سب نوماجیر کی باتیں سننے کے لئے ات سکھ تھے نوماجیر نے کہا پتا جی میں آپ کی بدھی مطا کے سامنے سر جھکاتا ہوں دس سال پہلے جب میں یوہ وستہ کی دہلیز پر کھڑا تھا تو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں باہر نکلوں اور مرد بن کر دکھاؤں بجائے اس کے کہ میں آپ کی دولت وراثت میں ملنے کا انتظار کرتا رہوں آپ نے مجھے کافی دھن دیا تھا آپ نے مجھے کافی بدھی مطابی دی تھی جہاں تک دھن کا سوال ہے میں یہ سوکار کرتا ہوں کہ میں اسے ٹھیک سے سنبھال نہیں پایا سچ تو یہ ہے کہ میرے انوہوہین ہاتھوں سے دھن اسی طرح فیصل گیا جس طرح جنگلی خرگوش پہلا موکہ ملتے ہی اسے پکڑنے والے بچے کے ہاتھوں سے نکل بھاگتا ہے پتا نے مسکراتے ہوئے کہا آگے اثر ملیں گے میں ایک کاروہ میں شامل ہو گیا اور اس میں میرے بہت سے دوست بن گئے ان میں دو مدرو باسی لوگ بھی تھے جن کے پاس ایک بہت سندر سفید گوڑا تھا جو ہوا کی گتی سے بھاگتا تھا یاترہ کے دوران انہوں نے مجھے وشواس میں لے کر بتایا کہ نینیوہ میں ایک دولتمند آدمی ہے جس کے پاس اتنا تیز گوڑا ہے کہ وہے کبھی نہیں آرہ ہے اس کے مالک کو یقین ہے کہ دنیا کا کوئی بھی گوڑا اس سے تیز نہیں بھاگتا ہے وہ لوگ اپنی رقم کو داؤں پر لگانے جا رہے ہیں کہ گوڑا بیبیلون کے سارے گوڑوں سے جیز بھاگ سکتا ہے میرے مطروں نے کہا کہ اس گوڑے کے سامنے ان کا گوڑا تو ایک کمزور خچر ہے جسے بہت آسانی سے ہرائی جا سکتا ہے انہوں نے مجھ پر کرپا دکھاتے ہوئے مجھے بھی اس داؤں میں حصے دار بنا لیا میں اس یوزنہ پر محیط تھا ہمارا گوڑا گوری اور جیدہ تر ترہ ہار گیا میں نے اپنا دھن کما دیا یہ سن کر ارکاد کو ہنسی آگئی بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہے ان دھوکے باجوں کی چالا کی بھری یوزنہ تھی اور وہ لگاتار کاروہ میں اپنے شکار کی تلاس میں یادرہ کرتے ہیں نینیوہ کا وہے آدمی ان کا پارٹنر تھا اور وہے لوگ داؤں پر لگائی گئی پیسوں کو آپس میں بانٹ لیتے تھے اس چال باجی نے مجھے سترک رہنے کا پہلا سبق سکھایا جلدی ہی مجھے ایک اور یو وقت میرا مطر بن گیا تھا اس کے مات پتہ دولت من تھے اور وہے بھی میری ہی ترہے ویعوسائی کے لیے نینیوہ چاہ رہا تھا ہمارے پہنچنے کے کچھ سمیہ بعد ہی اس نے مجھے بتایا کہ ایک ویعپاری کی مرتیو ہو گئی ہے جس وجہ سے اس کی دکان میں بھرا پورا سامان اور اس دکان کا نام بہت کم قیمتوں پر مل رہا ہے اس نے کہا کہ ہم برابری کے پارٹنر ہوں گے پرنتو پہلے اسے بیویلون جا کر دھن لانا ہوگا اس نے مجھے راجی کر لیا کہ میں اپنے دھن سے اس دکان کو خرید لوں کافی سمیہ بیٹ گیا اس دوران اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس میں خریدنے اور خرچ کرنے کی سمجھ نہیں تھی میں نے اسے آخر باہر نکال دیا پرنتو تب تک ویوسائی کی حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ ہمارے پاس صرف وہی سامان بچا تھا جو بک نہیں سکتا تھا اب ہمارے پاس باقی سامان خریدنے کے لئے دھن بھی نہیں بچا تھا بچے ہوئے سامان کو میں نے اس رائیل کے ایک ویکٹی کو بہت ہی سستے داموں پر بیش دیا پتاجی جلدی ہی میرے برے دن شروع ہو گئے میں نے نوکری کی تلاس کی جو مجھے نہیں ملی کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا گیان یا پرشکشن نہیں تھا جس کے مادیم سے میں کما سکوں میں نے اپنے گھوڑے بیش دیا میں نے اپنا گلام بیش دیا تا کہ مجھے بھوزن اور سونے کی جگہ مل سکے پرندو ہر دن گھوڑ گریبی میرے مرد بننے کے لئے سنکلوان تھا نوماجیر کی ماں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور سبگ نے لگی اس سمیہ مجھے آپ کا دیا وہے مردہ پتر یاد آیا جس پر دھن کے پانچ نیم لکھے تھے میں نے آپ کی سمجھداری کے شبدوں کو بہت دھیان سے پڑھا انہیں پڑھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہو گیا کہ اگر میں ان سمجھداری کے شبدوں کو پہلے پڑھ لیا ہوتا تو میرا دھن نہیں ڈوبتا میں نے ہر نیم یاد کر لیا اور یہ سنکلپ کیا کہ جب سو باگے کی دیوی مجھ مہربان ہوں گی تو میں جوانی کی انوبہ ہینتہ سے نہیں بلکہ عمر کی بدی مطا سے اپنی دشا تیہ کروں گا آج رات جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے لاب کے لیے میں اپنے پتا کے مہتوپون نیموں کو پڑھنا چاہوں گا جو انہوں نے مجھے دس سال پہلے دیئے مردہ پتر پر لکھے تھے دھن کے پانچ نیم پہلا دھن اس آدمی کے پاس خوشی خوشی آتا ہے اور بڑھتی ماترہ میں آتا ہے جو اپنی آمدنی کے کم سے کم دسویں حصے کا پریوگ اپنے تتھا اپنے پریوار کے بھوشے کے لیے جائیداد بنانے میں کرتا ہے دوسرا دھن اس سمجھدار مالک کے لیے جم کر محنت کرتا ہے جو اس کے لیے لابکاری کام کھوزتا ہے یہ مویشیوں کی طرح تیجی سے بڑھتا ہے تیسرا دھن اس ساؤدان مالک کے سرنکشن میں رہتا ہے جو اس کا نویش صرف سمجھدار لوگوں کی سلا سے کرتا ہے چوتھا دھن اس آدمی سے دور چلا جاتا ہے جو اس کا نویش ان ویعوسائیوں یا اودیشیوں کے لیے کرتا ہے جن سے وہ پریچت نہیں ہے یا جن کی انشانشہ سمجھدار لوگ نہیں کرتے ہیں پانچوان دھن اس آدمی سے دور چلا جاتا ہے جو اس کے مادیم سے اسمبو آمدنی حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو چالواز لوگوں کی لبھاونی سلا مانتا ہے یا جو اسے اپنی انوبو ہینت اور رومانی اچھاؤں کے ادھن نویز کرتا ہے یہ دھن کے وے پانچ نیم ہے جو میرے پتا جی نے لکھے تھے میں انہیں سونے سے بھی جیادہ ملیوان مانتا ہوں جیسا میں آپ کو آگے کی کہانی میں بتاؤں گا وہ ایک بار پھر اپنے پتا کی اور موڑا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اپنی انوبو بھینطہ کے کارن میں گریبی اور نیراشا کی گہرائی میں پہنچ گیا تھا بہر سنکٹوں کی کوئی سرنکھلہ ایسی نہیں ہوتی جو کبھی ختم نہیں ہو میرے سنکٹوں کا دور بھی آخیرکار تب ختم ہوا جب مجھے ایک نوکری مل گئی مجھے شہر کی نئی بہاری دیوار پر کام کرنے والے گلاموں کا مینیجر بنا دیا گیا دھن کے پہلے نیم کے گیان کا لاب اٹھاتے ہوئے میں نے اپنی پہلی آمدنی میں دسویں حصہ یعنی تامبے کا ایک سکھا بچا لیا اور موقع ملتے ہی اس میں سکھے جوڑتا رہا جب تک یہ چاندی کے سکھے میں نہیں بدل گیا یہ بہت دھیمہ کام تھا کیونکہ انسان کو جندہ رہنے کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے میں نے بہت کفائیت سے خرچ کیا کیونکہ میں تم ایک کفائیتی یوک ہو جو اپنی کمائی کو اڑاتے نہیں ہو کیا تمہارے پاس ایسا دھن ہے جو کام میں نیا آ رہا ہو میں نے جواب دیا ہاں میری سب سے بڑی اچھا یہی ہے کہ میں اتنا دھن کمال جتنا میرے پیتاجی نے مجھے دیا تھا پرنتو کیا تم جانتے ہو کہ تم نے جتنا دھن بچایا ہے وہ تمہارے لئے محنت کر اور زیادہ دھن کما سکتا ہے اس معاملے میں میرا انوو برا رہا ہے کیونکہ میرے پیتا کا دیا دن مجھ سے دور چلا گیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہ میری بچت کا بھی یہی حال نہیں ہو اس نے جواب دیا اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہو تو میں تمہیں دھن کے لاب کاری پربندن کے بارے میں ایک سبق سکھانا چاہوں گا ایک سال میں شہر کی باہری دیوار پوری بن جائے گی اور پرویز دوار پر لگانے کے لیے کانسے کے بڑے دروازوں کی ضرورت ہوگی تاکہ شہر شطروں سے سرکشت رہے ان دروازوں کو بنانے کے لیے نینیوہ میں پریاب دھاتو نہیں ہے اور راجہ نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہے میری یوزنہ ہے کہ ہم لوگ اپنا دھن اکٹھا کر کے تامبے اور ٹین کی کھدانوں تک کاروہ اتنی دھاتو ہوگی جس سے دروازے بن سکیں اس کے بدلے میں راجہ ہمیں اونچے دام دے گا اور اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ راجہ ہم سے دھاتو نہیں کھری دے گا تو بھی ہمارے پاس دھاتو تو رہے جسے ہم اونچے دام پر بیچ سکتے ہیں نو ماجر نے کہا اس کے پرستاؤ میں مجھے تیسرے نیم کی جلک دکھائی دی تیسرے نیم کے انوصار اپنی بچت کا نویس سمجھ دار لوگوں کے مارک درشن میں کرنا چاہیے ایسا کرنے کے بعد میں نراش نہیں ہوا ہماری یوزنہ سفل ہوئی اور اس سودے کی سفلتا کے بعد میرا چھوٹا سا دھن سنگ رہ وشال سنگ رہ بن گیا بعد میں اس سمو نے مجھے انہ نویس میں بھی حصے دار بنا لیا وہ لوگ دھن کے لاپ کاری پربندن میں نپون تھے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ بہت ساودانی سے یوزنہ بناتے تھے وہ اس بات یا دکان میں پارٹنرشپ جیسے مرکتہ پورن چیزوں پر جس میں میں نے اپنی انوہ ہینتہ کے کارن ہاتھ ڈالا تھا وہ ویچار بھی نہیں کرتے تھے اگر میں نے ان کے سمپرک میں آنے کے بعد یہ کام کیے ہوتے تو انہوں نے مجھے تدکال اس کے خطرے بتا دیے ہوتے ان لوگوں کے سمپرک میں آنے سے میں نے دھن کا سرکشت اور لابکاری نیویش کرنا سیکھ لیا سمیہ گزرنے کے ساتھ میرا کھجانہ بڑھا اور تیجی سے بڑھا میں نے نیے سرپ اپنا گوایا ہوا دھن دوبارہ کما لیا بلکہ میں نے اس سے بہت زیادہ کمایا پتا جی میرے دربھاگیوں پریشانیوں اور سفلتاؤں کے دوارہ میں نے بار بار دھن کے پانچ نیموں کی بدھی مطا کو پرخا ہے اور وہ ہر امتیان میں گھرے اترے ہیں جس ویکتی کو دھن کے ان پانچ نیموں کا گیان نہیں ہے اس کے پاس دھن سے وقی طرح کام کرتا ہے نیمو جیر نے بولنا بند کر دیا اور کمرے کے پیچھے کھڑے گلام کو عشارہ کیا گلام ایک ایک کر کے چمڑے کے تین بھاری تھیلے لے کر آیا نوما جیر نے ان میں سے ایک کو اٹھا کر اپنے پتا کے سامنے رکھا اور کہا آپ نے مجھے سونے کی ایک تھیلی دی تھی جس میں بیویلون کا سونا تھا اس کے ایوز میں میں آپ کو اتنے ہی وزن کی نینیوہ کے سونے کی تھیلی لوٹا رہا ہوں سب لوگ یہ بات مانیں گے کہ یہ بلکل برابری کا سودا ہے آپ نے مجھے بدی متاس سے بھرابردہ پتر دیا تھا اس کی ایوز میں میں آپ کو سونے کی دو تھیلیاں لوٹا رہا ہوں یہ کہتے ہوئے اس نے گلام سے باقی دونوں تھیلیاں لی اور انہیں بھی اپنے پتا کے سامنے فرض پر رکھ دیا پتا جی اس طرح میں آپ کے سامنے یہ ثابت کر رہا ہوں رہا ہے کہ آپ کی سمجھ داری کے کارن میں امیر اور سمانت بننے میں سفل ہوا پتا نے نوماجیر کے سر پر اپنا ہاتھ فیر آیا اور بولے تم نے اپنے سبق اچھی طرح سے سیکھ لیے ہیں اور میں خوش قسمت ہوں جو مجھے اتنا یوگی پتر ملا ہے اب میں تمہیں اپنے دولت سوپ سکتا ہوں کالا باب نے اپنی کہانی ختم کی اور سروتاؤں کو دیکھا اس نے پوچھا نوماجیر کی کہانی سے تم نے کیا سکھا تم میں سے کون اپنے پتا یا سسور کے پاس جا کر اپنی آمدنی کے بدھی مطا پورن پربندن کا حساب دے سکتا ہے یہ سممانت لوگ کیا سوچیں گے اگر تم یہ کہو گے میں نے کافی یاطرہ کی کافی کچھ سکھا ہے کافی محنت کی ہے اور کافی کمائیا ہے پرنتو میں زیادہ دھن بچا نہیں پایا ہوں کچھ دھن میں نے سمجھداری سے خرچ کیا کچھ مرکتہ سے اور باقی میں نے نہ سمجھ میں گوا دیا کیا تم اب بھی سوچتے ہو کہ یہ قسمت کا کھیل ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت دولت ہوتی ہے جبکہ باقیوں کے پاس بلکل بھی نہیں ہوتی ہے اگر تم ایسا سوچتے ہو تو تم غلط سوچتے ہو لوگوں کے پاس دولت تب آتی ہے جب وہ دھن کے ان پانچ نیموں کو جانتے ہیں اور ان کا پالن کرتے ہیں چونکہ میں نے کسورا وستہ میں ہی یہ پانچ نیم سیکھ لیے تھے اور ان کا پالن کرنے لگا تھا اس لیے میں سمپن ویапاری بن گیا میں نے اپنی دولت چادو سے اکٹھی نہیں کی ہے جلدی آنے والی دولت جلدی ہی چلی جاتی ہے میں نے مالک کو خوشی اور سنتوشتی دینے والی ستھائی دولت دیرے دیرے آتی ہے کیونکہ یہ گیان تتھا ستت سنکلپ کی سنتان ہوتی ہے دولت کا مانا ویچار سی لیوکتی کے لیے ایک ہلکہ بوز ہوتا ہے اس بوز کو لگاتار ہر سال اٹھا کر وہ اپنے انتیم ادشے کو حاصل کر لیتا ہے میں تم لوگوں کو پروسکار میں سونے کے پانچ نیم دیتا ہوں جس کا تمہیں پالن کرنا چاہیے ان پانچ نیموں میں سے ہر ایک کا گہر آردھ ہے ہو سکتا ہے تم نے کہانی سنتے سمیں ان کے گہرے آردھ کو نظر انداز کر دیا ہو اس لیے اب میں سبھی نیموں کو دھو رہوں گا مجھے یہ نیم اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میں نے اپنی جوانی میں ان کا مہتو سمجھ لیا تھا اور میں تب تک چین سے نہیں بیٹھا جب مجھے پوری طرح سے یاد نہیں ہو گئے دھن کا پہلا دیم ہے دھن اس آدمی کے پاس خوشی خوشی آتا ہے اور بڑھتی ماترہ میں آتا ہے جو اپنی آمدنی کا پریوک بہوشے کے لیے جائدات بنانے میں کرتا ہے جو آدمی اپنی آمدنی کا دسویں حصہ اور جو اس کے مرتی کی ستیتی میں اس کے پریوار کی سرکشہ کی گارنٹی ہوگی یہ نیم کہتا ہے کہ دھن ہمیشہ ایسے آدمی کے پاس خوشی خوشی آتا ہے میں اپنے جیون میں اس کا پرمان کئی بار دیکھ چکا ہوں میں جتنا زیادہ دھن اکٹھا کرتا ہوں یہ میرے پاس اتنی ہی زیادہ ماترہ میں اور زیادہ تیزی سے آتا ہے جو دھن میں بچاتا ہوں وہ اور زیادہ کمائی کرتا ہے جس طرح تمہارا بھی کرے گا نویش سے ملنے والے بیاز کا توبارہ نویش کرنے پر تم اور زیادہ کماؤ گے یہی پہلے نیم کا سار ہے دھن کا دوسرا نیم دھن اس سمجھ دار مالک کے لیے جم کر محنت کرتا ہے جو اس کے لیے لابکاری کام کھوستا ہے یہ مویشیوں کی طرح تیجی سے بڑھتا ہے سچ موچ دھن ایک اچھک سیوک ہے یہ موقع ملتے ہی کئی گناہ ہونے کے لیے ہمیشہ اچھک رہتا ہے جو بھی دھن کو بڑی ماترہ میں اکٹھا کر لیتا ہے اسے اس کے سب سے جیدہ لابکاری پریوگ کا اوسر ملتا ہے سمیہ گزرنے کے ساتھ دھن آسیر اجنک تیجی سے کئی گناہ ہو جاتا ہے دھن کا تیسرا نیم دھن اُس ساؤدان مالک کے سنگرکشن میں رہتا ہے جو اس کا نیویس صرف سمجھدار لوگوں کی سلا سے کرتا ہے دھن ساؤدان مالک کے سنگرکشن میں بڑھتا ہے اور لاپروہ مالک سے دور بھاگتا ہے جو ویقتی دھن کے پربندن میں سمجھدار لوگوں کی سلا لیتا ہے وہ جلدی ہی یہ سیکھ لیتا ہے کہ اپنے دھن کو جو کھ میں ڈالنے کے بجائے اسے سرکشت رکھنے اور لگاتار بڑھتے دیکھنے میں ہی سچا آنند ملتا ہے دھن کا چوتھا نیم دھن اس آدمی سے دور چلا جاتا ہے جو اس کا نیویس ان دیشیوں کے لیے کرتا ہے جن سے وہ پریچت نہیں ہے یا جن کے ان سن سن سمجھ دار لوگ نہیں کرتے ہیں جس ویکتی کے پاس دھن تو ہوتا ہے پرنتو وہ اسے سنبھالنا نہیں جانتا ہے اسے بہت سے لابکاری سودے نظر آتے ہیں اکثر ان میں دھن گوانے کا جوکھم ہوتا ہے سمجھ دار ویکتیوں کے ان سار ان میں دھن کی بہت کم سمبھاونا ہوتی ہے پرنتو دھن کا ان بہوہین مالک اپنی بدھی پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے اور وہ اپنے دھن کو ایسے ویو سائیوں تتہ ادیشوں میں لگاتا ہے جن سچ مجھ سمجھ دار ویکتی وہ ہے جو اپنی بچت کا نیویش ان لوگوں کی سلا سے کرتا ہے جو دھن کے پر رومان بنے ویکتی کے سامنے رومان چک اور کلپنا کی ہوائی اڑانوں والی یوزنائی ہمیشہ آتی ہے ایسا نظر آتا ہے کہ جادوی شکتی سے اس کا خزانہ بڑھ جائے گا اور اسے اسمبہ وامدنی ہونے لگے گی بہرحال سمجھ دار ویکتیوں کی باتوں پر دھیان دے کیونکہ وہ پٹا پٹ دولت کمانے کی ہر یوزنہ کے پیچھے چھپے جوکھموں کو جانتے ہیں نینیوہ کے امیر لوگوں کو نہیں بھولیں جو اپنے مول دھن کو گوانے کا کوئی جوکھم نہیں لینا چاہتے تھے یا اسے اے لابکاری نیویسوں میں فسانا چاہتے تھے یہاں پر دھن کے پانچوں نیموں کی میری کہانی ختم ہوتی ہے اس میں میں نے اپنے سوالتہ کے رہشے بھی بتا دیئے ہے بہرحال یہ رہشے نہیں بلکہ سچائیاں ہے جو ہر انسان کو پہلے سیکھنا ہوگی اور پھر ان پر عمل کرنا ہوگا تب ہی وہ جادہ تر لوگوں کے دیکھو بیل کے مندر کے اوپر ہمیشہ جلنے والی جوتی کو دیکھو سنہیرہ شہر ہمارے سامنے ہے کل تم میں سے ہر ایک کے پاس دھن ہوگا جسے تم نے اپنی وفاداری بھری سیوہ سے کمائیا ہے آج سے دس سال بعد تم اس دھن کے بارے میں کیا کروگے اگر تم نوازیر کی طرح اپنے دھن کے ایک حصے سے جائیداد بنانا شروع کروگے اور ارکاد کی بدھی مطا سے مارک درشن ملوگے تو یہ تیہ ہے کہ دس سال بعد ارکاد کے پتر کی طرح ہی تم بھی امیر اور سمانت بن جاؤ گے ہمارے سمجھ داری بھرے کام ہمیں جندگی بھر خوشی دیتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں اسی طرح ہمارے ناسمجھ بھرے کام ہمیں جندگی بھر دکھ دیتے ہیں اور ستاتے ہیں ہم انہیں بھلا نہیں پاتے ہیں ہمیں جو چیزیں سب سے زیادہ ستاتی ہے وہ ان چیزوں کی یادیں ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے تھی ان اوثروں کی یادیں جو ہمارے سامنے آئے پرنتو ہم ان کا لاب نہیں اٹھا پائے بیویلون کے خجانے بھرے ہوئے ہیں ان میں اتنی بے شمار دولت ہے کہ کوئی وقتی سونے کی مہروں میں ان کی گنتی نہیں کر سکتا ہر دیش کے خجانوں کی طرح اس میں بھی پوروشکار ان سنکلپ مال لوگوں کا انتجار کر رہے ہیں جو اپنا اوچیت حصہ لینے کا سنکلپ کر چکے ہیں آپ کی اچھا شکتی میں طاقت ہوتی ہے اگر تم دھن کے پانس نیموں کے گیان سے اس شکتی کو را دکھاؤ گے تو تم بھی بیویلون کے کھجانے کے حصے دار بن جاؤ گے دھنیوا ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیائے 6 بیویلون کا ساہوکار ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم سونے کی پچاس مہریں بیویلون میں بھالے بنانے والے روڈن کے چمڑے کے پرس میں اس سے پہلے کبھی کے ساتھ اس کے بیلٹ سے بندے پرس میں مہریں کھنک رہی تھی جو اسے دنیا کا سب سے مدھر سنگیت لگ رہا تھا سونے کی پچاس مہریں سب کی سب اس کی اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا سونے کی ان کھنکتی مہروں میں کتنی شکتی ہے اس سے وہ جو چاہے کھر سکتا ہے بڑا گھر جمین مویشی گھوڑے رت جو بھی وہ چاہے وہ اس کا پریوں کیسے کرے گا اس شام کو جب وہ اپنی بہن کے گھر کی طرف جانے والی گلی میں مڑا تو وہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچ پا رہا تھا اس کے من میں صرف یہی خواہش تھی کہ وہ سونے کی ان چمکتی بھاری مہروں کا سوامی بنا رہے ہمیشہ اس کے کچھ دنوں بعد کی بات ہے شام کے سمیں پریشان روڈن میتھن کی دکان کے بھیتر گیا میتھن ساہوکار تھا اور لوگوں کو دھن ادھار دیتا تھا وہ ہیرے جوارات اور درلو رتنوں کا بیاپاری بھی تھا روڈن نے دائیں بائیں کچھ نہیں دیکھا وہاں رنگین وستویں خوب سورتی سے سجی تھی وہ سیدھا پیچھے کی طرف بنے ہوئے گھر کی اور گیا وہاں پھیلا کر کھڑا ہو گیا اس کی چمڑے کی جیکٹ کے بیچ سے بالوں برا سینہ دکھ رہا تھا اس نے کہا میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں سلا لینے آیا ہوں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اس معاملے میں کیا کروں میتھن کے پتلے اور پیلے چہرے پر ایک متر تبری بڑا ہے یا پھر کسی جوان خوبصورت مہلہ نے تمہیں اپنے جال میں فسا لیا ہے میں تمہیں کئی سالوں سے جانتا ہوں پرنتو تم مدد مانگنے کے لیے میرے پاس پہلے کبھی نہیں آئی نہیں وہی بات نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں میں آپ سے دھن ادھار لینا مجھے دھوکہ دے رہے ہیں نہیں وہ سچ سن رہے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے بھالے بنانے والا روڈن باقی سب لوگوں سے زیادہ چطر ہے کیونکہ وہیں میتھن کے پاس دھن نہیں بلکی سلا لینے آیا ہے بہت سے لوگ مرکتا پورن خرچ کے لیے مجھ سے دھن روڈن آج تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے آج شام کو تم میرے مہمان بنو گے اینڈو اس نے اپنے ایسویت گلام کو آدیس دیا میرے مطر روڈن کے لیے ایک کالین بچھاؤ وہیں مجھے سلا لینے آیا ہے وہیں میرا سممانی تتی تھی ہے اس کے سامنے بہت سا بوزن پروسو اور میرا سب سے بڑا گلاس لے کر آؤ سب سے اچھی شراب چننا تاکہ روڈن کو اسے پینے میں مجھا آجائی اب مجھے بتاؤ تم کس مشکل میں ہو میں سمرات کے اپہار کی وجہ سے مشکل میں ہو سمرات کے اپہار کی وجہ سے سمرات نے تم اپہار دے دیا جو اس کی وجہ سے تم مشکل میں ہو کس طرح کا اپہار میں نے شاہی رکش پھالوں پر نئی نوک کا نمونہ پیش کیا تھا جس سے سمرات بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے پور اسکار میں سونے کی پچاس مہریں دے دی اس سے میں بہت دویدہ میں ہوں دن برے سے لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں جو مجھ سے یہ دولت ہتیانا چاہتے ہیں میتھن نے کہا یہ سو بھاوک ہے جیادہ تر لوگ دھن چاہتے ہیں جب یہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے جیادہ تر لوگ اس دولت ون ویکتی کو کھوستے ہیں جس نے آسانی سے دولت کمائی ہو تاکہ وہ اس کا دھن ہڑپ سکیں پرنتو تم ان سے کیوں نہیں کہتے کیا تمہاری اچھا سکتی تمہاری مٹھی جتنی سکت نہیں ہے جیادہ تر لوگوں سے میں نہیں کہہ دیتا ہوں پرنتو کئی بار ہاں کہنا جیادہ آسان ہوتا ہے وہے یہ دھن اپنے پتی ارمان کے لئے چاہتی ہے جسے وہے ایک امیر ویاپاری کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے اسے لگتا ہے ارمان کو کبھی کوئی موقع نہیں ملا ہے اس نے مجھ سے آگرے کیا ہے کہ میں اس کے پتی کو یہ دھن دے دوں تاکہ وہے ایک ویشے جب بہت اچھے ارادوں کے باوجود وہے مسکل میں پڑ سکتا ہے کیا تم نے کبھی نینیوہ کے اس کسان کے بارے میں سنا ہے جو جانوروں کی بہت سمجھ سکتا تھا مجھے لگتا ہے تم نے نہیں سنا ہوگا کیونکہ کانسا دھالنے والے کی ورک شوپ میں لوگ اس طرح کی وں کی اس کی جندگی میں کسٹ ہی کسٹ ہے میں صبح سے شام تک جتائی میں ہی لگا رہتا ہوں چاہے کتنی ہی گرمی ہو چاہے میں کتنا ہی تھکا ہوں یا چاہے میری گرطن کتنی ہی دکھ رہی ہو مجھے کام کرنا پڑتا ہے دوسری طرف تم ہمیشہ نہیں جانا ہوتا ہے تو تم آرام کرتے ہو اور سارا دن ہری گھانس کھاتے رہتے ہو خطر بہت دیالو تھا اس نے بیل کے ساتھ سانو بھوتی دکھاتے ہوئے کہا میرے پریعم امیتر تم بہت کڑی محنت کرتے ہو اور میں تمہارے کشت دور کرنے میں مدد کروں گا تم بیمار ہو اور کام نہیں کر سکتے بیل نے کھچر کی سلا مان لی اگلی صبح نوکر نے کسان سے جا کر کہا کہ بیل بیمار ہے اور جتائی کا کام نہیں کر سکتا کسان نے کہا جتائی کا کام تو ہونا ہی ہے اس لیے تم بیل کی جگہ پر کھچر کو بانگ جب وہ دڑوے میں واپس آیا تو اس کے دل میں کڑوا ہٹ بھری تھی اس کے پیر تھکے تھے اور اس کی گردن دکھ رہی تھی کسان ان کی باتیں سننے کے لیے وہیں ٹھہر گیا بیل نے کہا تم میرے اچھے مطر ہو تمہاری سمجھداری بھری صلاح کے کارن مجھے دن بھر پورا آرام ملا کھچر نے جواب دیا اور میں مرک ہوں کیونکہ میں تو صرف مطر کی مدد کرنا چاہتا تھا پرنتو بدلے میں مجھے ہی اس کے حصے کا پورا کام کرنا پڑا آج کے بعد تم اپنا کام کھد کرنا کیونکہ میں نے مالک کو سیوک سے یہ کہتے سنا تھا کہ اگر تم دوبارہ بیمار ہوئے تو وہ تمہیں کسائی کے پاس بجوا دے گا یہ ٹھیک بھی رہے گا کیونکہ تم بہت آلسی ہو اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے کبھی بات چت نہیں کی ان کی دوستی ختم ہو گئی اس کہانی سے تمہیں کیا سکھشا ملتی ہے روڈن روڈن نے کہا کہانی اچھی تھی پرن تو مجھے اس میں سکھشا یا سبق جیسی کوئی چیز نہیں دکھی مجھے لگا بھی نہیں تھا کہ تمہیں دکھے گی پرن سبق یہ ہے اور بہت آسان ہے اگر تم اپنے مطر کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس طرح ایسے کرو تاکہ تمہارے مطر کا بوز تمہارے اوپر نئے آ جائے میں نے اس بارے میں تو سوچائی نہیں تھا یہ بہت سمجھداری بھرا سبق ہے میں اپنی بہن کے پتی کا بوز اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا ہوں پرنطو مجھے ایک بات بتائیں آپ بہت سے لوگوں کو ادھار دیتے ہیں کیا ادھار لینے والے لوگ ہمیشہ ادھار چکا دیتے ہیں میتھن بہت انوبوی آدمی کی طرح مسکر آیا پھر اس نے کہا اگر کرز دار کرز نہیں چکا سکتا تو کیا ساہوکار اسے کرز دے گا ساہوکار کو ساودانی اور سمجھ داری سے یہ تیہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا دھن ادھار لینے والے کے کام آئے گا تتھا اس کا پیسہ واپس لوٹ آئے گا اگر اس کا دھن مرکتا پورن کام میں لگے گا تو اس کا مولدھنوی ڈوب جائے گا کیونکہ کرز لینے والا کرز نہیں چکا پائے گا میں تمہیں اپنے صندوق میں رکھیں نشانیاں بتاتا ہوں ہر نشانی میں ایک کہانی چھپی ہوئی ہے وہے کمرے میں ایک بڑا صندوق لے کر آیا جس پر سور کی لال خال چڑی تھی اور اس پر کانسے کی آکرتی بنی تھی صندوق کو فرض پر رکھ کر وہے اس کے سامنے بیٹھ گیا پھر وہے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے کھولنے لگا میں جسے بھی ادھار دیتا ہوں اس سے اپنی اس صندوق کے لیے کوئی نشانی ضرور لے لیتا ہوں وہے نشانی تب تک یہاں رہتی ہے جب تک کی پورا کرج اتر نہیں جاتا ہے جب کرج دار پورا کرج چکا دیتا ہے تو میں اسے وہے نشانی لوٹا دیتا ہوں بہرحال اگر وہے کرج نہیں چکا پاتا تو وہے نشانی مجھے ہمیسہ یہ یاد دلاتی رہتی ہے کہ اموک وقتی میرے وشواس پر کھرا نہیں اترا نشانی والا صندوق مجھے بتاتا ہے کہ سب سے سرکشت کرج دار وے ہوتے ہیں جن کے پاس کرج کی رقم سے زیادہ سمپتی ہوتی ہے جن کے پاس جمین ہیرے جوارات اونک یا انیہ چیزیں ہوتی ہے جنہیں بیج کر کرج چکایا جا سکتا ہے مجھے نشانی کے روپ میں کئی ایسے رتن دیے جاتے ہیں جن کا ملے کرج سے زیادہ ہوتا ہے باقیوں میں اس طرح کے وعدے ہوتے ہیں کہ اگر کرج نی چکایا گیا تو وہ اپنی جائداد کا ایک نشجد حصہ میرے نام کر دیں گے اس طرح کے کرج دیتے سمیں مجھے وشواس ہوتا ہے کہ میرا دھن سود سمیت واپس لوٹ آئے گا کیونکہ کرج جائداد کے آدھار پر دیا جاتا ہے دوسری سرینے میں ایسے لوگ آتے ہیں جن میں کمانے کی کھشمتہ ہوتی ہیں وہ تمہاری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو مہنت یا تو وہ کرج اور سود دونوں کو چکا سکتے ہیں اس طرح کے کرج انسان کی مہنت پر آدھار ہوتے ہیں باقی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس نئے تو جائداد ہوتی ہے اور نئے ہی کمانے کی وشوش نیأ شمتہ ہوتی ہے جندگی مشکل ہے اور کچھ لوگ جندگی کے ساتھ تالمیل نہیں بٹھا پاتے ہیں ان لوگوں کو میں روز کرج دیتا ہوں بھلے ہی ایک روپیہ کا بھی کیوں نہ ہو میرا نشانی والا سندوق آگے آنے والے سالوں میں مجھے چڑھاتا رہے گا جب تک کی کرج لینے والے کے ساتھ ان کے اچھے مطروں کی گارنٹی نے ہو جو اسے وشو سنی مانتے ہوں میتھن نے سندوق کھولا روڈن اتصکتہ سے آگے جھکا سندوق میں سب سے اوپر لال کپڑے پر کانسے کا نیک پیس پڑا تھا میتھن نے اسے اٹھا کر پیار سے تھپت بایا یہ میرے سندوق میں ہمیشہ رہے گا کیونکہ اس کا مالک اب اس دنیا سے جا چکا ہے میں اس نسانی کو سنبھال کر رکھتا ہوں اور میں اس کی یادوں کو وشنجو کر رکھتا ہوں کیونکہ وہ میرا اچھا مطر تھا ہم نے ساتھ سفلتا پروک ویپار کیا تھا جب تک کہ وہ پوروی دیش کی ایک پانی کی طرح پیسہ بہایا جب اس کا دھن ختم ہو گیا تو وہ کشت میں میرے پاس آیا میں نے اسے سلا دی میں نے اسے کہا کہ میں اسے ایک بار پھر ٹھیک کرنے کا موقع دوں گا اس نے نئے سریشے شروع کرنے کی قسم کھائی لیکن ایسا نہیں ہو پایا ایک دن آپ سی جھگڑے میں اس کی پتنی نے اس کے سینے میں چاکو خوشا دیا کیونکہ اس کے پتی نے اسے ایسا کرنے کی انمتی دی تھی اور وہ مہیلہ روڈن نے سوال کیا ہاں جاہی رہے یہ اسی کا ہے میتھن نے لال وستر اٹھاتے ہوئے کہا پستاوے میں وہہ ندی میں کود گئی یہ دو کرج بھی نہیں چکائی جائیں گے روڈن یہ سندوق بتاتا ہے کہ جو لوگ بہت بہاوک ہوتے ہیں یا بہاونات مک تپانوں میں گھرے رہتے ہیں وہ ساہوکار کے لیے سرکشت نہیں ہوتے ہیں یہ یہ الگ چیز ہے اس نے بیل کی ہڈی سے بنی انگوٹھی کو اٹھاتے ہوئے کہا یہ ایک کسان کی ہے میں اس کی مہیلاؤں سے گلیچے خریدتا ہوں اس کسان کے کھیت پر ٹڈڈی تل نے دھوا بول دیا اس کے گھر میں فاکے پڑھنے کی نوبت آگئی ایسے سمیہ میں میں نے اس کی مدد کی نئی فصل آنے پر اس نے تتکال اپنا کرج چکا دیا اس کے بعد ایک دن وہے میرے پاس آیا اور اس نے ایک دور دیس کی بکریوں کے بارے میں بتایا جس کا ورنن اس نے کیاتری سے سنا تھا ان بکریوں کے لمبے بال اتنے سندر اور نرم تھے کہ وہے ان سے اتنے بہترین گلیچے بنا سکتا تھا جیسے آج تک بیویلون میں نہیں دیکھے گئی وہے ایسی بکریوں کا ریوڑ چاہتا تھا پرنتو اسے خریدنے کے لئے اس کے پاس دھن نہیں تھا اس لئے میں نے اسے یاترہ کرنے اور بکریوں لانے کے لئے دھن ادھار دیا اب اس نے ریوڑ خرید لیا اور اگلے سال میں بیویلون کے امیروں کو حیران کر دوں گا کیونکہ میں اسے بہت شاندار اور مہنگے گلیچے بیچوں گا جلدی ہی مجھے اس کے انگوٹھی لوٹا نہ ہوگی وہ تتکال کر چکانے پر جور دے رہا ہے روڈن نے پوچھا کچھ ادھار لینے والے سمیہ سے پہلے بھی کر چکا دیتے ہیں اگر وہ کسی ایسے ادیش کے لیے کرج لیتے ہیں جس سے انہیں پیسہ مل جاتا ہے تو وہ ایسا کرتے ہیں پرنتو اگر وہ اپنی ناسمجیوں کے لیے ادھار لیتے ہیں تو میں انہیں یہ چیتاؤنی دیتا ہوں کہ تمہارا دھن تمہارے ہاتھ میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا روڈن نے درلوکاریگری والے رتنوں سے جڑے سونے کے بھاری کنگن کو اٹھاتے ہوئے پوچھا مجھے اس کے بارے میں بتائیں میتھن نے ہستے ہوئے کہا میرے اچھے میتھر کو میلائیں کچھ زیادہ ہی پسند ہے روڈن نے کہا آخر میں آپ سے ادھ کی ہوا ہوں میں مانتا ہوں پرنتو اس بار تم خام خان رومانس کا شک کرتے ہو اس کنگن کی مالکن موٹی اور بوڑی ہے وہ بہت زیادہ بولتی ہے پرنتو اس کی باتیں اتنی ہو گئے اس مہیلہ کا ایک بیٹا ہے جسے وہ بیاباری بنانا چاہتی ہے اس لیے وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے دھن ادھار لیا تاکہ اس کا پتر ایک کاروان کے مالک کا حصے دار بن سکے جو یاترہ کرتے سمیں ایک شہر سے اونٹ خریدتا ہے اور دوسرے اس یوک کو سوتا ہوا چھوڑ گیا یوک کچھ سال بعد شاید اس کرز کو چکا سکتا ہے جب تک مجھے اپنا بیاز نہیں ملے گا صرف ہوائی باتیں ہی سننے کو ملتی رہیں گی ویسے اصلی بات یہ ہے کہ یہ کنگن کرز کی رقم سے زیادہ قیمتی ہے کیا اس مہیلہ نے آپ سے کرز کی سمجھ داری کے بارے میں سلا نہیں مانگی تھی ماملہ بلکل ہی اٹھ تھا اس نے کلپنا میں اپنے پتر کو بیویلون کا دولت مند اور ششکت آدمی مان لیا تھا اس کا ویرود کرنے کا مطلب اسے خصہ دلانا تھا اس نے مجھے کرز دینے سے انکار نہیں کر سکتا تھا میتھن نے رسی کی گانٹوں کو دکھاتے ہوئے آگے کہا یہ اونٹوں کے ویہپاری نیوہ ٹور کی ہے جب وہ کوئی بڑا ریوڑ کھریدتا ہے اور اسے اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مجھے یہ رسی دے جاتا ہے اور میں اسے ضرورت کے مطابق ادھار دے دیتا ہوں وہ ایک سمجھدار ویہپاری ہے مجھے اس کے صحیح نرنے لینے کی اکشمتہ پر بھروسہ ہے اور میں اسے ادھارتا سے ادھار دے سکتا ہوں بیویلون میں کئی انہیں ویہپاریوں پر بھی مجھے بھروسہ ہے کیونکہ ان کا ویوہار ویسوسنی ہے ان کی نشانیاں میرے صندوق میں آتی جاتی رہتی ہیں اچھے ویہپاری ہمارے شہر کی شان ہے ویہپار میں ان کی سہہتہ کرنے سے مجھے تو لاب ہوتا ہی ہے بیویلون بھی سمرد ہوتا ہے میتھن نے فیروزے میں اوبری ہوئی بیٹل کی جرابی پروان نہیں ہے جب میں اسے یاد دلاتا ہوں تو وہ جواب دیتا ہے میں آپ کا کرج کیسے چکا سکتا ہوں جب کی بد یووک مہتو کانکسی ہوتے ہیں وہ دولت تتہ انیے منچاہی بستوں کے لئے شوٹ کٹ اپناتے ہیں پٹا فٹ دولت حاصل کرنے کے لئے یووک اکثر ناسمجی بھرے کرج لے لیتے ہیں ان کے پاس انو بھو نہیں ہوتا اس لئے انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ نراشہ جنگ کرج ایک گہرا گڑھا ہے جس میں کوئی بھی آسانی سے اتر تو سکتا ہے پرانتو اس میں سے نکلنا آشان نہیں ہے کرج سے ابرنے کے لئے لمبا سنگرز کرنا پڑتا ہے یہ دکھ اور پرشتات کی کھائی ہے جہاں سورج کی روشنی مدیم ہو جاتی ہے اور راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے بہرحال میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ادھار لینا ہی نہیں چاہیے میں کرج لینے کو حتو سائیت نہیں بلکہ پروت سائیت کرتا ہوں اگر کرج سمجھدہ ریپورن ادش کے لیے لیا جا رہا ہے تو میں کرج لینے کی سلا دیتا ہوں مجھے بھی ویعپاری کے روپ میں اپنی پہلی سفلتا کرج لینے کے بعد ہی ملی تھی بہرحال میرے ماملے میں کرج دینے والا کیا کر سکتا ہے یہ یوک نراش ہو چکا ہے اور اس کے آمدنی سننے ہے وہ حتاش ہو چکا ہے وہ کر چکانے کی کوئی بتایا ہے اور آپ کی باتیں مجھے بہت دلچسپ لگی ہے لیکن مجھے اب بھی میرے سوال کا جواب نہیں ملا ہے کیا مجھے اپنی بہن کے پتی کو اپنی پچاس سونے کی مہرے ادھار دینا چاہیے یہ مہرے میرے مہتوپون ہے تمہاری بہن بہت بڑی اس کا کیا کرے گا اگر وہ جواب دیتا ہے کہ وہ میری ہی ترہ بیاباری بننا چاہتا ہے اور ہیرے جوارات تدھا درلب سزاوٹی سامان کا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو میں اس سے یہ پوچھوں گا تمہیں اس بیو سائے کا کتنا گیان ہے کیا تم جانتے ہو کہ سب سے کم قیمت پر یہ سامان کہا کھریدا جا سکتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ اچھی قیمت پر یہ سامان کہا بیچا جا سکتا ہے کیا وہ ان سوالوں کا جواب ہاں میں دے سکتا ہے نہیں وہ نہیں دے سکتا روڈن نے سویکار کیا حالان کی اس نے بھالے بنانے ہے اور وہاں جا کر گرہنیوں کے ہاتھ سے بونے گلیچوں کو کم قیمت پر کیسے کھریدا جا سکتا ہے میں بیویلون کے کئی امیر لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہیں میں بھاری منافع پر یہ کلیچے بیج سکتا ہوں اس پر میں اس سے کہوں گا آپ کا سمجھداری پورن ہے اور آپ کی مہتو کانکشہ سمان جنک ہے میں آپ کو خوشی خوشی سونے کی پچاس مہریں دے دوں گا پرندو بدلے میں مجھے کوئی ایسی چیز چاہیے جو ان مہروں کے لوٹنے کی گارنٹی دے سکے لیکن اگر بہہ کہے میرے پاس رکھنے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے میں ایک سمان توقتی ہوں اور آپ کو کرز کے بدلے میں اچھا بیاز دوں گا تو میرا جواب یہ ہوگا میں سونے کی ہر مہر کا خیال رکھتا ہوں اگر سمن کی یاطرہ میں جاتے سمیں داکو آپ سے سونے کی مہرے چھین لیں یا لوٹتے ہے اگر اسے ناسمجی سے ادھار دیا جاتا ہے تو اس کا واپس لوٹنا مشکل ہے سمجھ دار ساہوکار ادھار دیتے سمیں جو خیم نہیں لیتا ہے وہ سرکشت بگتان کی گارنٹی چاہتا ہے اس نے آگے کہا مشکل میں فسے لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے درب پرگتی کر سکیں اور سمانت ناغرک بن سکیں پرنتو مدد سمجھ داری پورن طریقے سے کی جانی چاہیے ورنہ مدد کرتے سمیں کسان کے خچر کی طرح ہم بھی دوسروں کا بوز اپنے اوپر لات لیں گے ایک بار پھر میں تمہارے مول سوال سے دور بھٹک اور کوئی وقتی اس پر تب تک حق نہیں جما سکتا جب تک تم ایسا نیچ ہو پرنتو اگر تمہ اسے ادھار دیتے ہو تاکہ یہ تمہارے لئے سود کما سکے تو اس کام میں سترک رہنا اور کئی جگہوں پر اس کا نویس کرنا مجھے پرس میں پڑھا رہنے والا راجہ کے اپہار کے علاوہ تم نے کتنا بچا لیا ہے سونے کی تین مہریں ہر سال تم نے مہنت کی ہر سال تم نے سونے کی ایک مہر کو بچانے کے لئے اپنی اچھوں پر کابو رکھا اور اچھی اچھی چیزیں خریدنے کے بجائے بچت کی بلکل صحیح بات ہے اس طرح تم خود کی اچھی وں پر کابو رکھ کر پچاس سال میں سونے کی پچاس مہریں بچا سکتے ہو اس کاب میں جندگی بھر کی مہنت لگے گی ذرا سوچو کی کیا تمہاری بہن تمہاری پچاس سال کی مہنت کی بچت کو چوکمی میں ڈالنا چاہے کی صرف سال تک میں نے ہر دن سوبہ سے رات تک مہنت کر اور اپنی اچھاؤں پر کابو رکھ کر بچت کی ہے سال کی مہنت اور کفایت کے بعد میں سونے کی ایک مہر بچا پایا تم میری پیاری بہن ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارا پتی کسی ایسے ویو سائی اپنی ایک سال کی بچت ادھار دے دوں گا تاکی اسے یہ ثابت کرنے کا موقع ملے کہ وحث سفل ہو سکتا ہے اگر اس کے پتی کے من میں سفل ہونے کی پربل اچھا ہے تو وحث سفل ہو سکتا ہے اگر اے اے سفل بھی ہو جاتا ہے تو بھی اس پر زیادہ کرز نہیں ہوگا جسے وہ کبھی نہ چکا پائے میں دھن اس لئے ادھار دیتا ہوں کیونکہ میں اپنے ویافار میں جتنے دھن کا پریوک کرتا ہوں میرے پاس اس سے زیادہ دھن ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا اترکت دھن دوسروں کے لئے محنت کرے اور اس سے زیادہ پیسہ کمایا جا سکے میں دھن گوانے کا جکھم نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اسے حاصل کرنے کے لئے کافی محنت کی ہے اور بہت سے اچھاوں کا تیاغ کیا ہے اس لئے میں اسے ادھار نہیں دوں گا جہاں مجھے یہ وشواس نے ہو کی یہ سرکشت رہے گا اور میرے پاس واپس آئے گا میں اسے وہاں بھی ادھار نہیں دوں گا جہاں مجھے یہ وشواس نے ہو کی اس کا بیاض مجھے سمیہ پر دیا جائے گا روڈن میں نے تمہیں اپنی نشانی والی صندوق کے کچھ رہشے بتائے ہیں ان سے تم انسانوں کی کمزوریوں کو سمجھ سکتے ہو اور یہ بھی کہ کرز چکانے کے سادن نے ہونے کے باوجود لوگ کرز لینے کے لئے کتنے اتسک رہتے ہیں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ویعوسائی شروع کرنے کے لئے پیسہ آ جائے تو دولت ان کے گھر میں دھن ہے اس سے تمہیں بیاز حاصل کرنا چاہیے تم بے میری ہی ترے دھن ادھار دے سکتے ہو اگر تم اپنے کھجانے کو سرکشت رکھوگے تو یہ تمہیں بہت سا دھن کما کر دے گا یہ تمہارے لئے جندگی بھر سکھ اور لاب کا ستروت ہوگا پرنتو اگر تم میتھن نے پرسنسا کے انداز میں کہا بہت سمجھداری کا جواب دیا تمہاری پہلی اچھا سرکشت کی ہے کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تمہاری بہن کے پتی کے پاس پہنچنے پر یہ دن سچمت سمبھاویت نقصان سے سرکشت رہے گا مجھے ڈر ہے کہ یہ سرکشت اگر تم اپنے پریوار یا مطروں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو دھن گوانے کے جو خم لینے کے علاوہ دوسرے طریقے کھو یہ ہے مت بھولو کہ جو لوگ دھن کی سرکشت کرنے کے معاملے میں کشل نہیں ہوتے ہیں دھن ان کے پاس سے اے پرتیاسی طریقوں سے چلا یہی کہ اس سے زیادہ دھن آئے ایک بار پھر تم نے سمجھداری بھرہ جواب دیا ہے اسے اترکت دھن کمانے کے کام میں لگایا جانا چاہیے تب ہی یہ بڑھے گا سمجھداری سے ادھار دیا گیا دھن انسان کے بڑے ہونے سے پہلے دگنا ہو جاتا ہے اگر تم مول دھن گوانے کا جو کھم لیتے ہو تو تم اس کے بیاز کو بھی گوانے کا جو کھم لیتے ہو جو یہ کما سکتا ہے اس لیے اے ویوہارک لوگوں کی کلپنی کی یوزناؤں سے مت ڈگ مگاؤ جو سوچتے ہیں کہ انہیں آپ کے دھن سے بہت بڑی رقم کمانے کے طریقے معلوم ہے اس طرح کی یوزنائی ہوائی سپنے دیکھنے والے لوگ بناتے ہیں جنہیں ویوہ سائی کے سرکشت اور ویسوس نیموں کا گیان نہیں ہوتا ہے اپنے دھن پر تم کتنے پرتیسط بیاد چاہتے ہو اس بارے میں تم زمین پر ہی رہنا تاکہ تمہارا مولدن سرکشت رہ سکے اور تم اس کا آنند لے سکو بہت زیادہ لاب کمانے کے لالچ میں آ کر ادھار دینا نقصان کو امنترد کرنا ہے خود کو ایسے لوگوں اور یوزناؤں سے زورو جن کی سفلتہ پرمانک ہو چکی ہے تاکہ تمہارا مولدن ان کے کشل پریوگ سے اچھی کمائی کرے اور ان کی سمجھداری تتھا انوبہ دوارہ سرکشت رہے اس طرح تم درباگیوں سے بچ سکتے ہو جو عدکانس انسانوں پر اس سمیں آتے ہیں جب ایشور انہیں دھن پردان کرتا ہے جب روڈن نے میتھن کی سمجھداری بھری سلا کے لیے اسے دھنیوار دیا تو میتھن نے کہا سمرات کا تحبہ تمہارا کافی گیان بڑھائے گا اگر تم سونے کی پچاس مہروں کو سرکشت رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں بہت سمجھداری سے کام لینا ہوگا تمہارے سامنے کئی پرلو بنائیں گے تمہیں بہتیری سلاحیں پرس سے سونے کی مہرے نکال کر کسی کو ادھار دو تو پہلے یہ سنی چھت کر لینا چاہیے کہ وہ سرکشت روپ سے تمہارے پاس واپس لوٹ آئیں گی اگر تمہیں آگے کبھی میری سلاح کی ضرورت پڑے تو تم بلکل مت ہچ کنا سلاح دینے میں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جانے سے پہلے اس واقعہ کو پڑھتے جاؤ جو میں نے اپنے نشانیوں والے صندوق کے نیچے لکھ رکھا ہے یہ کرزدار اور ساہوکار دونوں پر لاغو ہوتا ہے بڑے پشت تاب کے بجائے تھوڑی سی ساہوزانی بہتر ہے دھنیواد ہندی بانزر نامک ورد سینی بیبیلون کی دیواروں تک اوپر جانے والی سیڑھیوں پر پہرہ دے رہا تھا اوپر بہدر رکشک دیواروں کی رکشہ کرنے کے لئے ید کر رہے تھے ان پر اس مہان شہر اور اس میں رہنے والے لاکھوں ناغرکوں کا بھوشہ نربر تھا دیواروں کے بینڈوں کی کان پوڑوں آوازے آ رہی تھی جو اپنے سر سے کانسے کے دوار پر 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 رہے تھے نگر کے دوار کے پیچھے والی سڑک پر شینک بھالے لے کر تیار تھے دوار ٹوپنے کی ستیتی میں وہ دوسمن سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار کھڑے تھے پر اس کام کے لئے تیار سینک کی سنکھا آوش کتہ سے بہت کم تھی بیبلون کی زیادہ تر سینہ سمرات کے ساتھ ایلیمائٹس کے خلاف پورو دسا میں لڑنے گئی تھی ان کی انوپ سیتی میں شہر پر حملے کی کوئی آشنکہ نہیں تھی اس لئے رکشہ کرنے والی سینہ بہت کم تھی اے پرتیاسی روپ سے اتر دیسا سے ایسی رینس کی شکتی شالی سینہ نے حملہ کر دیا اور اب رکشہ کی جمہداری ان دیواروں پر آگئی تھی ورنہ بیبلون نشٹ ہو جاتا بوڑے سینک بانجر کے آس پاس ناغرکوں کی بھیڑ لگی تھی دہشت کے مارے سو کے چہرے سپھید تھے اور وہ ید کی تازہ ستیتی جاننا چاہ رہی تھے خاموسی سے انہوں نے گھایل اور مرت سینکوں کی کتار دیکھا جنہیں اس راستے سے لائی جا رہا تھا یہ حملے کا مہتو پورن موڑ تھا دیواروں کے تین دن تک چکر لگانے کے بعد دشمن نے اچانک اپنی پوری طاقت اس حصے اور اس دروازے پر لگا دی دشمن منچ بنا کر اور سیڑھی لگا کر اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے ادھر دیواروں کے اوپر موجود بیبیلون کے سینک تیروں اور کھولتے وے تیل کا پریوک کر دشمن کو اوپر پہنچ رہے تھے اگر اس کے باوجود کوئی دشمن اوپر پہنچ جائے تو سینک بھالے لے کر تیار کھڑے تھے سینک پر دشمن کے ہزاروں تیرن جات تیروں کی گھائل بوچار کر رہے تھے بوڑے بانجر کی استیتی ید کی تھا ایک بوڑے ویپاری نے قریب آ کر اپنے کمزور اور کامتے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے پوچھا مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ دشمن اندر تو نہیں گھوسائیں گے میرے بیٹے سمرات کے ساتھ گئے ہیں میری بوڑی پتنی کی رکشہ کرنے والا کوئی نہیں ہے دشمن میرا سارا سامان لوٹ کر لے جائیں میرا بھوزن بھی لے جائیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا ہم بوڑے ہیں اتنے بوڑے کہ ہم اپنی رکشہ نہیں کر سکتے اور ہمیں گلام کے روح میں بھی بیچا نہیں جا سکتا ہم بھوکو مر جائیں ہم تبھا ہو جائیں مجھے بتاؤ کہ کہیں بے اندر تو نہیں آ جائیں سینک نے جواب دیا شانت رہیں اچھے بیویلون کی دیواریں بہت مضبوط ہے گھر جا کر اپنی پتنی کو تسلی دو کہ دیواریں آپ کی تطہ آپ کے سامان کی سرکشہ اسی طرح کرے گی جیسے وہ سمرات کے بیس کی دکھا جانے کی رکشہ کرتی ہے دیوار کے پاس کھڑے رہیں تاکہ کہیں کوئی اڑتا واتی آپ کو نی لگ جائے بڑے بیاباری کے چلے جانے کے بعد گود میں بچی لیے ایک مہلہ وہاں پر آکر کھڑی ہو گئی سینک اوپر سے کیا خبر ہے مجھے سچ سچ بتانا تاکہ میں اپنے پتی کو تسلی دے سکوں وہ گہرے گہوں کی وجہ سے بخار میں پڑا ہے پرنتو وہ میری رکشہ کرنے کے لیے جیرہ بکت اور بھالا اٹھا کر باہر نکلنے کے لیے تیار ہے مجھے بچہ ہونے والا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر دسمانوں کی سینہ اندر گھس آئی تو اس کا پرتی شود بہیانک ہوگا تسلی رکھو ایک بچے کی ماں اور دوسرے بچے کی ہونے والی ماں کیونکہ بیبلون کی دیواریں تمہاری تتہ تمہارے بچوں کی رکشہ کرے گی وہ اونچی اور مضبوط ہیں کیا تم نے ہمارے بہدور سینکوں کی آواز نہیں سنی جب انہوں نے سیڑھیوں پر چڑھنے والوں پر کھولتے ہوئے تیل کے ڈرم پھینکے تھے ہاں میں نے وہے آواز سنی تھی اور میں نے حملہ کرنے والے میڑوں کی آواز بھی سنی تھی جو ہمارے دوار پر پرحار کر رہے ہیں اپنے پتی کے پاس لوٹ جاؤ اسے بتا دو کہ دروازے مضبوط ہے اور ان مینڈوں کے پرحار سے ان کا بال بھی بانکہ نہیں ہوگا یہ بھی بتا دو کہ اگر سیڑھی لگا کر کچھ دوسمن سینک دیواروں پر چڑھنے میں سفل ہو بھی جاتے ہیں تو بھالوں کی نوک ان کا انتظار کر رہی ہے ان امارتوں کے پیچھے سے سنبھل کر جانا بانزر سینکوں کی ٹکڑی کو راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹ گیا کانسے کی آواز کرتی ڈھالو اور بھاری قدموں سے جب سینک پاس سے گزرے تو ایک چھوٹی لڑکی نے بانزر کے پریوار میری ماں چھوٹے بھائی اور بچے کا کیا ہوگا بچی کو دیکھ کر بوڑے سینک نے اپنی آنکھیں جھپکائیں اور اپنی ٹھوڑی کو آنکھیں نکال لیا بیٹی ڈرومت بیویلون کی دیواریں تمہاری اور تمہاری ماں تمہارے چھوٹے بھائی اور بچے کی رکشہ کرے گی شہر کو سرکشت رکھنے کے لیے مہارانی سیمیرم اس نے سو سال پہلے یہ دیواریں بنوائی تھی آج تک دسمن ان کے پار نہیں آ پائے ہیں جا کر اپنے پریوار والوں سے کہہ دو کہ بیویلون کی دیواریں ان کی رکشہ کریں گی اور انہیں ڈرنے کی جرورت نہیں ہے ہر یا مرنے جائیں اس کے بعد انہیں ایک بار پھر سے نیچے لائی جاتا تھا ان کے چاروں طرف ڈرے ہوئے ناغرکوں کی بھیڑ ہمیشہ لگی رہتی تھی جو یہ جاننے کے لیے اچھک تھی کی کیا دیواریں حملے کو سہن کر پائیں گی وحب گوڑا شینک گریمہ پورنا انداز میں ان سب سے یہی کہتا تھا بیبیلون کی دیواریں آپ کی رکھشہ کریں گی تین سبتہ اور پانس دن تک اسی پربلتہ سے لگاتار حملہ ہوتا رہا بانزر کا چہرہ سخت ہوتا گیا جب اس نے اپنے پیچھے کے گلیاروں کو گھائل سینکوں کے خون سے لال ہوتے دیکھا اس نے دیکھا کہ اوپر نیچے آنے جانے والے سینکوں کے کارن کی چڑس مچ گیا تھا ہر دن مرے ہوئے دشمنوں کا ڈھیر ڈیوار کے سامنے لگ جاتا تھا ہر رات کو ان کے ساتھی انہیں لے جا کر دفنا دیتے تھے چوتھے سبتہ کی پانچویں اس کا مطلب سمجھنے میں کوئی گلتی نہیں ہو سکتی تھی دیواروں کے پیچھے انتظار کر رہی ٹکڑیوں نے شور کو دھور آیا شور کی گون سڑکوں پر انتظار کر رہے ناغرکوں نے بھی دھور آئی شور کسی طوفان کی طرح پورے شہر میں فیل گیا لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کر آئے سڑکوں پر بھاری بھیڑ جمع ہو گئی کئی سفتہ کی دہشت خوشی کے جبردست کولہ حال میں بدل گئی بیل کے مندر کی اونچی مینار پر ویجی کی مشال جلا دی گئی نیلا دھوان آسمان میں اڑنے لگا تاکہ سندیس دور دور تک پہنچ سکے بیویلون کی دیواروں نے ایک بار شکتی شالی اور دشت دسمن کے اراندوں کو ناکامیاب کر دیا تھا جو اس کے سمرد کھ جانے کو ہتھیانا چاہتا تھا اور اس کے ناغرکوں کو لوٹنا تتھا گلام بنانا چاہتا تھا بیویلون سدیوں تک اس لیے سرکشت رہ پایا کیونکہ اس کی دیواروں کے کارن یہ پوری طرح سرکشت تھا اس کے علاوہ کوئی اپائے بھی نہیں تھا بیویلون کی دیواریں منوشہ کی سرکشہ کی ضرورت اور اچھا کا اتکرشت ادھارن ہے یہ اچھا سموچی مانو جاتی میں ہوتی ہے یہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اتنی ہی پربل ہے پرنتو ہم نے اس ادیشے کو پورا کرنے کے لیے بڑی اور بہترین یوزنائی بنا لی ہے آج ہم بیمے بچت خاتوں اور وشوشنی نویشوں کی ابہد دیواروں سے خود کو اے پرتیاسی تراثتیوں سے بچا سکتے ہیں جو کسی بھی دروازے سے اندر آ سکتی ہے اور کسی بھی گھر پر حملہ کر سکتی ہے پریاب تو سرکشا کے بینا رہنا سمجھداری نہیں ہے دھنی واد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھی آٹھ بیویلون کا اونٹوں کا بیاپاری ہندی اوڈیو بک ڈوٹ وہ بھوجن کی کھشکو کے پرتی اتنا ہی زیادہ سموید انسیل ہو جاتا ہے آجیور کا پتر ترکاد نشط روپ سے ایسا ہی محسوس کر رہا تھا دو دن سے اس کے موں میں ان کا دانہ بھی نہیں گیا تھا اس نے صرف دو چھوٹے انجیر کھائے تھے جو اس نے ایک پکڑنے کے لیے سڑک پر بھاگ نے لگی اس کی تیک چیک اب بھی ترکاد کے کانوں میں گونج رہی تھی حالانکہ اس سمیں وہے بازار سے گزر رہا تھا اسی کارن وہے خود پر اتنا سیم رکھ پا رہا تھا کہ بازار میں فل بیچنے والی مہلاؤں کی للچانے والی ٹوکریوں تک اپنی بیچین انگلیوں کو نئے پہنچنے دے اس سے پہلے کبھی اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ بیبلون کے بازاروں میں کھانے پینے کا اتنا سارا سامان ہے اور اس کی خوشبو اتنی اچھی ہے بازار چھوڑ کر وہے سرائے کی طرف چل دیا وہے سرائے کے بیتر جا کر کچھ کھانا چاہتا تھا اور اسی آسا میں سرائے کے سامنے ادھر سے ادھر گھومنے لگا کاش کوئی جان پہچان والا مل جائے جس سے وہے تامبے کا ایک سکھہ ادھار لے سکے وہے جانتا تھا کہ تامبے کے سکھے کو دیکھ کھویا ہوا تھا کہ اسے اپنے آس پاس کی جرہ بھی سدھ بھد نہیں رہی اچانک اس نے اپنے سامنے ایک ایسے ویکتی کو کھڑا دیکھا جس سے وہے سب سے زیادہ بچنا چاہتا تھا وہے اونٹوں کا ویعاپاری دیوے جیر تھا اس نے جتنے بھی دوستوں اور انیہ چہرے پر چمکا گئی ارے واہ یہ تو ترکاد ہے میں تمہیں ہی تو ڈھونڈ رہا تھا تاکہ تم مجھے تانبے کے دو سکھے چکھے چکھے دو جو میں نے پندرہ دن پہلے ادھار دیئے تھے اس کے علاوہ چاندی کا وہے سکھا بھی جو میں نے اس سے پہلے ادھار دیا تھا تم اچھے مل گئے آج وہ سکھے میرے بہت کام آ سکتے ہیں تم کیا کہتے ہو بچے کیا کہتے ہو ترکاد ہکلانے لگا اور اس کا چہرہ لال پڑ گیا اس کے کھالی پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا جس سے اسے موں پڑ دیوی جیر کے ساتھ بحث کرنے کی شکتی ملے وہ کمجور شور میں بودھ بد آیا مجھے افسوس ہے مجھے بہت افسوس ہے پرنطو آج میرے پاس تامبے یا چاندی کا ایک بھی سکھا نہیں ہے جس سے میں آپ کا ادھار چکا سکھوں دیوی جیر نے جوڑ دے کر کہا تو پھر ان کا انتظام کرو نشتی دروپ سے تم تامبے اور چاندی کے کچھ سکھوں کا انتظام تو کری سکتے ہو تاکی اپنے پتا کے پرانے مطر کا کرج چکا سکھو جس نے ضرورت کے سمیں تمہاری مدد کی تھی چونکہ بدکسمتی میرا پیچھا کر رہی ہے اس لیے میں آپ کا کرج نہیں چکا سکتا بدکسمتی اپنی کمجوری کے لیے دیوی دیوتاؤں کو کیوں دوست دیتے ہو بدکسمتی ہر اس وقتی کا پیچھا کرتی ہے جو کرج چکانے کے بزائے کرج لینے کے بارے میں جانا سوچتا ہے میں سرائے میں کھانا کھانے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہے تم بھی میرے ساتھ آ سکتے ہو میں تمہیں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں ترکاد کو دیوی جیر کا مو فٹ انداز پسند نہیں آیا پرنتو سرائے کے اندر جانے کے ویچار سے اسے خوشی ہوئی کیونکہ اب اس کے من میں بھوزن ملنے کی آشا جگ گئی تھی دیوی جیر اسے کمرے کے دور والے کونے میں لے گیا جہاں وہ چھوٹے کالینوں پر بیٹھے جب سرائے کا مالک کاسکور ان کے پاس مسکراتے ہوئے آیا تو دیوی جیر نے اس سے مزا کیا انداز میں کہا ریگستان کی موٹی چھبکلی میرے لیے بکرے کی ٹانگ لاؤ جس میں بہت سارا گوشت ہو اور بلکل بھوری ہو اس کے علاوہ بریڈ اور سبجیاں بھی لے آؤ کیونکہ میں بہت بھوکا ہوں اور ڈٹ کر بھوزن کرنا چاہتا ہوں میرے مطر کو بھی مت بھولنا اس کے لیے ایک جگ بھر پانی لانا کہا وہ یہ سوچ بھی نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کہے بہرحال دیوے جیر نے تو چپ رہنا کبھی سیکھا ہی نہیں تھا وہ دوسرے گراہکوں کی طرف دیکھ کر مسکر آنے لگا اور مطرطہ پورو انداز میں ہاتھ ہلانے لگا وہ سب اسے اچھی طرح جانتے تھے اس کے بعد دیوے جیر نے آگے کہا آرپا سے حال ہی میں ایک یاتری لوٹا ہے اس نے مجھے ایک امیر آدمی کے بارے میں بتایا جس نے پتھر کے ایک ٹکڑے کو اتنا بارک تر آس لیا ہے کہ انسان اس کے آرپار دیکھ سکتا ہے اس نے اسے اپنے گھر کی کھڑکی میں لگا دیا ہے تا کی بارش سے بچا جا سکے یاتری کے انسار یہ پتھر پیلا ہے یاتری نے جب اس کے آرپار دیکھا تو باہر کی دنیا وچی تر دکھ رہی تھی اور اپنے واسطوک رنگ روح میں نظر نہیں آ رہی تھی اس بارے میں تم کیا کہتے کہانی سے زیادہ بکرے کی موٹی ٹانگ میں تھی جو دیوے جیر کے سامنے رکھی تھی میں جانتا ہوں کہ یہ سچ ہے کیونکہ میں دنیا کو واسطوکتا سے بھن رنگ میں دیکھا ہے میں تمہیں ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں اس سے تم یہ جان جاؤ بھی کہ میں دنیا ہے وہ اپنے کالین کو پاس کھینچ لیا بھوزن کرنے والے باقی لوگ بھی اپنا بھوزن لے کر وہیں آگئے اور ایک اردورت بنا لیا ان کے چبر چبر کھانے کی آوازیں ترکاد کے کانوں میں گونج رہی تھی صرف ترکاد ہی تھا جس کے سامنے بھوزن نہیں تھا دیوے اس نے ترکاد کو بریٹ کا وہ ٹکڑا اٹھانے کا عشارہ کیا تھا جو پلیٹ سے فرس پر گر گیا تھا دیوے جیر نے بکرے کی ٹانگ کا ایک بڑا حصہ کٹنے کے بعد کہا آج جو کہانی میں سنانے جا رہا ہوں وہ میرے شروعاتی جیون کے بارے میں ہے دیوینجیر سنتوشت ہوا دیوینجیر نے بکرے کی ٹانگ کو ایک بار پھر کترتے ہوئے کہا یو آوستہ میں میں اپنے پتا کا گیا سائے یعنی کا کٹھی بنانا سیکھا میں ان کی دکان میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا اور پھر میری شادی ہو گئی میں یو آوستہ پرنتو مجھ میں زیادہ یوگیتہ نہیں تھی اس لیے میں بہت کم کم آباتا تھا صرف اتنا کہ میں جیسے تیسے اپنی پتنی کا خرچ اٹھا پاتا تھا میں بہت سی اچھی چیزوں کی لالسا کرتا تھا پرنتو میرے پاس انہیں کھردنے کے لیے پیسے نہیں تھے جلدی ہی میں پیسے نئے ہونے کے باوجود دکاندار مجھے ادھاری پر سامان دینے کے لیے تیار تھے یوہ اور انو بھوہین ہونے کے کارن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جو یکتی اپنی کمائی سے زیادہ خرچ کرتا ہے وہ اناوشک بھوگ بلاس کے بیج بوتا ہے اور آگے چل کر اسے مشکلوں اور اپمان کی بھسل کٹنا پڑتی ہے چونکہ میں یہ نہیں جانتا تھا اس لیے میں نے اپنے ارمانوں کو پورا کیا اور پتنی تتھا گھر کے لیے ویلا سیتہ کی وستویں ادھاری پر خرید لی میں جتنا ادھار چکا سکتا تھا اتنا چکاتا رہا کچھ سمیہ تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا پرنطو بعد میں میں پیچھا کرنے لگے اور میری جنگی دکھت بن گئی میں نے اپنے مطروں سے ادھار لیا پرنطو ان کا کرج بھی نہیں چکا پایا چیزیں بد سے بدتر ہوتی گئی میں نے اپنی پتنی کو بائی کے بھیج دیا اور خود بیویلون چھوڑ کر دوسرے شہر میں جانے کا فیصلہ کیا جہاں مجھے بہتر اوسر ملیں دو سال تک میں نے کاروان کے ویپاریوں کے یہاں کام کیا اس دوران میں بہت پیچین اور دکھی رہا اس کے بعد میں ڈاکوں کے گروہ میں شامل ہو گیا جو ریگستان میں نسستر کاروان کی تلاس میں بھٹکتے ہیں اس طرح کے کام ہمارے خاندان کے نام پر کلنگ تھے پرنتو میں دنیا کو رنگین پتر سے دیکھ رہا تھا اور مجھے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ میرا کتنا پتن ہو گیا ہے ہمیں اپنے پہلے عبیان میں سفلتا ملے ہم نے بہت سا سونا ریشمی کپڑے اور انی بہو ملے وست میں لوٹ لیں ہم لوٹ کے سامان کو گینیر لے گئی اور خرچ کر ڈالا دوسری بار ہماری قسمت اتنی اچھی نہیں رہی جیسے ہی ہم نے سامان لوٹا کچھ سستر لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا یہ بھالے والے اس قبیلے کے مکھیانے بھیجے تھے جسے کاروان سرکشن کے لیے پیسے دیتے تھے ہمارے دو لیڈرز مارے گئے اور باقی سب لوگوں کو پکڑ کر دمشق لے جایا گیا جہاں ہمارے کپڑے اتار کر ہمیں گلاموں کے روپ میں پیس دیا گیا مجھے سیریا کے ریگستانی قبیلے کے مکھیانے چاندی کے دو سکھوں میں خریدا میرے بال اتروا دیئے گئے اور میرے شریر پر صرف ایک کپڑا تھا جو کمر پر لپٹا ہوا تھا میں پر با یوک کی طرح میں نے سوچا کہ یہ انو بھ رومان چک ہوگا پر میں تب دہل گیا جب میرے مالک نے مجھے اپنی چار پتنیوں کے سامنے پیس کر کہا کہ وہ مجھے اپنا کی نر بنا سکتی ہے دراصل تب جا کر مجھے اپنے نراشا جنک ستھیتی کا احساس ہوا ریگستان کے یہ لوگ جنگلی اور یودہ تھے ان کی اچھاؤں کا پالن کرنا میری مجبوری تھی کیونکہ میرے پاس نئے تو ہتھیار تھے اور نئے ہی بچاؤ کے سادن جب ان چاروں مائلہ انہیں مجھے گور سے دیکھا تو میں دہست میں کھڑا رہا میں سوچ رہا تھا کہ کیا مجھے ان سے دیا کی آشا کرنی چاہیے پہلی پتنی سیرا باقی تینوں پتنیوں سے بڑی تھی میری طرف دیکھتے سمیں اس کا چہرہ بھاوہین تھا مجھے اس سے دیا کی کتائی امید نہیں تھی میں نے دوسری پتنی کی طرف آشا بھرے نظر ڈالی وہ ایک گمنڈی سندری تھی جو میری طرف اتنی ادا سنتہ سے دیکھ رہی تھی جیسے جمین پر رینگ دی کسی کیڑے کو دیکھ رہی ہو باقی دونوں چھوٹی پتنیاں ہنس رہی تھی جیسے یہ کوئی دلچسپ مجاک ہو سزا کا انتظار کرتے سمیں مجھے ایسا لگا جیسے ایک یگ بیٹ گیا ہو ہر محلہ چاہتی تھی کہ دوسری محلہ فیصلہ کرے انت میں سیرہ نے تھنڈی آواز میں کہا ہمارے پاس بہت سے کنر ہے پرنتو اونٹوں کی دیکھ بال کرنے والے گلام بہت کم ہے جو ہے وہ کسی کام کے اس گلام سے پوچھو کی کیا یہ اونٹوں کی دیکھ بال کر سکتا ہے اس پر میرے مالک نے مجھ سے پوچھا تم اونٹوں کے بارے میں کیا جانتے ہو اپنی خوشی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے جواب دیا میں انہیں بٹھا سکتا ہوں ان پر بوز لات سکتا ہوں انہیں بنا تھکے لمبی یاتراؤں پر لے جا سکتا ہوں اگر ضرورت ہو تو میں ان کے سازو سامان کی مرمت بھی کر سکتا ہوں میرے مالک نے کہا ایسا لگتا ہے کہ گلام کو اونٹ سنبھالنے کا انوہو ہے سیرہ اگر تم چاہو تو تم اس آدمی کو اپنے مجھے اس کی مدد کے لیے اسے دھنیوات دینے کا اوسر مل گیا میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میں جنم سے گلام نہیں تھا اور میرے پتا بیبی لون کے ایک سمانت کاتھی بنانے والے تھے میں نے اسے اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا لیکن اس کے جواب سن کر میں الجنم میں آتما ہے تو چاہے وہ جنم سے کچھ بھی ہو انتت وہ گلام ہی بن جائے گا انسان بھی پانی کی طرح اپنے ستر پر پہن جاتا ہے اگر کسی وقتی میں سوطن تر ناغرک کی آتما ہے تو اپنے دربھاگیے کے باوجود انتت سمانت ناغرک بن جائے گا میں ایک سال سے زیادہ سمیہ تک باقی گلام کے ساتھ رہا پرنتو میں ان سے جڑ نہیں پایا ایک دن سیرہ نے مجھ سے پوچھا شام کو باقی گلام آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مزاگ کرتے ہیں پرنتو تم اپنے تمبو میں اکیلے کیوں بیٹھے رہتے ہو اس پر میں نے جواب دیا میں نے آپ کی کئی باتوں پر ویچار کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ مجھ میں گلام کی آتما ہے میں ان میں سے ایک نہیں بن سکتا اس لئے میں الگ بیٹھتا ہوں اس نے مجھے وشواس میں لے کر کہا مجھے بھی الگ بیٹھنا پڑتا ہے میرے ماتا پتہ نے بہت تحج دیا تھا اور اسی کارن میرے پتی نے مجھ سے شادی کی تھی بہر انہیں مجھ سے جرہ بھی پریم نہیں ہے ہر عورت کی حسرت ہوتی ہے کہ وہ مہ بنے پرنطو میری یہ حسرت ادھوری ہے میں بان اور نسانتان ہوں اس لئے مجھے الگ بیٹھنا پڑتا ہے اگر میں مرد ہوتی تو اس طرح گلاموں جیسی جنگی جینے کے بجائے آتم ہتیاک کر لیتی لیکن ہمارے قبیلے کی پرمپراؤں میں عورت اور گلام میں کوئی خاص فرق نہیں ہے میں نے سیرہ سے اچانک پوچھا اب آپ میرے کی آتمہ ہے یا گلام کی اس نے جواب دیا تم نے بیویلون میں جو کرج لیے تھے کیا تم انہیں چکانا چاہتے ہو ہاں میں چاہتا ہوں پرن مجھے ایسا کرنے کا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا اگر تم سمیں گزر جانے دوگے اور انہیں چکانے کی کوشش نہیں کروگے تو تم میں گلام کی گھنے تاتما ہے جو ویکتی خود کا سممان نہیں کرتا ہے وہ گلام ہی ہوتا ہے اور جو ویکتی اپنے کرج کو نہیں چکاتا ہے وہ خود کا سممان نہیں کر سکتا پرنتو میں کیا کر سکتا ہوں میں تو سیریا میں گلام ہوں کمزور آدمی تم جندگی پر سیریا میں گلام ہی بنے رہوگے میں کمزور نہیں ہوں میں نے گصے سے کہا اسے ثابت کر دکھاؤ کیسے کیا ہمارا مہان سمرات اپنے دشمنوں سے ہر سمبھو طریقے سے اور پوری طاقت سے نہیں لڑتا ہے تمہارا کرج ہی تمہارا لڑتے تو تم جیت سکتے تھے تب شہر کے لوگ تمہارا سمبان کرتے پرنتو تم میں اس سے سنگرز کرنے کا حوصلہ نہیں تھا اور دیکھو آج تمہارا یہ حال ہے کہ تم گلام ہو میں نے اس کے نردئی آروپوں کے بارے میں کافی سوچا میں نے اپنی رکشہ میں کئی باتیں سوچی جن سے میں سیرہ کے سامنے یہ ثابت کر سکھ ہوں کہ میں دل سے گلام نہیں تھا بہرال مجھے ایسا کرنے کا اثر نہیں مل پایا تین دن بعد سیرہ کی داسی مجھے اپنے مالکن کے پاس لے گئی سیرہ نے کہا میری ماں بہت بیمار ہے میرے پتی کے ریوڑ کے دو سب سے اچھے اونٹ کو تیار کرو ان پر لمبی یاترہ کے لئے پانی کی مشکیں اور کھانے کا سامان باندھ لو میری داسی تمہیں رسوئی سے بہجن دے دے گی میں اس بات پر حیران تھا کہ داسی نے کھانے کا اتنا زیادہ سامان کی باندھ تھا کیونکہ سیرہ کی ماں جہاں رہتی تھی وہاں پہنچنے میں ایک دن سے بھی کم سمی لگتا تھا داسی سب سے پیچھے والے اونٹ پر سوار تھی اور میں اپنی مالکن کے اونٹ کو راستہ دکھا رہا تھا ان کی ماں کے گھر پہنچتے کافی اندیرہ ہو چکا تھا سیرہ نے داسی کو اندر بھیجنے کے بعد مجھ سے کہا دیوے جیر تمہیں سوطنطر ناغرک کی آتما ہے یا گلام کی میں نے جور دے کر کہا سوطنطر ناغرک کی اب تمہارے سامنے یہ ثابت کرنے کا اوسر آ گیا ہے اس وقت تمہارے مالک شراب کے نسے میں دھت ہے اور ان کے سپاہ سالار بھی مدہوش ہیں ان اونٹوں کو لے کر یہاں سے بھاگ جاؤ اس تھیلے میں تمہارے مالک کی پوشاک ہے جس سے تمہیں ویس بدلنے میں مدد ملے گی میں کہوں گی جب میں اپنی بیمار ماں کے پاس تھی تب تم اونٹ چورا کر بھاگ گئے میں نے اس سے کہا آپ میں مہارانی کی آتما ہے میری بہت اچھا ہوتی ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں تاکہ میں آپ کو خوشی پردان کر سکوں اس نے جواب دیا خوشی اس بھاگنے والی پتنی کو نہیں ملتی جو دور دیسوں میں انجان لوگوں کے بیچ اس کی تلاس کرتی ہے اب تم اپنے راستے جاؤ ریگستان کے دیوتا تمہاری رکشہ کریں کیونکہ تمہاری منجل دور ہے اور راستے میں تمہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا بھاگنے کے لیے مجھے زیادہ پروتسائد کرنے کی جرورت نہیں تھی میں نے اسے دل سے دھنیوات دیا اور رات کے اندھیرے میں دور چل دیا مجھے اس عجیب ستان کا کوئی یان نہیں تھا اور بلکی ایک ہلکا سا آبھاس تھا کہ بیبلون کس دشا میں ہے بہرحال میں بہادری سے پہاڑیوں کی دشا میں ریگستان کے پار چل دیا میں ایک اونٹ پر سوار ہوا اور دوسرے کو اپنے پیچھے پیچھے چلنے کا عشارہ کیا میں نے پوری رات یاترہ کی اور اگلے پورے دن بھی میں جانتا تھا کہ مالک کا سامان چُرا کر بھاگنے والے گلاموں کو بہت شکت سزاد دی جاتی ہے اس شام کو میں ایک ازار سی جگہ پر پہنچا ریگستان کی طرح یہاں بھی کوئی نہیں رہتا تھا نوکلی چٹانوں نے میرے وفادار اونٹوں کے پیر جکمی کر دیئے تھے وہ بہت دھیمے دھیمے اور کراہاتے ہوئے چل رہے تھے مجھے راستے میں انسان تو کیا جانور تک نہیں ملا میں اچھی طرح سمجھ سکتا تھا کہ اس ازار جگہ پر کوئی کیوں نہیں رہتا تھا اس کے بعد کی یاترہ اتنی بھیشن تھی کہ بہت کم لوگ اسے کرنے کے بعد جندا بچے ہوں گے ہر دن ہم دھیرے دھیرے چلتے رہے ہمارے پاس جتنا بھوزن اور پانی تھا وہے سب ختم ہو گیا سورج کی گرمی نرممتہ سے ہمیں جلسا رہی تھی نوے دن شام کو میں اپنے اونٹ سے فسل کر گر پڑا میں جانتا تھا کہ میں اتنا کمزور تھا کہ دوبارہ اونٹ پر نہیں چٹ پاؤں گا اور اسی ازار جگہ پر مر جاؤں گا میں جمین پر ہی پسر گیا اور سو گیا میری آنخ جب کھلی تب سورج کی پہلی کرن ہی نکلی تھی میں نے اٹھ کر اپنے چاروں طرف دیکھا صوبے کی ہوا میں تھنڈک تھی پاس میں ہی میرے اونٹ لیٹے تھے جو بہت اداس دکھ رہے تھے میرے کچھ نہیں تھا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا سے چلا جاؤں گا اس سمئے میرا دماغ جتنی سپسٹتہ سے سوچ رہا تھا اس نے پہلے کبھی نہیں سوچ تھا اب میرا شریر بہت کم مہت اپن لگ رہا تھا میرے ہونٹ سوک رہے تھے اور ان سے کھون نکل رہا تھا میری جیب سوکھی اور سوجی تھی میرا پیٹ کھالی تھا پرنتو پچھلے دنوں ان سب سے مجھے جتنا بھیشن درد ہو رہا تھا اب وہ ایک گائب ہو چکا تھا میں نے ایک بار پھر خود سے یہ سوال پوچھا مجھ میں سوطنتر ناغرک کی آتمہ ہے یا گلام کی پھر سپسٹتا کے ساتھ مجھے احساس ہوا کہ اگر مجھ میں گلام کی آتمہ ہوتی تو میں نے ہار مان لی ہوتی ریگستان میں ہی پسر کر مر گیا ہوتا جو ایک بھگوڑے گلام کا انت ہوتا پرنتو اگر مجھ میں سوطنتر ناغرک کی آتمہ ہے تو پھر نشط روپ سے میں بیویلون تک پہنچنے کی کوشش کروں گا اپنے پر بھروسہ کرنے والے لوگوں کا کرج چکانے کی کوشش کروں گا اپنی پریم پورن پتنی کو خوشی دوں گا اور اپنے ماتا پتا کو شانتی تتھا سنتوشتی پردان کروں گا سیرا نے کہا تھا تمہارا کرج ہی تمہارا دشمن ہے اسے نے تمہیں بیویلون سے خدیر دیا ہے ہاں یہ صحیح تھا مرد کی طرح اس کا مقابلہ کیوں نہیں کیا میں نے اپنی پتنی کو مائی کیوں بھیج دیا پھر ایک عجیب چیز ہوئی پوری دنیا الگ نظر آنے لگی ایسا لگ رہا تھا جیسے پہلے میں دنیا کو کسی رنگین پتھر کے مادیم سے دیکھ رہا تھا جو اب اچانک ہٹ گیا تھا آخیر مجھے سچے جیون مولیر نظر آنے لگے میں اور ریگستان میں مر جاؤں کبھی نہیں یہ میرے من میں ایک نیا سپنا جھاگ چکا تھا اب میں جانتا تھا کہ مجھے کون سے کام کرنے ہی تھے سب سے پہلے تو میں بیویلون جاؤں گا اور کرج دینے والے لوگوں سے ملوں گا میں انہیں بتاؤں گا کہ برسوں تک بھٹکنے اور دربھاگیا کا سکار ہونے کے بعد میں ان کا کرج اتارنے کے لئے آیا ہوں جتنی جلدی دیوتا اجازت دیں گے میں ان کا کرج اتار دوں گا پھر مجھے اپنی پتنی کو خوشی دینا چاہیے اور ایک ایسا ناغرک بننا چاہیے تاکہ میرے ماتا پتا مجھ پر گروہ کر سکے میرے کرج میرے دشمن تھے پرنتو بیویلون کی رہا پر ہونے والی گھٹنائی بھر تھی میرے بھیتر ایک سوطنطر ویتی کی آتما ہلو رے مارنے لگی جو اپنے شطروں کو جیتنے اور اپنے مطروں کو پروشکار دینے کے لئے جلدی سے بیویلون پہنچنا چاہتی تھی میں مہان سنکلب سے رومانچت ہو گیا میری بھرائی آواز میں اب ایک نئی کھنک آ چکی تھی جسے سن کر میرے اونٹوں کی تھکی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی بہت کوششوں کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے کراہتے ہوئے لگن کے ساتھ پہ اتر دیسہ میں بڑھتے گئی میری انتر آتما کی آواز یہ کہہ رہی تھی کہ اس دیسہ میں ہمیں بیویلون مل جائے گا جلد ہی ہم اپجاؤ علاقوں میں پہنچ گئی جہاں ہمیں پانی گھاس اور پل ملے ہمیں بیویلون کا راستہ مل گیا تب جا کر مجھے یہ احساس ہوا کہ ستنتر وقتی کی آتما جندگی کو ترکاد تم اپنے بارے میں کچھ کہو کیا تمہارے پیٹ کی بھوک نے تمہارے دماغ کو بہت سپسٹ کر دیا ہے کیا تم اس راہ پر چلنے کیلئے تیار ہو جو تمہیں دوبارہ آتم سممان دلا سکے کیا تم دنیا کو اس کے سچے رنگ سے دیکھ سکتے ہو کیا تم اپنے گھٹنوں پر اتسا سے اٹھا آپ نے مجھے جندگی جینے کا ایک نیا نظریہ دیا ہے مجھے یہ لگنے لگا ہے کہ میرے بہتر ستندر ویکتی کی آتم ہلورے مار رہی ہے پرنتو دیوے جیر یہ تو بتاؤ کہ واپس لوٹنے کے بعد تمہارا کیا حال ہوا ایک دلچسپی لینے والے سروتہ نے پوچھا دیوے جیر نے جواب دیا جہاں سنکلپ ہوتا ہے وہاں راہ نکل آتی ہے مجھ میں سنکلپ تھا اس لئے میں راہ کھوج نے نکل پڑا سب سے پہلے تو میں ہر کرج دینے والے سے ملا میں نے سب سے یہ یاگ رہ کیا کہ وہ تب تک اور دہرے رکھیں جب تک کہ میں ان کا کرج اتارنے لائے کمان ایلوں ان میں سے جیادہ تر مجھے دیکھ کر خوش ہوئے حالانکہ کچھ نے مجھے کھری کھوٹی سنائی پرنت باقیوں نے میری مدد کرنے کا وچن دیا ان میں سے ایک نے تو میری مدد کی جس کی مجھے سکت ضرور رکھ تھی وہ میتھن نامک ساحوکار تھا جب اسے یہ پتا چلا کہ میں سیریا میں اونٹوں کی دیکھوال کرتا تھا تو اس نے مجھے اونٹوں کے ویعاپاری نیواتور کے پاس بھیج دیا نیواتور کو ہمارے سمرات نے ایک مہان ابیان کے لیے اچھے اونٹوں کے بہت سے ریوڑ کھریدنے کا ٹھیک دیا تھا اس کے یہاں میں نے اپنے اونٹوں کے گیان کا بہت اچھا اپیوک کیا دیرے دیرے میں نے اپنے اوپر چڑھے تامے اور چاندی کے ایک ایک سکھے کا کرج اتار دیا اب میں ایک بار اپنا سیر اٹھا کر جی سکتا تھا اور یہ انوہو کر سکتا تھا کہ میں بھی ایک سمانت انسان ہوں ایک بار دیوے جیر اپنے بھوزن کی اور مڑا اس نے جور سے چلا کر کہا تا کی اس کی آواز رسوئی تک سنائی دے کاس کور تم بہت ڈھلے ہو کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے میرے لیے گرم گرم ماس لے کر آو میرے مطر کے بیٹے ترکاد کے لیے بھی ایک بڑا ٹکڑا لے کر آنا کیونکہ وہ بھوکا ہے اور میرے ساتھ کھانا کھائے گا اس طرح پراجن بیویلون کے اونٹوں کے ویعاپاری دیوے اس کا استعمال کرتے تھے اس نے ہر یوک کے لوگوں کو مشکلوں سے پار نکالا ہے اور سفلتہ کی رہا دکھائی ہے جو بدھی مان لوگ اس کی جادوی شکتی کو سمجھتے ہیں انہیں یہ بھوشہ میں سفلتہ دلاتی رہے گی اس کا پریوگ آگے بتائی گئی شبدوں کو سننے والا ہر ویکتی کر سکتا ہے جہاں سنکلب ہوتا ہے وہاں راہ نکل آتی ہے دھنی واد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھی نو بیویلاج کے مردہ پتر سینٹ شویدیو کولیز اکیس اکٹوور انیس سو چون تیس ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم پری اے پروفیسر دھست بیویلاج کے اوشیسوں میں حال ہی میں ہوئی خدای میں ملے جو پانچ مردہ پتر آپ نے بھیجے ہیں وہ آپ کے پتر کے ساتھ ہی پرابط ہوئے میں انہیں دیکھ کر منتر مگد رہ گیا میں نے ان کی پانڈو لپی کا بیویلون کا سب سے امیر آدمی نامک اپنی بحثہ میں انواد کرنے میں کئی گھنٹے بتائے مجھے آپ کے پتر کا تتکال جواب دے دینا چاہیے تھا پرنطو میں نے جان بوز کر دی رہی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ انواد کا کام پورا کرنے کے بعد ہی آپ کو پتر لکھوں مردہ پتر بینہ کسی کشتی کے سرکشت پہنچ گئے تھے کیونکہ آپ نے انہیں بہت اچھی طرح پیک کیا تھا اور اس پر سرکشت تتووں کے پدارتوں کا چھٹکاؤ کر دیا تھا ان مردہ پتروں کی کہانی سے آپ بھی اتنے ہی حیران رہ جائیں گے جتنا کہ ہم لوگ پریوک سالہ اپنی کرز کی سمشہ کے بارے میں بتاتا ہے ان مردہ پتروں کو پڑھ کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری دنیا کی پرستیت پانچ ہزار سال میں اتنی زیادہ نہیں بدلی ہے جتنا ہم سوچتے ہیں یہ عجیب ہے پرنتو ان پرانے مردہ پتروں کے کارن میں پسو پیس میں پڑھ گیا ہوں کالیج کا پروپیسر ہونے کے ناتے مجھے گیان نہیں مانا جاتا ہے جس سے ادھکان سویشوں پر ٹھیک تھا گیان ہوتا ہے بہر ان مردہ پتروں میں بیویلون کے کھنڈ ہروں میں دفن ایک آدمی کرزوان یوہوں کو ایک راستہ سو جاتا ہے جیسا میں نے پہلے کبھی نہیں سنا میں کہتا ہوں کہ یہ بہت جبردست ہے میری دل سے بھی یہ ثابت کرنے میں ہے کہ پراجن بیویلون کا گیان اتنی ہی اچھی طرح آج بھی کام کر سکتا ہے میسیز بھج بیٹی اور میں اس یوزنہ پر کام کرنے کی یوزنہ بنا رہے ہے تاکہ ہماری آرثک پریشتیوں میں صدھار ہو سکے آپ کے سفل عیویان پر میں آپ کو سب کام نائی دیتا ہوں میں آپ کی اور مدد کرنے کے کسی اور اوسر کا ات سکتہ سے انتظار کرتا رہوں گا آپ کا الفریڈ ایج شروش بیری پراتتو ویبھاد پہلا مردہ پتر آج پرنی ماں ہے میں دیوی جیرو ہوں سیریا میں گلام کی جندگی بتانے کے بعد میں حال ہی میں اپنے شہر لوٹا ہوں میں نے سنکلپ لیا ہے کہ میں اپنے سارے کرز چکا دوں گا اور بیویلون کے اپنے پیترک شہر میں سمپن بن کر دکھاؤں گا میں مردہ پتروں پر اپنی پریشتیوں کا ستھائی ریکورڈ لکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اپنی پربل اچھا کو پورا کرنے میں مارک درشن اور سہی یوگ ملے میرے اچھے میتر ساؤکار میتھن کی سمجھ داری پون سلا کے انصار میں ایک نشط یوزن پر چلنے کا سنکل کر چکا ہوں اس کا کہنا ہے کہ یہ یوزن کسی بھی وقتی کو کرج سے مقتی دلا سکتی ہے اور اسے سمپن تتہ سمانت بنا سکتی ہے اس یوزن کے تین ادیشے ہے جنہیں میں چاہتا ہوں اور جن کی میں آشا کرتا ہوں پہلا یہ یوزن میری بھاوی سمردی سنشت کرتی ہے اس لئے میں اپنی آمدنی کا دسوان حصہ اپنے لئے الگ رکھ دوں گا کیونکہ میتھن نے سمجھداری پوروک یہ کہا تھا جو وقتی اپنے پرس میں سونا اور چاندی رکھتا ہے جسے کھرچ کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے وہ اپنے پریوار کے پرتی پریم پورن اور سمرات کے پرتی وفادار ہوتا ہے جس وقتی کے پرس میں تامبے کے کچھ سکھے ہی ہوتے ہیں وہ اپنے پریوار اور سمرات کے پرتی اداسین ہوتا ہے پرنطو جس وقتی کے پرس میں کچھ نہیں ہوتا ہے وہ اپنے پریوار کے پرتی نردائی اور اپنے سمرات کے پرتی دگا باز ہوتا ہے کیونکہ اس کا حردے کٹوطہ سے بھرا ہوتا ہے اس لیے جو وقتی سفل ہونا چاہتا ہے اس کے پرس میں دھن کھنک نہ چاہیے تاکہ اس کے ہر دے میں اپنے پریوار کے پرتی پریم اور اپنے سمرات کے پرتی وفاداری ہو دوسری بات یہ یوزنہ سنششت کرتی ہے کہ میں اپنی اچھی پتنی کے خرج پورے کروں گا اور اس کے لیے وستر خرید دوں گا کیونکہ وہ وفاداری کے ساتھ اپنے پتا کے گھر سے میرے پاس لوٹی ہے میتھن نے کہا ہے کہ وفادار پتنی کی اچھی دیکھ بال کرنے سے منوشیہ کے من میں آتم سممان پیدا ہوتا ہے ان کے اودشیوں میں شکتی آتی ہے اور ان کے سنکلپ میں وردی ہوتی ہے اس لیے میں اپنی 70% آمدنی کا استعمال گھر کپڑے اور بھوزن پر کروں گا اس کے علاوہ میں اسی آمدنی میں اپنا سامان خرچ چلاوں گا تاکہ ہماری زندگی میں خوشیوں کی کمی نہ رہے پرندوب میتھن نے اس بارے میں ساودھانی برتنے کو کہا ہے کہ ہمیں ان اچھے ادیشوں کے لیے اپنے 70% آمدنی سے ادھک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اسی میں اس یوزن کی سپلتا نہیت ہے مجھے 70% آمدنی میں ہی گزارا کرنا چاہیے اور کبھی اس سے زیادہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے نئے ہی مجھے کوئی ایسی چیز خریدنی چاہیے جس کا بگتان میں اپنی آمدنی کے اس حصے سے نئے کر سکوں دوسرا مردہ پتر تیسری یوزنہ اس یوزنہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی آمدنی میں سے میں اپنا کرج کیسے چکا ہوں اس لئے ہر پورنیوہ کے دن میں اپنی بہینے بھر کی کمائی میں سے 20% نکال کر اس سے اپنا کرج چکاتا ہوں جن لوگوں نے مجھے کرج دیا ہے انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے اس لئے میں سمان پور وقت ان میں برابری سے اپنی 20% تیسط آمدنی بانٹ لیتا ہوں اس طرح سمیہ کے ساتھ میرا سارا کرج اتر جائے گا میں یہاں پر ہر اس وقتی کا نام لکھ رہا ہوں جس کا میں کرج دار ہوں ساتھ ہی میں یہ بھی لکھ رہا ہوں کہ میں نے کس وقتی سے کتنا کرج لیا ہے فہر منکر چاندی کے دو سکھے تامبے کے چھے سکھے سنزار فرنیچر بنانے والا چاندی کا ایک سکھا اہمر میرا دوست چاندی سکھے تامبے کا ایک سکھے جنگ کار میرا میتر چاندی کے چار سکھے تامبے کے سات سکھے اسکامیر میرا میتر چاندی کا ایک سکھے تامبے کے تین سکھے ہیرنجیر آبوشن بنانے والا چاندی کے چھے سکھے تامبے کے دو سکھے ڈائر بیکر میرے پیتا چاندی کے چار سکھے تامبے کا ایک سکھے مکان مالک چاندی کے چودہ سکھے میتھن سہوکار چاندی کے نو سکھے بیرے جک کسان چاندی کا ایک سکھے تامبے کے سات سکھے یہاں سے مردہ پتر کشتی پرست تھا پڑھا نہیں جا سکھا تیسرا مردہ پتر ان کرز داروں کو مجھے کل ملاک چاندی کے ایک سو انیس سکھے اور تامبے کے ایک سو چمالی سکھے چکھے چکانا ہے چونکہ مجھ پر اتنا بھاری کر چڑھا تھا اور اسے چکانے کا مجھے کوئی راستہ نہیں سوج رہا تھا اس لئے مرک تاوش میں نے اپنی پتنی کو مائی کے بھیج دیا اور اپنے پیترک شہر کو چھوڑ کر آسان دولت کی تلاس میں پردیس چلا گیا بہر وہاں پر میں سنکٹ میں فس گیا اور گلام بن گیا اب جب میتھن نے مجھے دکھا دیا ہے کہ اپنی کم آمدنی کے باوجود میں اپنا لیا تھا میں نے انہیں بتایا کہ میرے پاس کوئی سمپتی یا جائدات نہیں ہے جس سے میں ان کا کرج چکا سکوں میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس صرف کمانے کی کشمتہ ہے اور میں اپنی آمدنی کا بیس پرتیسط حصہ کرج چکانے میں لگاؤں گا میں پوری امانداری اور برابری سے اپنے کرج چکاؤں گا میں کرج چکانے کے لیے بیس پرتیسط سے زیادہ آمدنی کا استعمال نہیں کر سکتا ہوں اس لئے اگر وہ دہریہ رکھیں تو سمیہ کے ساتھ میں پورا کرج چکا دوں گا اہمر کو میں اپنا سب سے اچھا میتر سمجھتا کیونکہ اسے پیسے کی بہت جیدہ ضرورت ہے یہ یوزنہ سن کر مکان مالک الکہ حد بہت خصہ ہو گیا اور اس نے ساپ کہہ دیا کہ اگر میں جلدی سے اس کا کرج نہیں اتارا تو پرنام بہت برا ہوگا باقی سب نے خوشی خوشی میرے پرستاؤ کو مان لیا اس لیے اب میں اس یوزنہ پر عمل کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ سنکل بان ہوں اب مجھے وصواس ہو چکا ہے کہ کرج چکانے سے بچنے کے بجائے انہیں چکانا کہیں زیادہ آسان ہے حالانکہ میں اپنے کچھ کرز داتاؤں کی آوشک داؤں اور مانگو کو پورا نہیں کر پاؤں گا پرنتو میں ان سب کے ساتھ نشپ ستا کے ساتھ ویوہار کروں گا چوتھا مردہ پتر ایک بار پھر پرنی ماں ہے میں نے کڑی محنت کی ہے میری اچھی پتنی نے کرز اتارنے کے میرے ارادوں میں میرا پورا ساتھ دیا ہے ہمارے بدھی سکھوں کی آمدنی ہوئی اس آمدنی کو میں نے یوزنہ کے انسار بانٹ دیا اس کا دس پرتی ست میں نے اپنے لئے الگ رکھ لیا اس کا ستر پرتی ست میں نے جیون یاپن کے لئے الگ رکھ لیا اور اس کا بیس پرتی ست میں نے اپنے کرز داتاؤں میں پرابری سے بانٹ دیا میں جب اہمر کے گھر گیا تو وہے نہیں ملا پرنتو میں وہے راسی اس کی پتنی کو دے آیا بیرے جک تو اتنا خوش ہوا کہ اس نے میرا ہاتھ چوم لیا اور بولا کہ مجھے اپنا کرد زیادہ جلدی چکانا چاہیے اس پر میں جواب دیا کہ اگر میں ٹھیک سے کماؤں گا اور چنتہ نہیں کروں گا تب ہی میں جیادہ تیزی سے کرد چکا پاؤں گا باقی سب نے مجھے دھنیا واد دیا اور میرے پریاسوں کی سراح نہ کی اس طرح ایک مہینے میں چاندی کے چار سکھوں کا کرز اتار دیا اس کے علاوہ میں چاندی کے دو سکھوں کا سوامی بھی بن گیا ہوں جن پر کسی وقتی کا کوئی حق نہیں ہے میں خوش ہوں اور میں بہت لمبے سمیوات خوش ہوں ایک بار پھر پرنیمہ آگئی کڑی محنت کے باوجود اس مہینے مجھے زیادہ سفلتا نہیں ملے میں بہت کم وستر نہیں کھریدا اور صرف سبجیاں کھا کر اگر بار پھر میں اپنی آمدنی کا دس پرتیسط خود کے لئے الگ رکھ لیا اور ستر پرتیسط سے اپنا خرد چلایا میں حیران رہ گیا جب اہمر نے کر چکانے کے لئے میری تعریف کی حالانکہ جو رقم میں چکا رہا تھا چھوٹی تھی بیرے جک نے بھی ایسا ہی کیا الکا حد آگ بوبولہ ہو گیا پرنطو جب میں نے اس سے کہا کہ اگر اس رقم کو نہیں لینا چاہتا تو واپس کر دے تو وہ تھنڈا پڑ گیا پہلے کی طرح باقی سبھی لوگ سنتوشت ہوئے ایک بار پھر پورنی کو میری پتنی اور میں نے جوتے تتھا کپڑے کھری دے جن کی ہمیں بہت ضرور تھی اس کے علاوہ ہم نے گوست اور مرگا خاگر جسن منایا ہم نے چاندی کے آٹھ سکھوں سے زیادہ کا کرج اتار دیا الکا حد تک نے کوئی الٹی بات نہیں کی وہ یوجنا مہان ہے جو سکھے ہیں جو صرف میرے ہیں اس سے میرا سر تن جاتا ہے اور میں اپنے دوستوں کے بیگ گھروں کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتا ہوں میری پتنی گھر کو بہت اچھی طرح سے سمبھالتی ہے اور اچھے کپڑے پہنتی ہے ہم ساتھ ساتھ رہ کر خوش ہیں یہ یوزنا انمول ہے اس نے ایک پورو گلام کو سمانت ویکتی میں بدل دیا پانچوہ مردہ پتر ایک بار پھر پرنی ماں ہے میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت سمیہ سے کچھ نہیں لکھا ہے دراصل بہرہ مہینے گزر چکے ہیں بہرحال آج میں اپنا ریکوڈ لکھنے میں نہیں چکوں گا کیونکہ آج میں نے اپنا آخری کرد چکا دیا ہے آج کے دن میں نے اور میری پتنی نے جسن منایا کیونکہ ہمارا سنکل پورا ہو گیا ہے جب میں اپنے کرز داتاؤں سے آخری بار ملا تو ایسی کئی باتیں ہوئی جنہیں میں ہمیسا یاد رکھوں گا اہمر نے اپنے کٹھور شفدوں کے لیے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ ہماری دوستی ہمیسا قائم رہے بڑا الکہ حد بھی آخر اتنا برا نہیں تھا کیونکہ اس نے کہا تم کبھی نرم مٹی کی طرح ناجک تھے جسے کوئی بھی چھوکر دوا سکتا تھا اور من بے ہیچک میرے پاس چلے آنا باقی لوگوں نے بھی مجھ سے سممان پوروک بات کی میری اچھی پتنی نے مجھے اتنے گروہ سے دیکھا کہ کسی بھی آدمی میں آتم وشواس آ جائے گا بہرحال مجھے سفلتا اپنی یوزنہ کے بدولت ملی اس یوزنہ نے ہی مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنا سارا کرد چکا دوں اور میرے پرس میں سونا چاندی جمع ہوتا رہے میں سفلتا چاہنے والے ہر آدمی کو یہ سلا دوں گا کہ وہ اس یوزنہ پر چلے جب اس کی بدولت ایک پورو گلام اپنے کرد چکا سکتا ہے اور اپنے پرس میں سونا ہی کھٹا کر سکتا ہے تو اس پر عمل کر کوئی بھی وقتی ایسا کر سکتا ہے میں اب بھی اس یوزنہ پر چل رہا ہوں کیونکہ مجھے وشوا سے ہے کہ اگر میں اس پر عمل کرتا رہوں گا تو میں جلدی ہی امیر بن جاؤں گا سینٹ ونسن سینٹ سویدن کولیج سات نومبر انیس سو تیس پری ای پروفیسر اگر بیویلون کے اوشیسوں کی کھدائی کرتے سمیں آپ کو وہاں کے اونٹوں کے ویاپاری دیویجید کا بھوٹ ملے تو مصبر ایک مہروانی کریں اسے بتا دیں کہ اس نے مردہ پتروں پر بہت سمیں میری اور میں کرج سے باہر نکلنے کی اس یوزنہ کی آواز بھی سننا چاہتے ہیں شاید آپ نے انمان لگا لیا ہوگا کہ ہماری آرثک سٹیتی خراب تھی حالانکہ ہم اسے اپنے دوستوں سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے ہم کئی سالوں سے اپمان بھراج جیون جی رہے تھے کیونکہ ہمارے سر پر پرانے کرجوں کا پہاڑ تھا اور نئے کرد چڑھتے جا رہے تھے ہم دہشت میں تھے کہ کہ کوئی فساد نہ کھڑا کر دیں جس کی وجہ سے مجھے کولیت سے نکال دیا جائے ایسا نہیں ہے کہ ہم کرد چکانے کی کوشش نہیں علاوہ ہمیں مجبوراً ان جگہوں سے سامان خرید نہ پڑتا تھا جہاں ہمیں ادھار مل سکے بھلے ہی وہاں ہمیں مہنگے داموں پر سودہ ملتا تھا اس سے ایک دوس چکر شروع ہو گیا جس سے چیزیں بہتر بننے کی بجائے بدتر بنتی چلی گئی ہماری ستھیتی نراشہ جنک ہوتی جا رہی تھی ہم کم کرائے والے مکانوں میں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ہم پر مکان مالکہ کرد چڑھا ہوا تھا ایسا لگتا تھا کہ ہم ستھیتی کو سوزارنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے پھر اچانک بیویلون کے اونٹوں کے ویپاری نے ہمیں ایک ایسی یوزنہ سجائی جس پر عمل کر ہم اپنی منچاہی چیز حاصل کر سکتے تھے اس نے ہمیں اپنی یوزنہ پر عمل کرنے کی سوچی بنائی اور میں نے وہے سوچی اپنے سبھی کرزداروں کو دکھائی میں نے انہیں یہ سپشت بتا دیا کہ ورطمان ستیتے میں ان کا کرز تتکال نہیں چکا سکتا ہوں آنکڑوں کو دیکھ کر یہ بات خود ہی سمجھ سکتے تھے پھر میں نے انہیں بتایا کہ پورا کرز چکانے کا اکلوتا راستہ یہی تھا کہ میں ہر مہینے اپنی بیس پرتیشت آمدنی سبھی کرزداروں میں برابری سے بانٹ دوں اس طرح سے میں لگ بگ دو سال میں سارے کرز اتار دوں گا اس دوران ہم اپنا سارا سامان نکد خریدیں جس سے انہیں اترک تلاب ہوگا کرزداتا سچمچ بہت سجن تھے ہمیں سبجی دینے والا بڑا آدمی سمجھ دار تھا اس نے ایک کرز کا کچھ حصہ بھی چکائیں گے تو یہ اس سے بہتر رہے گا جو آپ نے آج تک کیا ہے آپ نے تیس سال سے مجھے ایک پیسہ بھی نہیں دیا ہے انت میں میں ان سب سے یہ انوبند کروا لیا کہ جب تک میں نیمیت روپ سے اپنی 20% آمدنی سے ان کے کرز چاندی اور سمبوت سونے کے سکھے بچانے کا ویشار بہت آ کر شکتا خود کو بدلنے میں ہمیں رومانس کا انوبہ ہوا اپنی 70% آمدنی میں آرام سے خر چلانے کے طریقے کھوز میں ہمیں بہت مزا آیا ہم نے یہ کام مکان کے قرائے سے شروع کیا اور ہم مکان کا کرایہ کم کروانے میں کامیاب ہو گئے اور ہمیں اچھا سامان کم قیمت پر ملنا شروع ہو گیا یہ اتنی لمبی کہانی ہے کہ ایک پتر میں پوری نہیں ہو سکتی سنکشیپ میں اس میں ہمیں جارہ کٹھنائی نہیں ہوئی اور ہم نے خوشی خوشی یہ کام کر دیا دنی کے بارے میں بتانا نہیں بھولوں گا جس سے ہم نے کھنکانے کے لئے الگ رکھا تھا ہم نے کچھ سمیہ تک تو اپنی جمع پنجی کو دیکھنے کا آنند لیا کرپیا یہ سنکر ہنسنے نہیں لگے دیکھئے یہ ہی اصلی بات ہے اصلی آنند اسی میں ہے کہ آپ دھن بچانا شروع کر دیں جسے آپ خرچ نہیں کرنا چاہتے دھن خرچ کرنے کے بجائے اسے اکٹھا کرنے میں جیدہ آنند ملتا ہے جب ہم نے من بھر کر دھن کرنے کا آنند لے لیا تو ہم نے اس کا ایک جیدہ لابکاری پریوک کھوز لیا ہم نے ایک ایسی جگہ پر اس کا نویش کر دیا جہاں ہمیں ہر مئینے دس پرتیسط بیاز ملنے لگا یہ ہمارے پریورتن کا سب سے سنتوز جنگ حصہ ثابت ہو رہا تھا اپنی آمدنی میں سے ہم سب سے پہلے اسی دس پرتیسط حصے کا بھگتان کرتے ہیں ہمیں یہ جان کر سرکشہ کا بہت سنتوز جنگ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا نویش نیمیت روپ سے بڑھ رہا ہے ہمارے ریٹائرمنٹ تک ہمارے بچت کھاتے میں کافی دھنراسی کٹھی ہو جائے گی یہ دھنراسی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس سے بعد کے ہمارے کھرچے پورے ہوتے رہیں گے مجھے کی بات یہ ہے کہ یہ سب میرے پرانی آمدنی میں ہی سمبھو ہوا حالانکہ اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے پرنطو بلکل سچ ہے ہم دیرے دیرے اپنے سارے کرد چکا رہے ہیں اس اتنا انتر آسکتا ہے اگلے سال کے انتر تک ہمارے سارے کرجے اتر جائیں گے تب ہم زیادہ دھن رہشی کا نویش کرنے کی ستیتی میں ہوں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس اتنا دھن ہوگا کہ ہم باہر گھومنے پھرنے چاہ سکتے ہیں بہرحال ہم نے سنکلپ کر لیا ہے کہ ہم کسی بھی ستیتی میں اپنے جیون یا پن کے خرچ کو اپنے ستر پرتیس آمدنی سے زیادہ نہیں ہونے دیں گے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بیویلون کے اس آدمی کو ویکتی گت روپ سے دھنیواد کیوں تینا چاہتے ہیں جس کی یوزنہ نے ہمیں دھرتی پر نارکی جیون سے بچایا ہے اس کے پاس گیان تھا کیونکہ وہ ان پرستیتیوں سے گزر چکا تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کے کٹو انوبھووں سے دوسروں کو لاب پھلے اس لیے اس کو اپنا سندیش لکھنے میں اتنے گھنٹوں کی محنت کرنی پڑی اپنی ہی ترہ کشت اٹھانے والے لوگوں کے لیے اس کے پاس ایک سچا سندیش تھا یہ سندیش اتنا مہتو پون تھا کہ پانچ آزار سال بعد یہ بیویلون کے اوسیسوں سے باہر نکلا اور آج بھی یہ اتنا ہی سچا تتھا پربھاوی ہے جتنا یہ پراشین بیویلون میں تھا آپ کا Alfred ایج شروع بیری پورا تاتو ویبھاگ دھنیواد ہندی اوڈیو بک ادھیای 10 بیویلون کا سب سے خوش کشمت آدمی ہندی اوڈیو بک بیویلون کا سمرد بیاپاری شارو نادہ اپنے کارو میں سب سے آگے چل رہا تھا اسے اچھے وستر پسند تھے اس لیے وہ بہترین وستر پہنتا تھا اسے اچھے جانور پسند تھے اور وہ بہت تیز بھاگنے والے عربی گھوڑے بر سواری کرتا تھا اسے دیکھ کر کوئی اس کے بڑھا پہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا نشیت روپ سے لوگوں کو یہ شک نہیں ہوا ہوتا کہ اندر سے وہ پریشان ہے دمیسق سے واپس لوٹنے کی یاترہ لمبی ہے اور اس میں ریگستانوں کی کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہر شارون آدھا کو خاص مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا کھنکھار عرب جن جاتیاں کاروان کو لوٹنے کی فراق میں رہتی ہے پرنطو اسے اس بات کا کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ اس کے پاس گھڑ سوار رکشکوں کا سمہو تھا جو کاروان کی رکشہ کرنے کے لئے پریابت تھا شارون آدھا کے ساتھ ایک یوک چل رہا تھا جسے وہ دمیسق سے لا رہا تھا اسی کی وجہ سے شارون آدھا پریشان تھا اس یوک کا نام ہادان گھلا تھا جو اس کے پرانے پارٹنر عرد گھلا کا پوتا تھا وہ گھلا کا اتنا کرتگ تھا کہ اس کے کرج کو کبھی نہیں اتار سکتا تھا وہ عرد گھلا کے پوتے کے لئے کچھ کرنا چاہتا تھا پرنطو اس نے اس بارے میں جتنا سوچا یہ کام اسے اتنا ہی مشکل لگا سب سے بڑی مشکل وہ یوک سویں تھا اس یوک نے ہاتھوں میں انگوٹیاں اور کان میں چلے پہن رکھے تھے یہ دیکھ کر شارون آدھا نے سوچا وہ سوچتا ہے کہ آبوسن مردوں کے لئے ہوتے ہیں پرنطو اس کے پاس اپنے دادا کا سنکل وان چہرہ بھی ہے اس کے دادا نے اس طرح کے بھڑکی لے وستر کبھی نہیں پہنے بہرحال میں چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ آئے کیونکہ مجھے آشا تھی کہ وہ کوئی دھنگ کا کام شروع کرے اور اپنے پتا سے دور رہے جنہوں نے وراثت میں ملے دھن کو کما دیا تھا ہادان گولا نے اس کے وچاروں میں بادہ ڈالی آپ اتنی کڑی محنت کیوں کرتے ہیں اپنے کاروان کے ساتھ لمبی یاتراؤں پر کیوں جاتے ہیں آپ کبھی جندگی کا آنند لینے کے لیے سمیہ کیوں نہیں نکالتے شارو نادہ مسکر آیا جندگی کا آنند اگر تم شارو نادہ کی جگہ ہوتے تو تم جندگی کا آنند لینے کی کیا کرتے اگر میرے پاس آپ کے جتنی دولت ہوتی تو میں راز کمار کی طرح رہتا میں کبھی گرم ریگستانوں کی یاترہ نہیں کرتا دھن میرے پرس میں جتنی تیجی سے آتا میں اسے اتنی ہی تیجی سے اڑا ڈالتا میں سب سے مہنگے کپڑے اور سب سے درلو رتن پہنتا میں اسی طرح کی جندگی جیتا کیونکہ اسی طرح جینے میں تو آنند ہے دونوں ہی ہنسے شارو نادہ کے موں سے بربست نکل گیا تمہارے دادا جی آبو نہیں پہنتے تھے پھر اس نے کچھ سوچ کر مزاک میں کہا کیا تم کبھی کام نہیں کرتے ہادان گولا نے جواب دیا کام تو نوکر کرتے ہیں شارو نادہ نے اپنے ہوت کٹ لیے پرنطو کوئی جواب نہیں دیا وہ خاموسی سے یاترہ کرتے رہے جو تک کی پگ ڈنڈی انہیں ڈھال پر نہیں لے آئی جہاں اس نے اپنے گھوڑے کی راز کھینچی اور دور دکھنے والی ہری گھاٹی کی ترپی سارا کرتے ہوئے کہا وہ رہی گھاٹی اور نیچے دیکھو وہاں پر تمہیں بیبلون کی دیواریں دھندلی دھندلی دکھ رہی ہے وہ منار بیل کا مندر ہے اگر تمہاری آنکھیں تیز ہے تو تم اس کے اوپر امر جوتی کا دھواں بھی دیکھ سکتے ہو ہادان گلا بولا تو بیبلون یہ ہے میں ہمیشہ دنیا کے سب سے دولتمند شہر کو دیکھنا چاہتا تھا بیبلون جہاں میرے دادا جی نے دولت کمائی تھی کاش وہ اب بھی جندہ ہوتے اگر وہ جندہ ہوتے تو ہماری آرثی کالات اتنی خراب نہیں ہوتی تم یہ کیوں چاہتے ہو کہ وہ اس درطی پر اپنے انیردارت سمیہ سے جالا رہتے تم اور تمہارے پتا بھی تو ان کے پچینوں پر چل سکتے ہو پرنطو ہم دونوں میں ہی ان کے جتنی پرتبہ نہیں ہے پتا جی اور میں دونوں ہی دھن کو اکرسیت کرنے کا رہشن نہیں جانتے ہیں شارو نادہ نے کوئی جواب نہیں دیا پر اپنے گھوڑے کی راست ڈھیلی چھوڑ دی پھر وہے کچھ سوچتا ہوا گھاٹی کی پگ ڈنڈی سے اترنے لگا ان کے پیچھے کاروان لال دھول کا بادل اڑاتا آ رہا تھا کچھ سمیہ بعد وہ راج مارک پر پہنچ گئے اور سنچت کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے دکشن دیسا میں مڑ گئے تین بڑھے کسان ایک کھیت کی جتائی کر رہے تھے شارو نادہ کا دھیان ان کی طرف گیا وہ اسے جانے پہچانے لگے کتنی عجیب بات ہے کہ چالیس سال بعد آپ کسی کھیت سے گزریں اور آپ کو وہی لوگ وہی پر خودائی کرتے ملے بہرحال اس کے دل نے کہا کہ وہ وہی تھے جن میں سے ایک حل کو کمزوری سے پکڑے تھا باقی اس سمیں ان کی جندگی سے اپنی جندگی کی عدلہ بدلی کرنے میں اسے کتنی خوشی ہوتی پرنتو اب کتنا فرق تھا اس نے گھروں سے اپنے پیچھے آتے کاروا بہترین اونٹوں اور گدوں کو دیکھا جن پر دمشق کے قیمتی سامان کا اونچا ڈھیر لدا ہوا تھا جہاں تھے اب بھی وہی پر ہے وہ اب بھی اسی کھتی کو جوت رہے ہیں ایسا لگتا تو ہے پرنتو آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ وہ وہی لوگ ہیں شارو نادہ نے جواب دیا میں نے انہیں پہلے بھی یہی پر دیکھا ہے اس کے دماغ میں یادیں سرپٹ بھاگ رہی یوگ کے بیچ کا عورد تتکال گائب ہو گیا پرنتو وہی اس عبیوانی یوگ کی مدد کیسے کر سکتا ہے جس کے دماغ میں فجول کھرچی کے ویچار بھرے تھے اور جس کے ہاتھوں میں رتن تھے کام کرنے کے اچھک لوگوں کے لیے اس کے پاس بہت کام تھا پرنتو ان لوگوں کے لیے اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا جو کام کرنے کو حید رشتی سے دیکھتے ہو اور خود گوست رشت مانتے ہو بہرحال وہے عرد گلا کا اتنا آباری تھا کہ اسے کچھ نکستو کرنا ہی تھا اسے پوری کوشش کرنی ہی تھی اس نے اور ارد گلا نے کبھی آدھی ادوری کوشش نہیں کی تھے وہ ایسے لوگ نہیں تھے اس کے دماغ میں تتکال ایک یوزنہ کون گئی پھر آپتیاں آئی اسے اپنے پریوار اور اپنے پرتشتہ کا خیال آیا اس نے سوچا کہ اس یوزنہ پر عمل کرنے سے اس کی پرتشتہ پر آنچ آ سکتی ہے پرنتو تتکال نرنے کی عادت کے کارن اس نے اس آپتی کو درکنار کر دیا اور کرم کرنے کا فیصلہ کیا اس نے سوال پوچھا کیا تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے یوگ یاداد جی اور میں پارٹنر کیسے بنے جس وجہ سے ہم دونوں ہی دولت مند بن گئے یوگ نے اتاول پن سے پوچھا اس کے بجائے آپ مجھے سیدھے یہ کیوں نہیں بتا دیتے کہ آپ نے دھن کیسے کم آیا میں بس اتنا ہی جاننا چاہتا ہوں شارو نادا نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے کہا ہم ان جتائی کرنے والے لوگوں سے شروع کرتے ہیں تب میں تمہاری عمر کا تھا میرے ساتھ میگیڈو نام کا ایک کسان تھا ان لوگوں کو جتائی کرتے دیکھ کر اس نے ناک وہ سکوڑی تھی اور کہا تھا کہ وہ لاپروائی سے کھیت جوت رہے تھے میگیڈو میرے پاس جنجیر سے بدہ تھا اس نے کہا ان آل سی لوگوں کو دیکھو حل پکڑنے والا گہرائی سے جوتنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے بیلوں کو ساتھ نے والے بیلوں کو صحیح مارک پر نہیں رکھ پا رہے ہیں اتنی خراب جتائی کے بعد وہ اچھی بھسل اگانے کی امید کیسے کر سکتے ہیں ہادان گولا نے حیرانی سے پوچھا آپ اور میگیٹو جنجیر سے بندے تھے ہاں ہماری گردن پر کانسی کے پٹے تھے اور ہمارے بیچ میں بھاری جنجیر تھی اس کے پاس میں بھیڑوں کا چور جیبیدو تھا جس سے میں پہلے حارون میں ملا تھا سب سے انت میں جو ویکتی تھا اسے ہم سموندری ڈاکو کہتے تھے کیونکہ اس نے ہمیں اپنا نام نہیں بتایا تھا ہمارے خیال سے وہ جہاجی تھا کیونکہ جہاجیوں کی طرح ہی اس کے سینے پر بھی دو سانپ گودے ہوئے تھے جنجیرے اس طرح سے بندی تھی تاکہ چار لوگ ایک ساتھ چل سکیں آپ گولام کی طرح جنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ہادان گولا نے ہیرانی سے پوچھا کیا تمہارے دادا جی نے تمہیں کبھی نہیں بتایا کی میں کبھی گولام تھا وہ اکثر آپ کے بارے میں باتے کرتے تھے پرنطو انہوں نے کبھی اس بات کی اور سنکیت نہیں کیا وہ ایسے انسان تھے جنہیں سب سے گہرے رہشے پورے ویشواس کے ساتھ بتائی جا سکتے تھے میں تم پر بھی بھروسہ کر سکتا ہوں ہے نا شارو نادہ نے اس کی بھی بیاباری کے ہاتھوں بیش دیا ہادان گولا نے کہا کتنی شرم اور انیائی کی بات ہے پرنطو مجھے بتائیں آپ دوارہ کیسے ستنطر ہوئے ہم اس مددے پر آگے بڑھاتے ہیں ہمارے پاس ہمارے وہاں سے نکلتے سمیں کھیت جوتنے والوں نے ہمارے کھلی اڑھائی ایک نے اپنا فٹے ہال ٹوپ اٹھا کر اور سر جھکا کر ہمارا ابی وادن کیا اور کہا سمبرات کے اتی تھیو بیویلون میں آپ کا سواغت ہے وہ شہر کی دیواروں پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں جہاں پر دعوت کا آیوجن کیا گیا ہے دعوت میں مٹی کی اٹھیں اور پیاز کا سوپ ہے اس کے ساتھ ہی وہ جور سے ہنس پڑے سموندری ڈاکو یہ سنتے ہی آپ ایسے باہر ہو گیا اور انہیں گالیاں دینے لگا میں نے اس سے پوچھا ان لوگ نے یہ کیوں کہا کہ سمرات دیواروں پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں وہ بولا شہر کی دیواروں تک اینٹ ڈھونے والے اپنی کمر ٹوٹنے تک اینٹ ڈھوتے رہتے ہیں یہ بھی سمبو ہے کہ کمر ٹوٹنے سے پہلے ہی سینک پٹائی کر کے اس کی جان لے لیں پر وہ میری پٹائی نہیں کر پائیں گے میں انہیں جان سے مار دوں گا پھر میگیڈو بولا مالک اپنے اچھوک اور مہنتی سیوکوں کی پٹائی کر کے ان کی جان کیوں لیتے ہیں مالک اچھے گلام کو پسند کرتے ہیں تتہ اس کے ساتھ اچھا بیوہار کرتے ہیں جیبیدی نے ٹپنی کی مہنت کون کرتا ہے یہ کھیت جوتنے والے سمجھ دار دن میں ایک ہیکٹر کھیت جوتتے ہیں تو یہ بہت اچھا کام ہے اور ہر مالک یہ بات جانتا ہے پرنتو اگر آپ ایک دن میں صرف آدھا ہیکٹر جوتتے ہیں تو یہ کام کو ٹالنا ہے میں کام نہیں ٹالتا مجھے کام کرنا پسند ہے اور مجھے اچھی طرح سے کام کرنا پسند ہے کیونکہ میں نے پایا ہے کہ کام انسان کا سب سے اچھا مطر ہوتا ہے اسی کی بدولت مجھے اپنی ساری اچھی چیزیں ملی ہیں میرا کھیت مویشی اور فصل سب کچھ جیویدو نے تانہ مارتے ہوئے کہا اچھا اور اس سمیوے ساری چیزیں کہا ہے مجھے لگتا ہے کہ آدمی کو چالاک بننا چاہیے اور بینہ محنت کیے آگے بڑھنا چاہیے یہی بہتر نتی ہے تم دیکھنا اگر ہمیں دیواروں پر کام کرنے کے لیے بیچ دیا جائے گا تو میں پانی کا تھیلہ اٹھاؤں ہوا یا ایسا ہی کوئی آسان کام کروں میں گاڑ کی رسی کے قریب کھسک آیا جب باقی لوگ سو گئے تو میں نے پہرہ دینے والے گاڑز گوڑوسوں کا دھیان آکرشت کیا وہ اُن لٹیرے ارب پتیوں میں سے ایک تھا جو آپ کا پرس لوٹتے سمیہ یہ سوچتے تھے کہ اسے آپ کا گلا بھی کار دینا چاہیے میں نے پھوس پھوس آکر پوچھا گوڑی سو مجھے بتاؤ جب ہم بیبلون پہنچیں گے تو کیا ہمیں دیواروں کے کام میں لگانے کے لئے بیچا جائے گا اس نے ساودھانی سے پوچھا تم کیوں جاننا چاہتے ہو میں گرگر آیا کیا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے میں جوان ہوں میں جندہ رہنا چاہتا ہوں میں دیواروں پر کام کرتے ہوئے مرنا نہیں چاہتا میں پیٹائی سے نہیں مرنا چاہتا کیا اچھا مالک ملنے کی کوئی سمبھاؤ نہ ہے اس نے دھیمے سے کہا میں بتاتا ہوں گھوڑو سوکو کوئی دکھت مت دو کروگے پوری کوشش کروگے تاکہ خریددار تمہیں خرید لیں اگر تم اس میں کامیاب نہیں ہو پائے تو اگلے دن تم اینٹیں اٹھاؤگے جو بہت کٹھور کام ہے اس کے جانے کے بعد میں گرم ریت میں لیٹ گیا اور ستاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کام کے بارے میں سوچنے لگا میڈیگو نے کہا تھا کہ کام اس کا سب سے اچھا مطر ہے میں سوچتا رہا تھا کیا وہے میرا بھی سب سے اچھا مطر ہوگا نشجت روپ سے اگر وہے مجھے اس سنکٹ سے باہر نکال لے جب میڈیگو جا گا تو میں نے اس کے کانوے فس فس کر یہ اچھی خبر دی جب ہم بیویلون کے اور بڑھ رہے تھے تو ہمارے لیے یہ آرشا کی اکلوتی کرن تھی شام کو ہم دیواروں کے پاس پہنچے ہمیں دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کی لمبی کتاریں کالی چوٹیوں کی طرح اوپر نیچے آ جا رہی تھی قریب پہنچنے پر ہمیں یہ دیکھ اہرانی ہوئی کہ ہزاروں لوگ کام کر رہے تھے کچھ خندق میں کدائی کر رہے تھے کچھ مٹی کی اینٹوں میں مٹی ملا رہے تھے بہو سنکھ لوگ اینٹوں کو بڑی باسکٹوں میں لے کر میسنس تک جانے والی اونچی پہاڑیوں پر سڑا کر گر جاتے تھے اور دوبارہ نہیں اٹھ پاتے تھے اگر چابوک کے باوجود وہ اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے تو انہیں راستے میں ایک طرف دکھل دیا جاتا تھا اور وہیں پر تڑپتا چھوڑ دیا جاتا تھا جلدی ہی انہیں دوسرے کائروں کے پاس پہنچا دیا جاتا تھا جہاں کبر ان کا انتظار کر رہی ہوتی تھی میں نے سوچا اگر میں گلاموں کے بازار میں نہیں بکھوں گا تو میرا بھی یہی حال ہوگا گوڑوسو نے صحیح کہا تھا ہمیں شہر کے دوار سے گلاموں کی جیل تک لے جایا گیا اور اگلی صبح ہمیں بازار میں کھڑا کر دیا گیا میرے باقی ساتھی ڈرے ہوئے تھے وہ شرف گاڑ کے چابو کی وجہ سے ہی ہی ہل ڈل رہے تھے تاکہ کھرید دار ان کی جانچ کر سکے میگیڈو اور میں اُت سکتہ سے ہر خرید دار سے باتیں کر رہے تھے بسرتے وحے ہمیں ایسا کرنے کی انومتی دیں گلاموں کے ویپاری نے راجہ کے سینک بلوائے جنہوں نے سمندری ڈاکو کو جنجیروں سے باندھا اور جب اس نے پرتیرود کیا تو اس کی کرورتہ سے پٹائی کی جب وہ اسے پکڑ کر لے گئے تو مجھے اس پر دیا آئی میگیڈو کو محسوس ہوا کام بھوشہ میں میرے لیے کتنا مہتوپون ثابت ہوگا کچھ لوگ کام سے نفرت کرتے ہیں اور اسے اپنا دشمن بنا لیتے ہیں بہتر ہوگا کہ اس کے ساتھ مطر کی طرح ویوہار کرو اور اسے پسند کرو اس بات کی پرواہ مت کرو کہ یہ مشکل ہے اگر تم کوئی بہترین مکان بنا رہے ہو تو تمہیں یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ لٹھے بھاری ہے اور کون دور ہے جہاں سے پانی لانا پڑتا ہے مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ اگر تمہیں کوئی خرید لے تو تم اس کے لئے اپنی پوری محنت سے کام کرو گے اگر تمہارے کام سے ہوتی اپیوگی گلام ثابت ہوگا کافی دیر تک گلاموں کے ویپاری سے بہاوت آؤ کرنے کے بعد کسان نے اپنے وستر کے نیچے سے اپنا موٹا پس نکالا اور جلدی ہی میگیڈو اپنے نئے مالک کے ساتھ آنکھوں سے انجل ہو گیا کچھ اور لوگ بھی صبح ہی بک گئے دوپیر میں گوڑوسو نے مجھے وشواس میں لے کر بتایا کہ گلاموں کا ویپاری اکتا گیا ہے اس ستیتی میں وہے رات بھر انتظار نہیں کرے گا بلکہ شام ہوتے ہی بچے ہوئے گلاموں کو سمرات کے آدمیوں کو بیس دے گا یہ سن کر میں بہت سٹ پٹانے لگا اسی سمیں ایک موٹا اور اچھے صبح والا بیکتی دیوار کے پاس آیا اس نے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی بیکر ہے میں نے اس سے پوچھا آپ جیسا اچھا بیکر کسی دوسرے گھٹیا بیکر کو کیوں خوج رہا ہے کیا میری طرح سے کسی اچھو یوک کو اپنی کلا سکھانا زیادہ آسان نہیں ہوگا میری طرف دیکھیں میں یوہ ہوں شکتی شالی ہوں اور مجھے کام کرنا پسند ہے مجھے ایک موقع تو دیں میں آپ کے لئے دھن کمانے کا سروس ریش پریاس کروں گا وہ ہے میری اچھا سے بہت پروہ ہوا اور گلاموں کے ویاپاری کے ساتھ سودے واجی کرنے لگا حالانکہ ویاپاری نے میری طرف پہلے کبھی دھیان نہیں دیا تھا پرمت اس سمیہ وہ ہے میری یگتوں میری اچھی صحت اور میرے اچھے صوباؤ کی تاریفوں کے پول باند رہا تھا مجھے لگا جیسے میں کوئی موٹا بیل ہوں سب سے خوش کشمت آدمی ہوں میرا نیا گھر مجھے کافی پسند آیا میرے مالک نانا نید نے مجھے سکھایا کہ اہاتے میں رکھی جو کو پتھر کی سل پر کیسے پیسنا ہے اور پھر شہد والے کیک کیلئے تل کو بہت باری کیسے پیسنا ہے میرا بستر اناج کے بھنڈھار والے شیڈ میں لگا تھا یہاں پر ایک بڑی گلام مہیلہ ہاؤس کی پر تھی سواستی نام کی اس مہیلہ نے مجھے اچھی طرح کھانا کھلایا اور جب میں نے بھاری کاموں میں اس کی مدد کی تو وہے خوش ہو گئی میں یہی افسر تو چاہتا تھا تاکہ میں اپنے مالکوں کی نظر میں ملیوان بن سکوں میں آشا کر رہا تھا کہ سوطن ترتہ حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا میں نے نانا نید سے کہا کہ وہے مجھے سکھائے کہ آٹے کو کیسے گونڈا جاتا ہے اور بیکنگ کیسے کی جاتی ہے اس نے مجھے یہ سکھا دیا اور وہے میرے سیکھنے کی اچھا سے بہت خوش ہوا بعد میں جب میں اس کام کو اچھی طرح کرنے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ وہے مجھے شہد کے کیک بنانا بھی سکھا دی جلدی ہی میں بیکنگ کا سارا کام کرنے لگا میرے مالک کو اب پورا آرام مل رہا تھا ویالس کی جندگی سے بہت خوش تھے پرنتو سواستی نے اے پرسنتہ میں اپنا سرح لیا انسان کے پاس کوئی کام نہ ہونا بری بات ہے میں نے محسوس کیا کہ اب مجھے کوئی ایسا راستہ کھوز نہ تھا جس سے میں اپنے ستنتردہ خریدنے کے لیے کچھ سکھے کما سکوں بیکنگ کا کام دوپیر تک ختم ہو جاتا تھا میں نے سوچا کہ اگر میں دوپیر کے بعد کچھ کمائی کروں اور اسے اپنے مالک کے ساتھ بانٹ لوں تو نانا نید راجی ہو جائیں گے پھر میرے مند میں یہ وچار آیا کہ انہیں شہر کے کیک زیادہ بنالوں اور انہیں شہر کی سڑکوں پر بھوکے لوگوں کو بیچوں میں نے نانا نید کو یہ وچار اس طریقے سے بتایا دوپیر تک میرا بیکنگ کا کام ختم ہو جاتا ہے اگر میں اس کے بعد آپ کے لیے دھن کما سکوں تو کیا آپ کیوں نہیں اس نے سوکار کیا جب میں نے اسے اپنی یوزنہ بتائی کہ میں بازار میں شہد کے کیک بیچنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو وہے بہت خوش ہوا اس نے سجھاؤ دیا ہم یہ کر سکتے ہیں تم ایک پینی میں دو کیک بیچنا جتنی کمائی ہوگی اس میں سے آدھی تو آٹے شہد اور اندن کی لکڑی کے خرچ کے روپ میں میں لے لوں گا باقی بچی آدھی کمائی میں سے آدھا میرا اور آدھا تمہارا میں اس کے اس ادھار پرستاؤ سے بہت خوش ہوا کہ مجھے بکری کا چوتھائی حصہ ملے گا اس رات میں نے دیر تک کام کر کے ایک ٹری بنائی تاکہ میں اس پر کیک رکھ سکوں نانا نید نے مجھے اپنے پورانے کپڑے دے دیئے تاکہ میرا ہلیا ٹھیک دکھے سواستی نے مالک کے کپڑوں پر پیوند لگا کر انہیں دو کر ساپ کر دیا اگلے دن میں نے شہد کے زیادہ کیک بنائی میں نے سوچا ٹری پر رکھے ہوئے بھورے کیک دیکھ کر لوگوں کا من للچا جائے گا میں سڑک پر جا کر جور جور سے اپنے کیک کے بارے میں چلانے لگا پہلے تو کسی نے بھی روچی نہیں دکھائی اور میں ہتاش ہو گیا بہرحال میں جوٹا رہا بعد میں جب دوپیر کو لوگوں کو بھوک لگی تو کیک دھرہ دھر بکنے لگے اور جلدی ہی میری ٹری کھالی ہو گئی نانا مید میری سفلتہ سے بہت خوش ہوا اور اس نے خوشی کچی مجھے میری کمائی کا چوتھا حصہ دے دیا میں دھن کا سوامی بن کر آنند تھا میگی ڈو سہی تھا جس نے کہا تھا کہ مالک اپنے گلاموں کے اچھے کام کی پرسن سا کرتا ہے میں اپنی سفلتہ پر اتنا رومان چت تھا کہ اس رات کو مجھے نیند نہیں آئی میں یہ انمان لگا رہا تھا کہ ایک سال میں کتنا کما سکتا ہوں اور اپنی سوطنتر تک خریدنے میں مجھے کتنے سال لگیں جب میں ہر دن اپنی ٹرے میں کیک رکھ کر بیشنے لگا تو جلدی ہی میرے نیمیت گراہ بن گئی ان میں سے ایک تمہارے دادا عرد گلا تھے وہ کالینوں کے ویاپاری جنہ گرانیوں کو بیستے تھے وہ شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتے تھے ان کے ساتھ ایک گرہ چلتا تھا جس پر کالینوں کا اونچہ ڈھیر رکھا رہتا تھا اس کی دیکھ وال کے لیے ان کے ساتھ ایک ایشویت گلام بھی رہتا تھا وہ دو کے اپنے لیے کھریدتے تھے اور دو اپنے گلام کے لیے انہیں کھاتے سمیں وہ مجھ سے باتیں کرنے کے لیے ہمیسہ ٹھہر جاتے تھے تمہارے دادا جی نے ایک دن مجھ سے ایک ایسی بات کہی جو مجھے ہمیسہ یاد رہے گی مجھے تمہارے کیک پسند ہے پرنطو مجھے تمہاری محنت اس سے بھی زیادہ پسند ہے جس کے ساتھ تم انہیں بیچتے ہو اگر تم اسی طرح سے کام کرتے رہوگے تو تم سفلتا کی رہا پر بہت آگے تک جاؤ گے ہادان گولا تم یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ پروتسان کے یہ شب اس گلام لڑکے مہینے گزرتے گئے اور میرے پرس میں سکھے اکٹھے ہوتے گئے میرے بیلٹ میں لگے پرس کا وزن بڑھتا گیا جیسا میگیڈو نے کہا تھا کام میرا سب سے اچھا میتر ثابت ہو رہا تھا میں بہت خوش تھا پرنتو سواستی چندت تھی اس نے کہا میں مالک ہوئی وہے تین گھدوں پر سبجیاں لات کر بازار لے جا رہا تھا اس نے کہا میں بہت اچھی طرح جاؤں گا سمیں گزرتا گیا نانامید میرے لوٹنے کا بے سبری سے انتظار کرنے لگا جب میں لوٹتا تھا تو وہے انتظار کرتا ملتا تھا تاکہ وہے اچھ سکتا سے ہمارے دھن کو گینے اور بانٹ لے وہے مجھے نئے وزار تلاسنے کے لیے پریر رید کرتا بلکل پسند نہیں تھا پرنطو ٹھیکے دار بہت ادارتا سے خریدتے تھے ایک دن میں جیویدو کو دیکھ کر ہیران ہوا جو انٹو کو اپنی باسکیٹ میں بھرنے کے لیے کتار میں لگا تھا وہے بہت دگلا ہو گیا تھا اس کے کندے جھ گئے تھے اور اس کی کمر پر لوگ کی چمک دیکھ کر مجھے ڈر لگا کہ کہیں وہے میری پوری ٹری چھین نیلے اس لیے میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا عرد گولا نے ایک دن مجھ سے پوچھا تم اتنی کڑی محنت کیوں کرتے ہو کیا تمہیں یاد ہے یہی سوال آج تم نے مجھ سے پوچھا تھا میں نے انہیں بتایا کہ میگیڑو نے کام کے بارے میں کیا کہا تھا اور یہ بھی کہ کام میرا سب سے اچھا مطر ثابت ہو رہا تھا میں نے گروہ سے سککوں سے بھرا اپنا پرس بتایا اور یہ کہا کہ میں اپنی سوطنتر تا خریدنے کے لیے انہیں بچا رہا تھا انہوں نے پوچھا سوطنتر ہونے کے بعد تم کیا کروگے میں نے جواب دیا میں ویاباری بننا چاہتا ہوں اس پر انہوں نے مجھے وشواس میں لیا انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میں سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا انہوں نے کہا تم شاید یہ نہیں جانتے ہو کہ میں بھی گلام ہوں پرنتو میں اپنے مالک کا پارٹنر بھی ہوں حادان گلا نے کہا رکو رک جاؤ میں اپنے دادا جی کا اپنے جھوٹی باتیں نہیں سنوں گا وہ گلام نہیں تھے اس کی آنکھیں گسے سے دہکنے لگی تھی شارو نالا شانت رہا میں ان کا سممان کرتا ہوں کیونکہ وہ اپنے درو بھگی سے باہر نکل کر اوپر اٹھے اور دمشق کے اگرنی ناغرک منے کیا تم ان کے پوتے بھی اسی مٹی کے بنے ہو کیا تم مرد ہو جو سچے تتھیوں کا سامنا کر سکے یا تم جھوٹے برموں میں جینا پسند کرتے ہو ہادان گولا تن کر بیٹھ گیا گہری بھاونہ سے اندرونی آواز میں اس نے جواب دیا میرے دازاجی سے سب پریم کرتے تھے انہوں نے انگنت اچھے کام کیے تھے جب آقال آیا تو انہوں نے مصر میں اناز خریدنے کے لیے دھن دیا اور ان کا کاروہ اسے دمشق لے کر آیا انہوں نے سارا آناز لوگوں میں بانٹ دیا تاکہ کوئی بھوکھا نہ مرے اب آپ کہتے ہیں کہ وہ بیبلون میں ایک اپمانت گلام تھے شارو نادہ نے جواب دیا اگر وہ بیبلون میں گلام ہی بنے رہتے تو انہیں اپمانت کہنا کا سممان کیا شارو نادہ نے آگے کہا مجھے یہ بتانے کے لیے کہ وہ ایک گلام ہے انہوں نے یہ کہا کہ وہ سوطنتر ہونے کے لیے بیتاو تھے بس ان کے پاس اپنے سوطنتر تاک خریدنے کے لیے پریابت دھنا آگیا تھا پرنتو وہ اس دویدہ میں تھے کہ کیا انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا ان دنوں ان کی بکری پہلے جتنی اچھی نہیں ہو رہی تھی اور انہیں اپنے مالک کا سہارہ چھوڑنے میں در لگ رہا تھا میں نے ان کے اینیرنی کا ویروض کیا اپنے مالک سے بند کر نے رہیں ایک بار پھر وہ سوطنتر وقتی بننے کی بھاونہ کا انہو کریں سوطنتر وقتی کی طرح کام کریں اور سفل بنیں یہ فیصلہ کریں کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پھر کام کر آپ اسے حاصل کر لیں گے وہ یہ کہہ کر اپنے راستے چلے گئے کہ میں نے ان کی کائیرطہ پر انہیں لجت کر دیا تھا اور اس سے انہیں خوشی ہوئی تھی ایک دن میں ایک بار پھر شہر کے دوار کے باہر گیا مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ وہاں پر بھاری بھیڑ جما تھی جب میں نے ایک وقتی سے اس کا کارن پوچھا تو اس نے جواب دیا کیا تم نے سنا نہیں ہے ایک بھگوڑے گلام نے سمرات کے سینک کو مار ڈالا تھا اسے پکر کر سزا سنا دی گئی ہے اور آج اسے اس کے اپراد کے لیے کوڑے مار کر مار ڈالا جائے گا سمرات شویں یہاں پر آنے والے ہیں کوڑے مارنے والے ستان کے آس پاس اتنی زیادہ بھیڑ تھی کہ میں گھورا گیا مجھے ڈر تھا کہ اگر میں وہاں گیا تو میری شہد کے کیک والے ٹریک گر جائے گی اس لیے میں ایک ادھوری دیوار پر چڑھ گیا تاکہ لوگوں کے سر کے اوپر سے نظارہ دیکھ سکوں میں نے وہاں سمرات کو دیکھا جو اپنے سنہیرے رکھ پر سوار تھے اس سے پہلے میں کبھی اتنا ویباؤ نہیں دیکھا تھا سندر وستر سنہیرے کپڑے اور مکمل کے پردے میں کوڑوں کی مار نہیں دیکھ پایا حالانکہ مجھے بیچارے غلام کی چکھیں سنائی دے رہی تھی میں نے سوچا کہ ہمارے آکر سک سمرات جتنا ادھار بکتی اتنے کشت کو دیکھ کیسے سہن کر سکتا ہے پرندو جب میں نے انہیں اپنے سامنتوں کے ساتھ ہنسی مزاگ کرتے دیکھا تو میں جان گیا کہ وہ کروڑ تھے اور میں یہ بھی سمجھ گیا کہ دیوار بنانے میں گلاموں سے ایسے ایمانوی کام کیوں کروائی جاتے ہیں گلام کے مر جانے کے بعد اس کا سریر ایک کھمبے پر رسی سے لٹکا دیا جاتا ہے تا کی سب اسے دیکھ سکیں بھیڑ چھنٹنے کے بعد میں قریب گیا اس کے بال بھرے سینے پر میں نے دو سامپ گدے دیکھو جس گلام کو تم جانتے تھے وہ اب ستنتر انسان بن چکا ہے تمہارے شبدوں میں جادو تھا میری بکری اور منافع اب بڑھنے لگے ہیں میری پتنی خوش ہے وہ میرے مالک کی بھتی جی تھی اور ایک ستنتر مئیلہ تھی اس کی بہت اچھا ہے کہ ہم کسی کام میرا سب سے بڑا سہیوگی بن چکا ہے اس نے مجھے آتم وشواستی لائیا ہے اور میری بیچنے کی خشمتہ کو بڑھایا ہے میں بہت خوش ہوا کہ ان کے دیئے پروتسان کے بدلے میں میں تھوڑا سا ہی سہی یوگدان تو دیا تھا ایک شام کو سواستی بہت دکھی انداز میں میرے پاس آئی اور بولی مالک سنکٹ میں ہے مجھے ان کی چنتہ ہو رہی ہے کچھ مہینے پہلے وہ جوہے کی ٹیول پر بہت زیادہ رقم ہار گئے تھے وہ کسان کو اناز یا شہد کے پیسے نہیں دے رہے ہیں وہ سود گھور کا بیاز نہیں چکا رہے کیوں وقت تم سمجھ نہیں رہے ہو انہوں نے سود گھور سے جو دھن لیا ہے اس کے بدلے میں انہوں نے تمہیں بندک بنا دیا ہے قانون کے مطابق وہ سود گھور تم پر دعویٰ کر سکتا ہے اور تمہیں بیت سکتا ہے میں نہیں جانتی کی میں کیا کروں وہ اچھے مالک اس آدمی نے مجھے دیکھ کہا کہ میں ٹھیک ہوں سود گھور نے میرے مالک کے لوٹنے کا انتظار بھی نہیں کیا اس کے بجائے سواستی سے کہا کہ وہیں مالک کو بتا دے کہ وہیں مجھے لے گیا ہے میرے پاس صرف تن کے کپڑے اور میرے بیلٹ سے بنا سککوں سے برا دیتا ہے ایک بار فیر جوے اور شراب نے میرے جیون میں سنکٹ اتن کر دیا تھا ساسی ایک روخہ وقتی تھا جب وہیں مجھے شہر کے پار لے گیا تو میں نے اسے بتایا کہ میں نے نانا وید کے لئے کتنا اچھا کام کیا تھا اور میں اس کے لئے بھی اچھا کام کرنے کی کوشش کروں گا اس کے جواب میں کوئی پروچسان نہیں تھا مجھے یہ کام پسند نہیں ہے میرے مالک کو یہ پسند نہیں ہے مالک کو سمرات نے کہا کہ وہے بڑی نہر کائے کے حصہ بنانے کے لئے مجھے بھیجے مالک نے مجھے کہا کہ میں ترب ریگستان ہو ایک پیڑ تک نہ ہو صرف چھوٹی جھاڑیاں ہو سورج اتنی تیجی سے چمک رہا ہو کہ ہمارے پینے کا پانی اتنا گرم ہو جاتا تھا کہ ہم اسے پی نہیں سکتے تھے پھر کلپ نہ کرو آدمیوں کی کتاریں لگی ہو جو صوبہ سے رات تک نے تو تمبو تھے نے بستر تھے میں نے خود کو اس طرح کی صرف میں پایا میں نے اپنے پرس کو جمین میں گھڑا کر چھپا دیا اور سوچنے لگا کہ کیا میں اسے کبھی کھوڑ کر دوبارہ نکال پاؤں گا پہلے تو میں نے اتصال سے کام کیا پرنتو کئی مہینے گزرنے کے بعد میرا منوبل ٹوٹ گیا پھر بخار نے میرے تھکے شریع کو گرفت میں لے لیا میری بھوک ختم ہو گئی اور مجھ سے مٹن یا سوجیاں نہیں کھائی جاتی تھی رات کو میں جاگتا رہتا تھا اور دکھی ہوتا رہتا تھا دکھی مند سے میں نے سوچا کہ کہیں جیبیدو کی یوزنہ ہی تو سب سے اچھی نہیں تھی کہ کام کو ٹالو اور اپنی پیٹ کو ٹوٹنے سے بچاؤ پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے اسے پچھلی بار کی سال میں دیکھا تھا میں سمجھ گیا کہ اس کی یوزنہ اچھی نہیں تھی پھر مجھے کی اس کی یوزنہ بھی بکواس تھی پھر مجھے میگیڈو کی آخری جلک یاد آئی کڑی محنت کے کارن اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئی تھے پرنطو اس کا دل ہلکا تھا اور اس کے چہرے پر خوشی تھی اس کی یوزنہ سب سے اچھی تھی بہرحال میں بھی میگیڈو کی خوشی کام کی بدولت ملی تھی یا پھر خوشی اور سفلتا صرف دیوتاؤں کی اچھا پر نربر کرتی تھی کیا میں پوری جنگی محنت کرنے کے بعد بھی اپنے لکشہ تک نہیں پہنچ پاؤں گا کیا مجھے کبھی خوشی اور سفلتا نہیں ملے گی یہ سارے سوال میرے دماغ میں گنستے رہے اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا دراصل میں بہت دویدہ میں تھا کئی دنوں بعد جب ایسا لگا کہ میں اپنی شہن شکتی کے چھوڑ پر پہنچ گیا تھا اور میرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا تو ساسی نے مجھے بلوایا ایک سندیس وحاق میرے مالک کے پاس سے مجھے بیویلون لے جانے کے لئے آیا تھا میں نے اپنے قیمتی پرس کو جمین سے کھوڑ کر باہر نکالا اپنے تن پر اپنے پھٹے کپڑے ڈالے اور اس سندیس وحاق کے ساتھ چل دیا یاترہ کے دوران میرے بخار سے تپتے مستسک میں یہ ویچار آیا کہ توبھان اسے اٹھا کر ادھر سے ادھر پٹک رہا ہے میرا جیون اپنے پیترک قصب حارون کے گیت کے وچتر شبدوں کے انوروپ تھا بوانڈر کی طرح انسان کو گماتے ہیں توبھان کی طرح اسے اڑاتے ہیں جس کے بھاگیا کی کوئی بووشیوانی نہیں کر سکتا کیا میری قسمت میں اسی طرح سزا پانا لکھا تھا نیزانے کن پاپوں کی نیزانے کون سی نراشائیں اور دکھ میرا انتظار کر رہے ہوں جب ہم مالک گھر کے آہاتے میں پہنچے تو میرے آسٹریہ کی کلپ نہ کریں کی میں نے وہاں ارل گھلا کو اپنا انتظار کرتے دیکھا انہوں نے نیچے اترنے میں میری مدد کی اور مجھے اس طرح گلے لگایا جیسے انہیں ان کا پچھڑا ہوا بھائی مل گیا ہو اندر جاتے سمیں میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا جیسے گلام کو مالک کے پیچھے چلنا چاہیے پرنتو انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی انہوں نے میری کمر میں ہاتھ ڈال کر کہا میں نے تمہیں ہر جگہ گھنگا جب میری آشہ ختم ہو گئی تب کہیں جا کر سواستی سے میری ملاقات ہوئی اس نے مجھے اس سود کھور کے بارے میں بتایا جس نے مجھے تمہارے مالک تک پہنچایا اس نے بہت زیادہ قیمت مانگی اور میں نے بہت مہنگا سودہ کیا تم سچ مچ بہت ملیوان ہو تمہارے جیون درسن اور تمہاری مہنت نے ہی مجھے اس سفلتہ تک پہنچنے کی پرنی دی میں نے بیچ میں کہا میرا نہیں میگی ڈو کا جیون درسن میگی ڈو کا بھی اور تمہارا بھی تم دونوں کا دھنیوان ہم دمیشک جا رہے ہیں اور میں تمہیں اپنا پارٹنر بنانا چاہتا ہوں ایک منٹ میں تم سوتنتر وقتی بن جاؤ گے اتنا کہہ کر انہوں نے اپنے وستر اس کے سینکڑوں ٹکڑے ہوئے خوشی سے وہ ان ٹکڑوں پر تب تک کودتے رہے جب تک کی وہ دھول نہیں بن گئے میری آنکھوں میں کرتگیتہ کے آنسو چھلک آئے میں جانتا تھا کہ میں بیویلون کا سب سے خوش قسمت آدمی تھا اس کہانی میں تُم نے دیکھا کہ میری سب سے بڑی وپتی میں بھی کام میرا سب سے اچھا مطر ثابت ہوا کام کرنے کی میری اچھا کی بدولت ہی میں دیواروں پر کام کرنے والے گلاموں کی گنتی میں آنے سے بچا میرے کام نے ہی تمہارے دادا جی کو پرباویت کیا اسی وجہ سے انہوں نے مجھے اپنا پارٹنر بنایا پھر ہادان گولا نے پوچھا کیا کام ہی میرے دادا جی کی دولت کا رہش تھا شہرون آدھا نے جواب دیا یہ ان کی سفلتہ کا اکلوتا رہش تھا تمہارے دادا جی کام کرنے سے پریم کرتے تھے دیوتاؤں نے ان کی محنت سے خوش ہو کر انہیں ادارتہ پور وقت پروس کار دیا ہادان گولا نے سوچتے ہوئے کہا میں اب دیکھ سکتا ہوں کام نے ان کے بہت سے مطر بنائے جو ان کی محنت اور اس سے ملنے والی سفلتہ سے پرباہ ویت تھے کام نے انہیں دمشق میں سممان دلائیا کام نے انہیں وہ ساری چیزیں دلائی جو میں چاہتا ہوں اور میں سوچتا تھا کہ کام صرف گلام کرتے ہیں شارون آدھا نے کہا جندگی میں بہت سے آنند ہے جن کا اکمہ آدمی کو کرنا چاہیے ہر آنند کی اپنی جگہ ہے میں خوش ہوں کہ کام صرف نوکروں یا گلاموں کے لیے آرکشت نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو میں اپنے سب سے بڑے آنند سے محروم ہو جاتا میں بہت سی چیزوں کا آنند لیتا ہوں پرنطو کام کی جگہ کوئی اور چیز نہیں لے سکتی شارون آدھا اور ہادان گلا اونچی دیواروں کی چھایا سے نکل کر بیبیلو ان کے کانسے کے بڑے دوار سے پروشت ہونے لگے ان کے پاس آتے ہی دوار کے رکشک ساودھان کی مدرہ میں آگئے اور انہوں نے ایک سممانت ناغری کو سلام کیا شارون آدھا نے سر تان کر اپنے لمبے کاروان کو دوار سے پروشت کروایا اور شہر کی سڑکوں پر لے گیا آدھان گولا نے ان میں وشواس جتاتے ہوئے کہا میں ہمیشہ اپنے دادا جی کی طرح بننا چاہتا تھا پرنتو پہلے کبھی مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ وہ کس طرح کے انسان تھے آج آپ نے مجھے یہ بتا دیا ہے اب میں سمجھ گیا ہوں اور میں ان کی پہلے سے زیادہ پرسنسہ کرتا ہوں اب میرا سنکل بڑھ چکا ہے اور میں نے یہ تھان لیا ہے کہ میں ان کے جیسا بنوں گا مجھے در ہے کہ میں کبھی اپنا رن نہیں چکا پاؤں گا کیونکہ آپ نے ان کی سبلتہ کی سچی کونجی مجھے سونک دی جو رتنوں اور اچھے وستروں سے پتا نہیں چلتی ہے یہ کہ کر ہادان گولا نے اپنے کانوں سے رتنوں کے چھلے اور اپنی انگلیوں سے انگوٹھیاں اتار دی پھر اپنے گھوڑے کی راز چھوڑتے ہوئے وہ کاروان کے لیڈر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا پراچین بیویلون کے مشہور کام گولاموں کے شرم سے ہوئے تھے جن میں ان کی دیواریں مندیر ہینکنگ گارڈن اور بڑی نہریں شامل تھے جیادہ تر گولام ید بندی تھے اس سے یہ سمجھنا آسان ہے کہ ان کے ساتھ اے منویہ ویوہر کیوں کیا جاتا تھا ان مزدوروں میں بیویلون دیا جاتا تھا یہ ایک عام پرمپرہ تھی جس میں لوگ اپنی پتنیوں یا بچوں کو کرز قانونی نینے یا ان احسانوں کے بدلے بندک بنا لیتے تھے جب وعدہ پورا نہیں ہوتا تھا تو بندک بنے لوگوں کو گولاموں کی طرح بیش دیا جاتا تھا پراچین بیویلون میں گولاموں کی پرمپرہ قانون دوارہ نردارت تھی حالانکہ آج ہمیں وے اے سنگت پرتیت ہوں گی او دھارن کے لیے گولام کسی بھی طرح کی جائدات کا سوامی بن سکتا تھا وہے انیہ گولاموں کا سوامی بھی بن سکتا تھا جس پر اس کے مالک کا کوئی عدکار نہیں ہوتا تھا گولام اور امیر بھی تھے دھنیواد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیا اے گیارہ بیویلون کا ایتیہاس 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 کے پنوں میں اور کوئی شہر بیویلون جتنا ویبوشالی نہیں ہے اس کا نام سنتے ہی ہمارے سامنے دولت اور ویبو کی تصویر کھنچ جاتی ہے یہاں جانا تھا سوہبھاوی کہے کہ یہ سنکر ہم سوچیں گے کہ شاید یہ سمرد شہر کسی اوشن کٹی بندی بھومی پر ستیت ہوگا جہاں جنگلوں اور کھدانوں جیسے پرچور پراکرتک سنسادن ہوں گے پرنتو یہ سچ نہیں ہے دراصل یہ یوپریٹس ندی کے کنارے پر ستیت تھا یہ ایک سپاٹ اور سوشک گھاٹی میں ستیت تھا یہاں نے تو جنگل تھے نے ہی کھدانے یہاں تو امارت بنانے کے لیے پتھر تک نہیں تھے یہ پراکرتک ویapارک مارگ پر بھی ستیت نہیں تھا بارش اتنی کم ہوتی تھی کہ فصلے اگانا سمبھو نہیں حاصل کیے جا سکتے ہیں اس بھویش شہر کے سبھی سنسادن منوش دورا وکسٹ کیے گئی تھے اس کی سمردی اس کے ناغرکوں کی محنت کا پرین آم تھے بیویلون کے پاس صرف دو پراکرتک سنسادن تھے ارور بھومی اور ندی کا پانی بیویلون کے انجینئروں نے انجینئرنگ کے ایک مہان یوزنہ بنا کر باندھوں اور بڑی نہروں کے دوارہ ندی کے پانی کی دشا بلد لی یہ نہریں سوشک گھاٹی میں دور تک گئی اور ارور بھومی کو جیون دائی پانی سے سنسد کیا یہ اتحاس میں انجینئرنگ کے سب سے پہلے کارناموں میں سے ایک تھا اس سنسائی تنتر کے پرنام سورو اب حوت پور اور جبردست فصل پیدا ہونے لگی سو بھاگ گئے سے بیویلون کے سمراتوں نے سامراج کے وستار اور یود کر کے لوٹ پارٹ کرنے میں زیادہ روچی نہیں لی حالانکہ یہاں کے ساسکوں نے کئی یود لڑے پرنطو ان میں سے ادھکان ستھانیے تھے یا دوسرے دیسوں کے مہتو کانکسی ویجیتاؤں کے خلاب تھے جو بیویلون کی اتھا سمپتی پر نظریں گڑائے ہوئے تھے بیویلون کے اتکرشت ساسک اتی حاص میں اپنی بدھی آرثک نیوجن اور نیائے کے لیے وکھیات شکتیوں نے ہزاروں سالوں تک شہر کو قائم رکھا تھا اور اس کا وکاس کیا تھا ان کے ہٹنے کے بعد شہر جلدی ہی ویران کھنڈر میں بدل گیا اس شہر کا ستھان ایسیا میں سویز نہر کے چھت سو میل پورو میں اور پرسیا کھاڑی کے اتر میں ہے اس کا آکشانس لگوک تیس ڈگری ہے جو یومہ اریزونا کا آکشانس بھی ہے بیویلون کا موسم بھی اس امریکی شہر کی طرح ہی گرم اور سوکھا تھا یوکریٹس کی گھاٹی جو کبھی آباد اور سنچت تھی جہاں کبھی بھرپور فصل پیدا ہوتی تھی آج برباد اور ویران ہو چکی ہے ریتی لی ہوای اتنی تیجی سے بہتی ہے کہ گھاس اور ریگستانی جھرمٹ بھی بہت کم دکھائی دیتے ہیں اپجاؤ کھیت وشال سہر اور سامان کے لمبے کاروہ اب عطیت میں تفن ہو چکے ہیں اب یہاں پر صرف عربوں کے کچھ گمنتو دل ہی رہتے ہیں جو چھوٹے ریوڑوں کو پال کر اپنا جیون یاپن کرتے ہیں یہ ہیستی تھی لگ بگ دو ہزار سال سے ہے اس گھاٹی میں مٹی کی کچھ پہاڑیاں ہیں صدیوں سے یاتری انہیں پہاڑیاں ہی مانتے تھے آخر کار پرات تطویدوں کا دھیان انس کی اور کرشت ہوا کیونکہ کبھی گبار آنے والے بارش کے تُبھانوں میں یہاں پر برتنوں اور اینٹوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ملے یوروپیا اور امریکی سنگرالیوں نے اس ابھیان کے لیے دھن دیا ان پہاڑیوں پر کودائی کا کام اس آسا سے شروع ہوا کہ شاید یہاں پر کچھ مل جائے خدائی کرنے سے جلدی ہی یہ ثابت ہو گیا کہ یہ دراصل پہاڑیا نہیں بلکہ پراشن شہر تھے انہیں شہروں کے مکبرے بھی کہا جا سکتا ہے بیویلون بھی ان میں سے ایک تھا لگ بگ بھی صدیوں تک ہوا انہیں اس پر ریگستانی دھول ڈالی تھی یہ ملتے ایند کا بنا تھا پرنتو یہ مٹی میں مل چکا تھا بیویلون کا امیر شہر آج اس حال میں ہے یہ مٹی کے ڈھیر میں بدل چکا ہے جب تک اس کی سڑکوں مندیروں اور محلوں کے کھنڈروں پر سے صدیوں کی دھول نہیں اٹائی گئی جس کا نشط لیک ملتا ہے یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ یہ سبیتہ لگ آٹھ ہزار سال پرانی ہو سکتی ہے اس تیتھی کے نردہرن کے پیچھے بھی ایک روچک تتھے ہے بیویلون کے اوشیشوں میں سوریہ گرہن کا ایک ورنن ملا آدونی کھگول ویدو نے تتکال اس سمی کی گھڑنا کر لی جب اس طرح کا سوریہ گرہن بیویلون میں دکھا ہوگا اس طرح انہوں نے بیویلون کے کیلینڈر تتھا آدونی کیلینڈر میں ایک سنبند صافت کر لیا اس طرح سے اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آٹھ ہزار سال پہلے بیویلون میں رہنے والے سمیر واسی دیواروں سے گیرے شہروں میں رہتے تھے ہم صرف انمان ہی لگا سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ان شہروں کا آستیتو کتنی صدیوں سے رہا ہوگا رکشہ کرنے والے دیواروں کے بھیتر رہنے والے یہ لوگ بربر نہیں تھے یہ سکھشت اور بدھی مان تھے لکھت ایتیاس کے انسار وہ دنیا کے پہلے انجینئر پہلے خگول وید پہلے گنی تگیے پہلے فائننسر اور لپی کا پریوک کرنے والے لوگ تھے سنچائی تنتر کا اُلے پہلے ہی کیا جا چکا ہے جس نے شوشک گھاٹی کو کرسی کے سورگ میں بدل دیا تھا ان نہروں کے اوسیس اب بھی ملتے ہیں حالانکہ ان کا جیزہ تر حصہ مٹی سے بھرا ہے کچھ کا آکار تو اتنا بڑا ہے کہ اگر ان میں پانی نئے ہو تو ایک درزن گھوڑے ایک ساتھ دوڑ سکتے ہیں آکار میں وے کولوروڈو سسٹم دوارا انہوں نے یوکریٹس اور ٹگریس ندیوں کے موہنوں کی دلدلی جمین کے ایک بڑے ٹکڑے کا پانی نکال کر اسے کرشی کے اپیوگ میں لے لیا یونانی یاتری اور اتحاس کار ہیرو ڈوٹس نے بیویلون کی یاترہ اس سمیے کی جب یہاں کی سب بیتات سکھر پر تھی ہیرو ڈوٹس اے سے اکلوتی باہری بکتی ہے جن کے دوارہ لکھا گیا بیویلون کا ورنن اپلا ہے انہوں نے شہر کا چتراتمک ورنن کیا ہے اور ناغریک کی ایسا من پرمپراؤں کا اُلے بھی کیا ہے انہوں نے یہاں کی بھومی کی اُلے کھنیے اُبجاؤ کھشمتہ کا اُلے کیا ہے اور اس کے دوارہ اُتپنگے ہوں تتھا جو کی پرچور پھسل کا بھی بیویلون کا ویبو دھونزا پڑ چکا ہے پرنتو اس کا جیان اب بھی سرکشت ہے اس کے لیے ہم اس کے ریکارڈ رکھنے کے طریقے کے بہاباری ہے اس پراتین یونگ میں کاغز کا آوشکار نہیں ہوا تھا اس کے بجائے وہ گیلی مٹی پر لکھتے تھے پورا لکھ لینے کے بعد مٹی کو آگ میں پکایا جاتا تھا تاکی وحث سکت ہو جائے آکار میں یہ مردہ پتر 6 بھائی 8 ہنچ کے لگ بھگ ہوتے تھے ان کی موٹائی ایک انچ ہوتی تھی لکھنے میں ان مردہ پتروں کا اسی طرح سے پریوک کیا جاتا تھا جس طرح آج ہم کاغز کا پریوک کرتے ہیں ان پر دنچ کتھائیں کویتائیں اتحاس راجاجیہ دیش کے قانون جائیداد کے دستاویت پرومیسری نوٹ اور یہاں تک پتر بھی لکھے جاتے تھے جنہیں سندیس وحاق دوسرے شہروں تک پہنچاتے تھے ان مردہ پتروں سے ہمیں ان لوگوں کے انترنگ اور وقتی ماملوں کی جانکاری ملتی ہے ادھارن کے لیے ایک مردہ پتر میں ایک دکاندار کا ریکارڈ ملتا ہے اس میں اسی سمیں لے گیا اور باقی چار بوری بہ باد میں لے جائے گا شہر کے ملوے میں سرکشت روپ سے دفن لاکھوم ردہ پتر پرات تتو ویدوں کو ملے بیبی لون کا ایک ایک آس چرئے شہر کے چاروں طرف کی وشال دیواریں تھی پراثین لوگ انہیں مصر کے پیرامیڈوں کی طرح ہی دنیا کے سات آس چریوں میں سے ایک مانتے تھے مہارانی سیمرے مکس کو شہر کی پہلی دیوار بنانے کا سرے دیا جاتا ہے آدنی کھدائی کرنے والوں کو مول دیواروں کا کوئی افشیش نہیں ملا ہے ان کی انچائی کے بارے میں بھی کوئی جانکاری اپلبد نہیں ہے شروعاتی لےخکوں کے ورنن کے آدھار پر یہ انمان لگایا جاتا ہے کہ ان کی انچائی 50-60 پھوٹ کے بیچ ہوگی جس میں باہری اور جلی ہوئی اینٹیں تھی اور پانی کی گہری کھندک بنا کر سرکشہ کا اتھرک پربند کیا گیا تھا باد والی مشہور دیواریں لگ وگ 600 عیسوی پورو میں سمرات نابو پولینجر نے بنوانا شروع کی تھی اس نے اتنے بڑے پیمانے پر دیواروں کے پونر نرمان کی یوزنہ بنائی تھی کہ وہ اسے اپنے جیون کال میں پورا نہیں کروا پایا یہ کام اس کے پوتر نیبو شید نیجر نے پورا کیا جس کا نام بائبل کے اتحاس میں پایا جاتا ہے ان باد والی دیواروں کی اونچائی اور لمبائی اے وشوشنی تھی وشوشنی ستروں کے انسار وہ 160 پوٹ اونچی تھی یعنی کسی آدھونک آفیس کی 15 منجلی امارت برابر اونچی ان کی کل لمبائی 9 سے 11 میل کے بیش ہو گی دیواروں کا اوپری حصہ اتنا چوڑا تھا کہ چھے گوڑوں کا رت اس پر آسانی سے چل سکتا تھا اس ورار تنتر کا بہت کم آوسیش ملا ہے صرف دیوار اور خندق بچے ہیں پرکرتی کے کہر کے علاوہ عرب واسیوں نے اس کی طور پر 10,000 گھڑ سوار 25,000 رت پیدل سینکوں کی 1200 ریجی میٹ ہوتی تھی جن میں سے ہر ریجی میٹ میں 1000 سینک ہوتے تھے اکثر ید کے سامان اور راستے میں سینہ کے بھوزن کی ویوستہ کرنے میں دو تین سال کی تیاری کی ضرورت پڑتی تھی بیبی لون کا شہر کسی آدھونک شہر کی طرح ویوستہ تھی یہاں پر سڑکیں اور دکانیں تھی پھیری والے اپنا سامان ریایسی علاقوں میں بیچا کرتے تھے پوزاری بھوے وندروں میں پوزار چنا کرتے تھے شہر کے بھیتر شاہی محلوں کے لیے ایک آنترک پر کوٹا تھا جس کی دیواریں شہر کی دیواروں سے بھی اونچی ہوتی تھی بیویلون کے نیواسی کلاوں میں نپون تھے ان میں ستھاپت تکلا چترکار بنائی سونے کا کام اور دھاتو کے ہتھیاروں تتھا کرشی اکرنوں کا نرمان پر مک تھے ان کے آبوشن نرماتوں کے بنائی ادکانس آبوشن کلاتمت تھے آبوشن کے بہت سے نمون بیویلون کے امیر ناغرکوں کی قبر میں اسے ملے ہیں اور سنسار کے سیر سست سنگرالیوں میں دیکھنے کے لئے رکھے گئے ہیں جب باقی کی دنیا پتھر کی نوک والے بھالوں سے پیڑ کاٹ رہی تھی یا بیویلون کے لوگ چطور فائننسر اور ویاباری تھے اپلافد پرمانوں کے آدھار پر وے دھن کے مول آوشکار رکھتے اور اس کا آدان پردان کرتے تھے اس کے علاوہ وے پرومیسری نوٹ اور جائیدات کے لکھت ٹائلز کے بھی آوشکار رکھ تھے بیویلون میں شتر سینائے پانسو چالیس عیسوی پورو تک کبھی پرویس نہیں کر پائی جب شتر سیناؤ انہیں نگر میں پرویس کیا تب بھی دیواروں کو نہیں جیت پائی بیویلون کے پتن کی کہانی بہت ایسا منع ہے اس سمیے کے مہان ویجیتہ سائیرس نے بیویلون پر حملہ کرنے کی یوزنہ بنائی وہے اس کی عجی دیواروں کو جیتنا چاہتا تھا بیویلون کے سمرات نیبونیڈس کے سلاکاروں نے اسے سلا دی کہ وہے شہر کی گہرہ بندی ہونے کا انتظار نہ کرے بلکہ شہر سے باہر نکل کر سائیرس کا مقاولہ کرے اس یود میں بیویلون کی سینہ پراجد ہو گئی اور شہر چھوڑ کر بھاگ گئی اس کے بعد سائیرس شہر کے کھلے دوار سے گھس کر بیویلون میں داخل ہوا اور اس نے بنا کسی پرتی رود کے شہر پر کب جا کر لیا اس کے بعد شہر کی شکتی اور پرتی سٹھا دھیرے دھیرے کم ہو دیں جس سے یہ مونتے بنا تھا بیویلون مٹی میں مل چکا ہے اب اس کا پنورت تھان کبھی نہیں ہو سکتا پرنت سب بیتا اس کی بہت رینی ہے سمیہ نے اس کے مندروں کی گرویلی دیواروں کو مٹی میں ملا دیا ہے پرنت بیویلون کا جیان آج بھی قائم ہے دھنی بات ہندی اوڈیو بک ٹوٹ کوم